ہی وڈس او گائز فنڈیمنٹلز آف وی ایف ایکس این آفٹر فیکس کورس میں آپ کو خوشحام دی میرا نام جوسر رفیق ہے اور میں بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ وی ایف ایکس کے فنڈیمنٹلز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کورس کی خاص بات کیا ہے اور آپ اس کو یہاں سے کیوں سیکھیں گے جدرے بھی نئے لوگ کہا کر آفٹر فیکس کو سیکھتے ہیں تو ان کے ممن دو قسم کی شکایتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آفٹر فیکس کی شروعات کیسے کریں اور کہاں سے کریں اور دوسرا یہ کہ آفٹر فیکس سٹارٹ تو کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ سمجھ سے باہر ہونا شروع کر دیتا ہے تو یہ کورس سپیسفیکلی ان لوگوں کے لیے ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو ایک خاص ترطیب سے بتایا گیا ہے جس میں آپ وی ایف ایکس کو سیکھیں گے آفٹر فیکس کی مدد سے یعنی کہ آپ ایٹ اٹھا ٹائم دو چیزیں سیکھیں گے آفٹر فیکس اور ساتھ میں وی ایف ایکس کرنا وہ چیپٹرز اور چھوٹی چھوٹی کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جس سے آپ کو کسی قسم کی کنفیوزن نہیں ہوگی تو چلیے دیتے کہ ہم اس کورس کے اندر کیا سیکھنے والے ہیں اس کورس کو بسکلی میں نے پانچ چیپٹر کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سب سے پہلے چیپٹر ہے ہمارے پاس بیسکس آف اینیمیشن یعنی کہ اس کورس کے اندر مینلی ہم آفٹر فیکس کو سیکھیں گے یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا انٹرفیس کیسا ہے یعنی کہ آفٹر فیکس دکھنے میں کیسا ہے کونسے ٹولز کہاں پر موجود ہیں اس کے بعد ہم بیسکس آف اینیمیشن سیکھیں گے کہ آپ آفٹر فیکس کے اندر سمپل اینیمیشن کس طریقے سے کر سکتے ہیں جو کی فریم سے اس کو کس طریقے سے انیمیائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایکسپریشن کی مدد سے اپنے ایکشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے ہم جس اس کی بیسکس کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آفٹر فیکس کے اندر پری کامپس کی کتنی پاور ہے اور اس کے بعد اس چپٹر کی آخری کلاس ہوگی کہ ہم اپنی کمپوزیشن کو ری ٹائم کرنا سیکھیں گے یعنی کہ اس کے اندر دو چھو ٹائم چل رہا ہوگا اس کے ساتھ ہم کس طریقے سے کھیلیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے چپٹر نمبر ٹو جس میں ہم کینگ انروٹو سکوپنگ کو سیکھیں گے اس چپٹر کے اندر ہم بیسکس سے لے کر ایڈوانس گرین سکرین ریموول سیکھیں گے پھر ہم روٹو برش ٹول کی پاور کو دیکھیں گے کتنے آسانی سے ہم روٹو سکوپنگ کر سکتے ہیں پھر ہم دو طریقوں سے یعنی کہ آفٹر فیکس ماس کی مدد سے اور پھر موکہ اے ای کی مدد سے روٹو سکوپنگ کو کرنا سیکھیں گے پھر ہم جلتے ہیں اپنے چپٹر نمبر ٹری کی طرح ہم ٹریکنگ کو ماسٹر کریں گے اس کے اندر ہم ایک گراؤنڈ ایکسپلوئین جو ہے اس کو ہم ٹو ڈی میانویل ٹریکنگ دین ٹو ڈی موشن ٹریکنگ اور اس کے بعد فائنلی ٹری ڈی موشن ٹریکنگ کی مدد سے ایک ایکسپلوئین کو ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم بڑھیں گے پلینر ٹریکنگ کے طرف جو کہ ہم آفٹر فیکس میں اور پھر موکہ اے ای میں جا کر پلینر ٹریکنگ سیکھیں گے اس کے بعد ہم ایک ٹری ڈی ٹریکنگ کے اندر ملٹیپل ٹو ڈی کارڈز کو ایڈ کریں گے اور ہم پورا ایک ٹری ڈی سین کریئٹ کریں گے اس کے بعد ہم اپنے فائنل چپٹر کی طرف جائیں گے جو کہ ہے چپٹر نمبر فائیو اور اس کے اندر ہم کمپوزٹنگ کو ماسٹر کریں گے اس کے اندر آپ کلرز کو میچ کروانا یعنی کلر ڈیفت کو میچ کروانا سیکھیں گے اور اوورال موشن بلڈر کس طریقے سے کریٹ کیا جاتا ہے آپ یہ سارے کی ساری چیزیں اس کورس کے اندر سیکھیں گے تو یہ ایک اوورال کورس کا اوورویو تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کریں اگر آپ اس چینل کی اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ہو سکے تو لگے آتا ہوں شیئر بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی کلاس میں پیس ہی ورس اپ گائز یوزور رفیق فرم ریٹکس دیجئل آفٹر فیکس کے اس فنڈیمنٹل کورس کے پہلے چپٹر بیسکس آف انیمیشن کی پہلی کلاس انٹر فیس آف آفٹر فیکس میں آپ کو خشام دید اس کلاس کے اندر ہم دیکھیں گے آفٹر فیکس جو ہے یہ دیکھنے میں کس طرح سے ہے اس کے کون کون سے پینل کیا کیا کام کرتے ہیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں اس کو سمجھنے میں آسانی رہے تو سب سے پہلے آپ کمپیوٹر سکرین کے اوپر دیکھ ہی سکتے ہیں کہ آپ کو ڈیفرنٹ پینل نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹاپ کے اوپر یہ جو پینل نظر آ رہے ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مین ٹول یا مین مینیو یعنی کہ اگر آپ اس میں یہاں پر کلے کریں تو آپ کو فائل یہ والے سارے اپشن یعنی کہ امپورٹ کرنا ہے کلوز کرنا ہے پروڈیٹ کو سیو کرنا ہے یا بہت سارے یہاں پر اپشن موجود ہے جن کو ہم آگے نیکس کلاسز میں دیکھیں کہ یہاں پر ایڈیٹ کمپوزیشن لیئر ایفیکٹ اینیمیشن ویو وینڈو اینڈ ہیلپ یعنی کہ اگر آپ اون لائن ہیلپ وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا بھی اپشن یہاں پر موجود ہے پھر اس کے بعد نیچے جو اپشن آ جاتا ہے وہ ہے ٹول بار یعنی کہ ٹول آپ کو یہاں پر مل جائیں کہ ڈیفرنٹ قسم کے لیکن جب آپ اپنی کمپوزیشن بنا لیں گے تو اس کو ایڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹول کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ٹول آپ کو سارے یہاں پر ملیں گے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو مین یہ والی جو وینڈو مل رہی ہے اس کو آپ مین کمپوزیشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ جو بھی چیز آپ یہاں پر ایڈٹ وغیرہ کر رہے ہوں گے جو ایفیکٹس وغیرہ لگا رہے ہوں گے وہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا اسی لئے اس کو پریویو پینل بھی کہتے ہیں تو جو چینجز آپ یہاں آگے بھی شک کریں گے وہ آپ کو یہاں پر ہوتی نظر آئیں گی اس کے بعد بات کرتے ہیں یہ والا پینل اس کو آپ پروجیکٹ پینل کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی بھی ہیلیمیٹ چاہے وہ ویڈیوز ہیں آئیڈیوز ہیں ایمیجز ہیں کچھ بھی ہے آپ اس کو ایمپورٹ کریں گے وہ آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی آپ یہاں سے کمپوزیشنز بنا سکتے ہیں اور باقی کئی سری سیٹنگز ہیں جو کہ آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اب اگر آپ ایک اپنی فوٹیج یا کوئی بھی ایلیمیٹ ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ سمپل رائٹ کلک کر کے ایمپورٹ اور یہاں سے فائل یا پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کنٹرول آئے کو پریس کریں یا پھر آپ لیفٹ کلک کو دو بار پریس کریں گے تو یہ اپن ہو جائے گا یہاں سے میں کوئی فوٹیج کو سریٹ کر کے اس کو سیمپل ایمپورٹ کر سکتا ہوں تو ابھی آپ دیکھیں یہ پروژیک منٹو میں آپ کو شو ہو رہا ہے آپ کسی بھی ایلیمیٹ کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کو بسکلی یہاں پر کچھ انفارمیشن ملے گی یعنی کہ اس کی ریزولیشن بتائے جائے گی اس کا ڈیوریشن بتائے جائے گا فریم ریٹ اور کونسی کلر سپیس اور اس کا فارمیٹ کیا ہے اور اسی طرح اگر آپ اس کو سائیڈ پر کر کے دیکھیں تو آپ کو باقی یہ والی انفارمیشن ملے گی کہ یہ آپ کی کمپیوٹر میں کہاں پر موجود ہے اور اس کی ڈیوریشن کیا ہے اور باقی اس کی جتنی بھی فریم ریٹ وغیرہ سب کچھ یہاں پر آپ کو مل جائے گا تو یہ تو ہے آپ کی پروجیکٹ وینڈو اب اس میں آپ یہاں پر مختلف قسم کے فولڈرز بنا سکتے ہیں مساقت اوپر میں اگر یہاں پر نام دوں ویڈیوز تو یہاں پر آپ اپنی ویڈیو کو ٹرے کر کے اس طرح فولڈر کے اندر رکھ سکتے ہیں آپ ایک کچھ اور بھی فولڈر بنا سکتے ہیں مساقت اوپر ایمیجز اور اسی طرح اگر آپ نیو فولڈر بنا دیں تو آئی ڈیوز تو اس طرح آپ کی کمپوزیشن جو ہے جو پروجیکٹ وینڈو ہے وہ بالکل ایک اورگنائز طریقے سے رہے گی آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں آسانی میں رہے گی اور ہو سکتے آپ کو ساتھ میں ایک دوسرا پینل نظر آر ہو افیکٹ کنٹرول اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جہاں پر جو افیکٹ لگائیں گے اس کو آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ہم اپنی نیکس کلاسز میں دیکھیں گے کہ آپ اس پینل کو کس طریقے سے یوز کریں گے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کو کمپوزیشن آئکنس وغیرہ مل رہے ہیں میں ساکتوں پر یہاں پر اگر آپ دیکھیں ایک نیو فولڈر یہاں سے بنا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لکھو انٹرپریٹ فوٹیج اور اس کا مطلب یہاں بتا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں اگر ہم آتے ہیں ویڈیوز میں اور یہاں پر اس کے پر میں کلک کرتا ہوں رائٹ کلک تو آپ کو مزید یہاں پر کچھ آکشن مل جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اس کی پروکسی کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں ریلوڈ کرنا چاہتے ہیں یا پھر یہاں پر انٹرپریٹ فوٹیج جو کہ آپ کو یہاں پر بٹن دکھایا گیا ہے اس پر کلک کریں گے مین پر کلک کریں گے تو آپ کو کچھ اور مزید آپشن مل جائیں گے جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اس کا فریم ریڈ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں میں اس کو اکی کر دیتا ہوں اس کے بعد اب یہ تو ہمارا آگیا پروجیکٹ وینڈو سب سے نیچے آ جاتے ہیں یہاں پر یہ جو ایری آپ کو مل رہا ہے اس کو کہتے ہیں ٹائم لائن یا پھر اس کو آپ کمپوزیشن پینل بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویڈیوز یا آرڈیوز کچھ بھی کمپوزیشن وغیرہ آپ امپورٹ کریں گے کمپوزیشن بنائیں گے تو اس کی ٹائم لائن آپ کو یہاں پر نظر آئے گی جو پی ایفیکٹ انیمیشن کی فہم جو ہیں وہ آپ ایڈ کریں گے وہ آپ کو ساری کی ساری یہاں پر نظر آئے گی اس کے بعد میں ساکتے اوپر اگر میں ایک نیو کمپوزیشن بناتا ہوں کمپوزیشن بنانے کی بھی کئی طریقے ہیں میں ساکتے اوپر کمپوزیشن بن جائے گی لیکن کمپوزیشن بنانے کا سب سے بیدنی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس فوٹیج کو سلیٹ کریں اور یہاں پر نیو کمپوزیشن کی اوپر یا اس کمپوزیشن والے آئیکن کے اوپر پھینک دیں گے تو آپ کی ایک نئی کمپوزیشن بن جائے گی تو میں اس کو یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کمپوزیشن بن چکی ہے اس کی ڈوریشن کے حساب سے اور اس کو میں یہاں سے اس کا سائز جو ہے وہ اس کی نکریز کر کے اس کو کر دیتا ہوں فٹ تو ابھی آپ کو پوری سکرین کی اوپر نظر آ رہی ہوگی تو ابھی آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کی ٹائم لائن ہے ٹائم میں بتا رہا ہے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ کس طریقے سے پلے ہو کے آ رہی ہے اسی طرح اگر آپ اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا بٹن پریس کریں گے تو آپ کو مزید اس کی پروپرٹی جنہیں کہ ٹرانسفارم پروپرٹیس آ گئیں وہی ساری ایک ساری آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی آپ نے چینج کی مدد سے اس ویڈیو کو کنٹرول وغیرہ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے رائٹ کلے کر کے ری سیٹ کر دیتا ہوں اب تھوڑا اوپر آتے ہیں اور پریویو پینل میں آتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کچھ اور مزید بٹن جو ہے مل رہے ہیں اس آگے دو پر اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پریویو پینل میں کتنی نظر آئے گی یہ پرسنٹیج کے حوالے سے بھی ہے یا پھر آپ اس کو 1.5% تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اس میں 1.5% نظر آ رہی ہے یا پھر اس پریویو پینل کے حساب سے اس کو میں فٹ کر دیتا ہوں تو یہ آپ کو پوری کی پوری یہاں پر فٹ ہوتی نظر آئے گی اگر آپ اس کو بڑھا کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ اجیسٹ ہوتی جائے گی اس کے بعد یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا 3rd تو یعنی یہ آپ کو ریزولوشن بتا رہا ہے یہاں سے میں اس کو فول بھی کر سکتا ہوں تو اس کی ریزولوشن جو ہے وہ بڑھ جائے گی اگر آپ کے پاس ہائی کوالٹی فوٹیجز وغیرہ ہیں اور وہ کافی سلو چل رہی ہے یہاں پر تو آپ سمپلی یہاں سے فول کی وجہ half یا 3rd یا پھر quarter کر سکتے ہیں تو اسے ہوگا کیا کہ اس کی ریزولوشن تھوڑی کام ہو جائے گی لیکن اس کی سپیڈ جو ہے وہ کافی تیس ہو جائے گی تو میں اس کو فول کر دیتا ہوں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سپیو کتنا پاورفل ہے پھر یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر اچھا یہاں پر ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ کے اوپر جا کے اپنے اس ماؤس کو روکیں گے تو وہ آپ کو ساتھ نے بتا دیکھا کہ یہ کونسے چیز ہے مثال کے دو پر اگر میں یہاں پر آتا ہوں تو یہاں کو بتائے گا transparency switch بتا رہا ہے مثال کے دو پر اس ویڈیو میں کوئی area transparent تو نہیں ہے مثال کے دو پر میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر ایک mask ڈراؤ کرتا ہوں آپ نے پریشان نہیں ہونا یہاں اپنے ویڈیو اگلی ویڈیو میں cover کریں گے تو میں یہاں سے اس کو کر دیتا ہوں sub track تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا area جو ہے وہ transparent ہے اگر میں اس کو یہاں پر click کر دیتا ہوں تو یہ black ہو جائے گا تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو میں کچھ area black بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ویڈیو کے اندر transparent جگہ کونسی ہے تو آپ اس switch کو on کریں گے تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ والا area جو ہے وہ transparent ہے میں یہاں سے اس کو delete کر دیتا ہوں اس کے بعد بات کہتے ہیں یہاں پر تو یہ آپ کو fast preview دکھا رہا ہے یعنی کہ اگر آپ یہاں سے اس کو adaptive resolution پر رکھیں گے تو ویڈیو کی resolution کی حساب سے آپ کی quality کو وہ change کرتا رہے گا اس کے بعد آتے ہیں یہاں پر تو یہ آپ کو mask کے جو shape ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ آپ دہنا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے ہیں مزاگت اوپر میں اس کو اوپر ایک mask draw کرتا ہوں اس طریقے سے تو آپ کو اس کا یہ اس کا یہ جو اس کا جو پات ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اب جب بھی آپ اس ویڈیو کو کلک کریں گے یا پات آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا تو اگر آپ اس کو height کرنا چاہتے ہیں تو simple یہاں پر اس کو کلک کریں گے اور یہ height ہو جائے گا یا پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ کہ آپ control shift اور h کو دبائیں گے تو یہ اس طریقے سے بھی کام کر سکتا ہے control shift h کو دبائیں گے تو یہ بس کے لئے آپ کی shift جو ہے ان کو disable کرنا یا enable کرنے آپ اس سے کر سکتے ہیں تو اس کو میں پیسے بند کر دیتا ہوں اس کے بعد آگیا آتے ہیں تو یہ آگیا آگیا region of interest یعنی سے آپ اپنی ویڈیو کا کوئی بھی ایک specific region جو ہے جس وہ دہنا چاہتے ہیں یعنی کے اس کے بعد آتے ہیں یہاں پر آپ کو کچھ جو ہے guides ملتے ہیں مساکتوں پر اگر آپ title action وغیرہ دینا جاتے ہیں یعنی کے اس کے اندر اندر آپ نے اپنا main animation جو ہے وہ کرنا ہے آپ نے screen resolution کے حساب سے یا پھر یہاں پر آپ کا proportional grade اگر آپ کو animation وغیرہ create کر رہے ہیں اور آپ نے create کو وغیرہ کو follow کرنا ہے تو یہ جس آپ کی ویڈیو کو پر آئے گا لیکن render اس کے بعد آپ کو یہاں پر grades وغیرہ نظر آ سکتے ہیں rulers نظر آ سکتے ہیں آپ یہاں سے ruler کو create بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو زیادہ motion graphics میں اسعمال ہوتے ہیں آپ کو وہاں پر کام آ سکتے ہیں تو میں اسے ان کو disable کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو RGB color value جو ہے یعنی کہ اگر آپ red channel دینا چاہتے ہیں تو صرف آپ کو red channel دکھا رہا ہے اگر آپ green channel دینا چاہتے تو green channel اسی طرح alpha channel دینا چاہتے تو ابھی کوئی بھی alpha channel موجود نہیں تو آپ کو alpha channel نظر آئے گا اور اگر آپ RGB straight دینا چاہتے تو RGB straight کر کے ہم اس کو RGB پر رکھ دیتے ہیں تو آپ کو different channels جو ہیں color کے وہ آپ کو دکھا سکتا ہے اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں سے آپ اس کا exposure ہے اس کو آپ control کر سکتے ہیں کہ اس کا exposure کتنا رہے گا پھر بھی یہ بتاتا چلوں کہ یہاں سے آپ اگر videos کو change کرتے ہیں تو آپ کی man footage کو disturb نہیں کریں گی وہ ویسی کی ویسی رہیں گی یہاں سے ہم اس کو کر دیتے ہیں zero یہاں سے آپ slayv short وغیرہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی timeline ہے اس میں آپ کا cursor کہاں پر موجود ہے تو یہ آپ کے پاس ایک composition کے icons وغیرہ گئے اب سب سے last میں جو چیز رہتی ہے وہ یہاں پر آپ کو آ جاتا ہے یہاں پر آپ کو different قسم کے tables ملتے ہیں آپ مزید بھی یہاں پر create کر سکتے ہیں یا آپ ان کو یہاں سے ہٹا بھی سکتے ہیں اگر آپ کوئی panel یہاں پر نظر نہیں آ رہے بعد اوئی یہ ایک slider script ہے جو آپ کو شروع میں نہیں ملے گا تو میں یہاں سے اگر window میں جاتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو align نظر آ رہے تو میں اس کو click کرتا ہوں تو یہ یہاں سے align جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر میں اس کو uncheck کر دیتا ہوں تو یہ یہاں سے غائب ہو جائے گا اسی طرح کوئی بھی اپنی window کو یہاں سے رہے ہیں کہ آپ مرضی کے حساب سے ان کو adjust کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر آپ چھوٹی چھوٹی لائن دے سکتے ہیں اگر مساق دو پر اس کا پورا نام دہنا چاہتے تو آپ اس کو reveal کر سکتے ہیں آپ یہ جو چھوٹی سی لائن در آ رہی ہیں آپ یہاں سے window ہے اس کو open کر دیکھ سکتے ہیں اور جب last میں بات کریں مساق دو پر آپ اس ویڈیو کو whole screen کے اوپر دیرنا چاہتے ہیں تو key ویڈ میں ایک کے ساتھ بٹن ہے آپ پرس کریں گے تو آپ وینڈو بڑی ہو جائے گی جہاں کرسر ہوگا وہاں پر پرس کریں گے تو یہ بڑی یا چھوٹی ہو جائے گی یا آپ جائے سکتے میرا ماؤس جس پینل کے اوپر ہے وہ بڑا ہو جاتا یا چھوٹا ہو جاتا ہے تو آپ پرس کریں گے تو آپ کو پریو کرنے میں آسانی رہے گی تو یہ تھا آفٹر فیک کا بیس انٹر فیس جس میں آپ کو پتا چلا کہ آفٹر فیک کے اندر جو ٹول وغیرہ موجود ہیں وہ کہ کہ موجود ہیں اور ان کا بسیقل کام ہم اگلی نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کو کوشن بھگی تو نیجے کومن سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چپٹر نمبر ون بیسکس اف انیمیشن کلاس 2.1 میں آپ کو شامدید اس کلاس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آپ سیمپل لوڈنگ بار انیمیشن کس طریقے سے کریئٹ کر سکتے ہیں لیکن کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم پہلے اس چیز کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ ہم اس کلاس کے اندر اوورال اس انیمیشن کے علاوہ آپ کون سے چیزیں سیرنے لگے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ اس کلاس کے اندر ہم کمپوزیشن سیٹنگ کے بارے میں دیکھیں گے کمپوزیشن کی سیٹنگ کو آپ کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اپنی پروجیک فائل کو سیف کرنا سیکھیں گے آپ دیکھیں گے کمپوزیشن کے اندر کس قسم کی لیئر موجود ہوتی ہیں پھر ہم ایک سولیڈ لیئر کریٹ کریں گے اور اس کی سیٹنگ کے بارے میں جان گے کہ ہم کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ ہر لیئر کی کچھ ٹرانس فارم پروپرٹیز ہوتی ہیں ان کو کس طریقے سے جیسٹ گیا کلاس کی طرف تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس آفٹر ایفیکس اوپن ہے اور یہاں سے اب ہم نے سب سے پہلے ایک نیو کمپوزیشن کرنی ہے کمپوزیشن کو کس طریقے سے کریئیٹ کیا جاتا ہے میں کلاس نمبر ون میں بتا جگہ ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پہلے جا کر آپ وہ دیکھیں تو یہاں سے ہم ایک نیو کمپوزیشن کرتے ہیں اور اس کو سب سے پھر آپ نے یہاں سے نام دینا ہے یہاں پہ لکھا ہوا کمپوزیشن نیم تو اس کو میں نام دیتا ہوں فرسٹ اینیمیشن یہ ہمارے پاس نام آ چکا ہے اور یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ بیسک کے اندر آپ کو کچھ پری سیٹس ملتی ہیں اگر آپ اس کے پر کلک کریں گے تو آپ کو پر پر سیٹس مل یعنی جو آپ کی کمپوزیشن ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہو اور اس کی ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے تو یہاں سے پانچ سیکنڈ میں نیار ایڈی سیٹ کی ہوئی ہے اور بیگراؤن کلر یہ آپ کی مرضی آپ رہنا چاہے میں پر بلیک کلر ہی سیٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو کر دیتے ہیں اوکی تو یہ آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس ہماری کمپوزیشن تیار ہو چکی ہے اگر آپ یہاں سے ٹاغل سوچ کو اینیبل کرتے ہیں تو آپ نظر آئے گا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے کام شروع کرنے سے پیلے آپ سب سے پیلے اپنی فائل کو سیف کرنا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ کنٹرول ایس کو دبائیں گے یا پھر آپ فائل میں جائیں گے اور یہاں سے آپ سیلیٹ انیمیشن تو ابھی ہماری یہ فائل جو ہے وہ سیف ہو چکی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہی ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے تو ہماری یہ فائل سیف پڑی رہے گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک کمپوزیشن کے ہندر کتنی قسم کی لیئرز ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ right کلے کریں گے اور new میں جاتے ہیں تو اس کے مطلب پر آپ کو new layer create کرنے لگے ہیں تو یا پھر آپ یہاں سے layer میں جائیں گے اور یہاں سے new میں دیکھ سکتے ہیں تو جب ہم 3D element add کرتے ہیں یا 3D composition بناتے تو اس میں different lights موجود ہوتی ہیں وہ ہم add کرتے ہیں camera اور یہاں پر موجود نل object نل object basically visible نہیں ہوتی لیکن آپ information data کو carry لے جاتی ہے یا ہم آنے ویڈیوز میں اس کو دیکھیں گے اس کے بعد shape layer یعنی rectangle یا کوئی shape آپ create کرنا چاہتے ہیں اس بعد adjustment layer یعنی آپ color apply کریں تو اس کی نیچے جتنے بھی color ہوں وہ سارے effect ہوں یہ بھی invisible ہوتی ہے ان سب کا استعمال ہم آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے باقی یہ جو layers ہیں یہ ہمارے کام کے کے یہ color change کرتا ہوں تو آپ کو یہ نام نظر آ رہا ہوگا royal blue solid تو یہ سب سے پھر کہہ رہے ہے آپ یہ color select کریں تو فرض کریں میں یہ اس color white select کرتا ہوں تو یہ جو height width تو یہ جو height width ہے یہ آپ کی composition height width ہے اور اگر میں یہ OK کو press کرتا ہوں تو ہمارے پاس white solid بن چکی ہے اب آپ اس transparency grade کو click کریں گے تو یہ آپ کچھ نظر نہیں آگا کیونکہ آپ اس کا alpha جو ہے background جو transparency ہے وہ ختم ہو چکی ہے میں اس layer کو delete کرتا ہوں کیونکہ میں ایک perfect square بنانا ہے تو میں یہاں سے red کے لئے کرتا ہوں new اور solid میں جاتے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں چیک کر لیتا ہوں log aspect ratio تو 69 کے حساب سے اس کی value کو adjust کرتا رہے گا تو میں اس کو un check کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں type کرتا ہوں 500 اور یہاں سے type کرتا ہوں 500 تو ابھی آپ کو aspect ratio بتا رہے ہے اور اس کو نام دیتا ہوں یہاں سے cube تو اس طرح سے آپ solid settings جو ہے اس کو select کر سکتے ہیں تو میں اس کو ok کر دیتا ہوں اور یہاں سوچ کو بند کر دیتا ہوں تو سکتے ہیں anchor point کی anchor point کسی بھی layer کا central point یہ اس کا anchor point ہے anchor point سے مراد یہ ہے اس کو cg point لے لیں کہ یہ وہ point ہے جس position scale rotation control ہوتی ہے اگر میں اس کو روٹیٹ کرتا ہوں تو یہ central point پر روٹیٹ کرے گا یہ ویلیو کو میں zero کر دیتا ہوں اب ہم اس کا anchor point یہ change کرتے ہیں اس center point اس کی horizontal x axis میں change ہو رہا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک دو ویلیو موجود ہیں جس کو کاما سے separate کی ہوا ہے تو کاما سے پیدا x axis میں اور دوسری y axis میں یعنی کہ اوپر اور نیچے تو سب سے پہلے value جو میں change کرتا ہوں تو یہ right اور left جائے گا اور اگر میں دوسری value کو change کرتا ہوں تو یہ اوپر اور نیچے جائے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ anchor point change ہو رہا ہے اب بھی اگر میں اس point rotate rotate موجود ہے اب یہاں پہ ایک چیز note کریں گے جو ہی میں یہاں سے anchor point change کروں گا آپ position change ہوتی نظر آئے گی یعنی کہ آپ پر نظر آ رہا رہا کہ آپ کی position بھی change ہو رہی ہے اصل میں یہ position ہے وہ anchor point کی position ہے کہ آپ آگے پاس پاس جو screen پر کہاں موجود ہے تو x and y کی values آپ کو معلوم ہوگی اب یہاں پر آپ دیکھیں position میں 774 و 738 value موجود ہے اور اگر ہم یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو values وہاں پر نظر آ رہی ہوں گی x and y کی کہ وہ 700 کے قریب قریب ہیں سیدھر اگر آپ دیکھیں تو آپ ماؤس جو ہے وہ ایک anchor point کے tool میں convert ہو چکا ہے تو اس کو آپ یہاں سے select tool میں convert کر سکتے ہیں جب اس کو rotate کروائیں گے تو یہ اپنے point کے area rotate کرے گا اس کے بعد دیکھیں اگر آپ اس کی position تو x axis میں و y axis میں control کر موجود ہیں تو ان کو آپ لیدہ بھی کر سکتے ہیں پوزیشن کے اوپر right کلک کریں اور یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا separate dimensions اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہر ایک کو دو حصو میں divide کر دیا individually x axis کو و y axis کو لیدہ سے control کر سکتے ہیں تو میں گا تو اگر کو scale کریں گے تو کہ اس جگہ کے سکیل کو reset اور ساتھ میں rotation کو reset کر سکتے ہیں پرفیک center کے اندر آگیا ہے اگر آپ جان نا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا anchor point perfect center میں ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 960 اور 540 یہ آپ کی composition کے اندر جو values ہیں ان کے half ہیں ٹھیک مثال اگر میں آپ کے سامنے calculator لے کر آتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں 19 20 divided by 2 کی جو width ہے اس کو divide کریں گے تو ہمارے پاس 960 پہلی value آ چکی ہے اور اس طرح 1080 کو divide کریں گے تو ہمارے پاس 540 آ جائے گا تو یہ اس کا perfect center ہے تو آپ اپنی composition value keyframes کیا ہوتی ہے keyframes آپ اپنی timeline کے حساب سے ان values کو ہر وہ property جس کے ساتھ یہ گھڑی موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ key values کو time کے حساب سے change کر سکتے ہیں وہ کس طریقے سے جہاں پہ کرسر ہے آپ پر number of frames نظر آ رہی ہوں گی اور شروع میں اس کی opacity 100% رہے اور 2 second یہاں پر پر فیکٹ ہے اس کی value ہو جائے zero opacity value تو میں یہاں پر ایک گھڑی پر 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 تو ہمارے پاس ایک key frame یہاں پر بن جائے گی تو اس کی value کو اگر میں یہاں پر click کر دیتا ہوں zero تو ہمارے پاس یہ information یہاں پر store ہو چکی ہے یہاں پر جو اس کی value ہے وہ ہوگی zero اب ہم شروع میں جاتے ہیں اور اس کی value کو کر دیتے ہیں hundred تو ہمارے پاس دو key frames جو ہے وہ آ چکی ہیں ایک شروع میں یہاں پر اگر آپ double click کریں گے تو یہ value ہے کہ یہ یہ پر آکر 100% غائب ہو جاتا ہے تو اس کو play کرتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آئیسا غائب ہو رہا ہے کیونکہ اب ہم نے اس کی opacity کو animate کروا دیا ہے یعنی کی frames کی مدد سے آپ ایک animation build کرتے ہیں امید ہے آپ کو animation اور key frames کا basics سمجھ آگیا ہوگا اب ہم اس کی اوپر سے animation کو ہٹھاتے ہیں یا پھر ہم ایک کی فریم کو سلیٹ کر کے اس کو individual delete بھی کر سکتے ہیں اور اب دیکھیں کجھڑ کرنی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جلتا بجتا رہے تو اس کے لئے ہزار سی بات ہمیں opacity کو control کرنا پڑے گا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری opacity شروع میں 100% رہے اور کچھ frames بات چاہا کر اس کی opacity ہو جائے zero تو اگر آپ اس کو play کریں سکتے ہیں کچھ time بعد یہ غائب ہو شروع کر دے گا لیکن یہ ہے کہ loading bar animation کے ساب سے کافی slow ہے تو آپ اس کو تیز کیسے طریقے سے کر سکتے ہیں کہ last key frame کو پکڑ کے left کی طرف لے کر آئیں گے تو یہ اتنے کم time میں play ہو گا تو آپ تھوڑا تیز ہو گیا اس کو مزید آگے لے کر جائیں گے تو یہ اور fast ہو جائے گا تو اس کو میں تھوڑا سا اور آگے کی طرف لے کر جاتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات تقریبا چھ frames جو ہیں تو میں اس کو 10 frame تک لے کر آتا ہوں یعنی کہ 10 frame کے لئے یہ آپ visible رہے گا تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہے اب آپ اس جو layer ہے اس کو trim بھی کر سکتے ہیں یہاں پر یہاں سے اس کو trim کریں گے اور یہاں پر آ جائے گی ایک دو طریقہ یہ ہے اور اگر آپ ساتھ میں shift کو press کریں گے تو یہ perfectly یہاں پر stuck ہو جائے گی یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ layer کو slide کر کے آل click اور بڑی bracket کو press کریں گے تو گے آپ کی اس طرح سے animate ہو چکا ہے اب یہاں سے میں ایک مزید بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ layer کو slide کر کے u کو press کریں تو جس جاتی ہے اگر میں a کو press کرتا ہوں to anchor point آجاتا ہے position سے p p کو press کریں position آجائے گی اس طرح s کو پرس کریں scale آجائے گا اور r r پرس کریں تو rotation آجائے گی تو just ہم opacity کے لئے t کو use کریں گے باقی properties کے پہلے letter کو set set کریں جیسے a p s r ہو گیا تو ہمارے پاس یہ cube بن چکا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ scale کم ہو جائے تو ہم s کو press کریں گے ہم پر 100% ہے تو اس کی values کو میں کہ دیتا ہوں 25% تو اب آپ دیکھ سکتے چھوٹا سا cube بن چکا ہے اس شارکٹ موجود ہے ctrl d کو press کریں گے تو یہ دو ہو جائیں گی تو میں سمپل یہاں سے اس کو rename کر سکتا ہوں اگر آپ layer کو select کر کے enter کو press کریں تو یہاں سے نام دیں گے cube 1 اور اس کو نام دیں گے اب یہ آپ نے ایک اور چیز کے اندر رکھنی سمپلیکیٹ کرتا ہوں تو اس کے نام کے ساب 3 generate ہو چکی ہے تو اب میں گیا کرتا ہوں کہ ان کی جو position ہے وہ تھوڑا سا آگے پیشے رہتے ہیں تو cube 1 جو ہے اگر میں پی کو پریس کرتا ہوں تو اب چونکہ پہلا cube ہے تو یہ سب سے پہلے موجود ہونا چاہی دیریکشن میں لے کا جاتا ہوں تو اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بائی دی اگر آپ اس سکرین کے اوپر آکے ماؤس کو ویل کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا اور آپ پرفیکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے موجود سکتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ لی آلائنڈ ہے کی نہیں ساگ دو پر آوی آپ یہ پر دیکھ ہیں تو یہ پر یہ جو آرہی ہیں اس سے تھوڑا سا سائیڈ پر ہے لیکن یہ بہت ہی کم سائیڈ پر ہے تو ہم کیوب نمبر ون کو سیڈ کریں گے اور یہ جو ہماری پوزیشن ہے اس کو کنٹرول کلک کر کے سائیڈ پر کریں گے تو اس کی ویلیوز بہت ہی کم چینج ہوں گی اسی طرح اگر آپ شفٹ کو پریس کریں گے تو اس کی ویلیوز بہت جلدی چینج ہوں گی میں اس کی ویلیوز کو کنٹرول پریس کر کے چینج کرتا ہوں تاکہ بہت ہی کم ویلیوز چینج ہو تب آپ دیکھ سکتے ان کی درمیان گی پرفیکٹ ہو چکا تو مجھے یہاں سے ضرورت نہیں ہے تو میں یہاں سے بند کر دیتا یعنی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی درمیان گی موجود ہے تو اب آپ دیکھیں گے آپ کو یہ اس طریقے سے انیمیشن نظر آئے گا تو یہ آپ کے پاس ایک انیمیشن آ چکا ہے ایک لوڈنگ انیمیشن سمپل سا اگر آپ ایک اور کیو بیٹ کرنا چاہتے تو کنٹرول ٹی کو پریس کریں گے اور اس کے بعد اب بھی آپ کیا کریں گے پی کو پریس کر کے اس کی ویلیو کو مزید سائیڈ پر لے آئیں گے اس طریقے سے خیر لیکن ہم نے چوتھا کیو بیٹ نہیں کرنا تو ہمارے پاس یہ ایک چھوٹے سا انیمیشن بن چکا میں چاہتا ہوں یہاں پر ایک لوڈنگ نام جو ہے وہ بھی ساتھ ہمیں آجائے تو یہاں سے اگر آپ کنٹرول ٹی کو پریس کریں گے تو آپ کی پاس ٹائپ ٹول سیلٹ ہو جائے گا یہاں سے میں سیلٹ کرتا ہوں تو اس کی پرپرٹیز یہاں پر کریکٹر کی پرپرٹیز شو ہو جائیں جو فونٹ ہے وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کی جو مزید کٹیگریز آ جاتی ہیں وہ بھی سیلٹ کر سکتے ہیں اس کا کلر سٹروک اور باقی پرپرٹیز آپ پر مل جائیں گی تو میں سیمپل یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں لوڈنگ تو ہمارے پاس یہ نام آ چکا ہے اس کے بعد سیمپل ہم کیا کریں گے اس کی پوزیشن میں جائیں گے اور یہاں سے آپ پوزیشن سیم وہی پوزیشن سلیٹ کر سکتے ہیں یا پھر یہ ہے اگر آپ آئیں میں آئیں گے تو یہ نظر آ رہی ہوں گی تو یہاں سے نیچے اس طریقے سے اور اس کا سکیل تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں اس طریقے سے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا سکیل اتنا ہو اب ہم چاہتے ہیں کہ لوڈنگ کے ساتھ تین ڈوٹ مزید آ جائیں تو یہاں سے ٹائپ ٹوٹ کو سلیٹ کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ٹائپ ٹوٹ کے ایک چھوٹا سا باکس ہے لیکن جو ہی آپ اس کو اوپر لے کر آئیں گے تو بتا رہا ہوگا کہ یہ پہلے سے ہی ایک ریٹن ٹیکسٹ ہے تو اس کو آپ سلیٹ کر کے آپ کی کی پیٹ کی اوپر جو ایرو ہیں وہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہوں تاکہ ایک لوڈنگ والی فیلنگ جو ہے آپ کے پسانے چاہیئے اسی طرح میں اگین اس کو یہاں سے ٹرم کر کے اپنے انیمیشن تک لے کر آتا ہوں اور یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آ چکا ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ جو لوڈنگ ہے اس کی اپیسٹی بھی اس انیمیشن کے حساب سے کنٹرول ہو تو میں یہاں سے ٹیکس جو ہے اس کو سلٹ کر تی کو پریس کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ پہلی فریم پر اس کی اپیسٹی ہنڈرڈ ہو جائے جو آپ کو کلر نظر آ رہے تو میں یہاں سے v کو پریس کروں گا تو اب آپ دیکھیں کہ جو میرا ماؤس ہے وہ سلٹ ٹول میں کنوٹ ہو جائے گا تو سمپل کیا کریں گے کیو ون کو سلٹ کریں گے اور یہاں سے لیئر میں جائیں گے اور آپ کو نظر آ رہا ہو گا سولیڈ سیٹنگ یا کنٹرول شیفٹ فائل کو پریس کریں گے تا سولیڈ سیٹنگ پھر سے واپس آ جائیں گے یہاں سے چاہتا ہوں کلر چینج ہو جائے تو یہاں سے کلر کے اوپر کلر کلر جائے اور میں سکتے ہیں تو اس کو کر دیتا ہوں اوکی اور اس کو کر دیتے ہیں نیو تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا جو بوکس اس کا کلر ہو چکا ہے ریڈ اسی طرح آپ کیو ٹو کو سیٹ کریں گے اور کنٹرول شیفٹ وائی کو پریس کریں گے تو اس کی پروپرٹی ہو جائیں گی سیمپل یہاں سے کلک کر کے میں ریڈ کو کر دیتا ہوں بند اور یہاں سے بلیو کو کر دیتا ہوں زیرو یعنی کہ زیرو زیرو آف ہو گئے اور ہمارے پاس جو گرین کی ویلیو آف ہون 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 ہمارے پاس گرین کلر آ چکا ہے اس کو کر دیتے ہیں نیو تو ہمارے پاس یہ آگیا اس کے بعد کیوپ 3 کو سیلیٹ کر کے کنٹرول شیفٹ وائی کو پریس کریں گے تو ہمارے پاس پھر دوپلیکیٹڈ لیئرز ہیں وہ ہمارے پاس اس طریقے سے آگئی ہیں تو آپ سیمپل کسی ایک کو سیلیٹ کر کے ان کو سب کے اوپر ٹاپ پر لے آئیں گے اس طریقے سے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دوپلیکیٹ لیئرز موجود ہیں اب آپ نے سیمپل ان کو ڈرے کر کے جہاں پہ آپ کا پہلا انیمیشن ختم ہو رہا اس کے بعد لگا دیں گے اس طریقے سے پھر اسی طرح آپ نے اس کو پھر سے ڈبلی کرنا ہے ان سب کو سیلیٹ کر کے پاپ پر لے کر آئیں گے اس طریقے سے اور پھر سے اگر لے جانا ہے ہم ان کو پھر ڈبلی کر یں اور جب تک ہماری ٹائم لین جو ہے وہ فل نہیں ہو جاتی اس طریقے سے کر لیتے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایڈ نہ کریں ٹھیک تو یہاں سے آپ اس کو trim بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی composition trim کر کے یہاں تک لے کر رہ گے یہاں پہ write کے لے کر 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 دیں trim com to work کے رئیہ تو یہ یہاں سے cut off ہو جائے گی اور پوری composition اس create کر لی ہیں 24 layers create کر لی ہیں جو آپ layer زیادہ کرتے جائیں گے آپ کا system سلو ہوتا جائے گا تو اگر آپ پہلی text layer کو select کریں اور t کو press opacity یہ جو key frame ہے اس کو پکٹ کے center میں لے کر آئیں گے اور پہلی frame کے اوپر جا کے 0% تو اب ہمارے پاس 3 key frame بن چکی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم individually in sub text layer opacity is change to simple طریقہ یہ ہے کہ ہم opacity select c copy ہو گیا اور یہ دوسری text layer ہے اس کی پہلی frame کی اوپر شروع ہو رہی تو یہ پہ اس کی پہلی frame کی اوپر جا کے اس کو کر دیں گے ctrl v تو اگر اب t کو press کریں گے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی properties بھی change ہو چکی ہیں یہاں سے simple پھر سے ہم اندھر آئیں گے اور یہاں سے t کو press کریں گے تو یہاں س simple property کو set کر کے ctrl v کو پر آپ کلاس پسند آئی ہوگی کچھ basic animations جو ہیں وہ میں نے کافی details سے آپ کو بتائے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری آج کی کلاس ختم ہو جاتی ہے امید ہے آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو like کریں اگر آپ کوئی question ہوگر ہے تو نیچے comment section میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چینل کے اوپر نہیں ہیں اور آپ نے بتائی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کی ملتے ہیں اگلی کلاس میں پیس تیکس کر سکتے ہیں تیکس کا اینیمیشن بنا سکتے ہیں آپ جو میڈیا فائل سنگی آپ کی امیجز ہیں فوٹو ہیں ویڈیو سے جو کچھ ہے آپ ان کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور آپ اپنی کمپوزیشن ہے اس کا سائز اپنی ڈیزار کے مطابق کس طریقے سے چین کر سکتے ہیں ایک شارٹ کا ٹپ ہو گی اس کے ذریعے آپ اپنی کمپوزیشن کا سائز چین کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ پہلی بار ایفیکس پینل کو یوز کرنا سکھیں گے کہ آپ کس طریقے سے ایفیکس اپنی لیئرز کی اوپر لگا سکتے ہیں پھر آپ کو یہ کلاس بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو جیسے آپ دیکھ سکتے کہ میرے پاس ایفیکس کی ایک مین سکرین اوپن ہے تو یہاں سے میں ایک نیو کمپوزیشن کرتا ہوں ہمارے پاس فریم ریٹ سکسٹی کی بجائے میں کر دیتا ہوں تھرٹی فریم پر سکنڈ اور اس کی ڈیوریشن ہم پندرہ کی بجائے کر دیتے ہیں جس فائی سکنڈ کیونکہ ہمیں ایک لور تھرٹ کرنی ہے اور اس کو میں نام دیتا ہوں لور تھرڈ تو ہمارے پاس یہ ایک ٹرانسپیرنٹ کمپوزیشن بن چکی ہے اب سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اپنا جو نام ہے یا کچھ بھی ہے اس میں لکھ سکتے ہیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تو یہ میرا ہی نام آ چکا ہے آپ اس کو اس ٹول کی مدد سے آپ کو دکھا رہے گئے جو کیپس لک ہے آپ اس کو بند کر دیں تو یہ ہے اس ٹیکس کو یہاں ہم نے پچھلی کلاس کے اندر دسکشن کی تھی کہ اس کی ٹرانس فارم پروپرٹیز ہوتی ہیں اگر آپ یہاں پر آئیں گے ٹیکس کے علاوہ اس کو ہم مزید باقی ویڈیوز میں دیکھیں گے یہاں پر ٹرانس فارم آپ کو وہی پروپرٹیز مل رہی ہیں پوزیشن فونٹ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں تو آپ کو ساری پروپرٹیز اس کریکٹر کے اندر کریکٹر اور ٹیپ کے اندر مل جائیں گی اس کا فونٹ کون سانو چاہیے اس کی جو بولڈنس ہے یا اس کی جو بھی کریکٹر کے اندر آتے ہیں وہ آپ کس طریقے سے چینج کر سکتے انیویشن دیکھ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم سیمپل لور تھرڈ کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس یہ لیئر جو ہے وہ کریئٹ ہو چکی ہے اب میں ایک دفعہ پھر سے ایک ٹیکس کریٹ کرتا ہوں اس میں لکھتا ہوں اگر ہم یہ کہیں کہ لور کو وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا ہے کہ میں اگر دوسری سکرین سے ایک لوگو جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہو کر یہ پر چھوڑ دیتا ہوں تو یہ لوگو جو ہے وہ امپورٹ ہو چکا ہے تو یہاں سے اپنی افٹر ایفیکس پروجیکٹ کو ارگنیز کا نکلی یہاں سے فولڈر بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ نام دوں کہ میں کم پوزیشن یا کوم کر لیتے ہیں اور یہ جو لور تھرڈلی کوم ہے اس کوم ٹرے کر کے اس کے اندر لے جاتے ہیں یہاں سے ایک نیر فولڈر بناتے ہیں اور فائلز اور فائلز میں اس لوگو کو ڈرے کر یہاں پر لے آتے تو ہمارے پاس چاہ دیکھ سکتے ہیں دو فولڈر کریئٹ ہو گئے ہیں اب یہاں سے فولڈر میں لوگو کو ڈرے کر کے ہم شفٹ کر دے گا اس کو ہم نے ان ورڈ کر دی نا ہے وائٹ کلر کے اندر تو اس کی اوپر ہم افیکس لگائیں گے افیکس لگانے کے آپ کے اپس کئی ساری طریقے ہیں آپ اس لیئر کو سلیٹ کریں جس کی اوپر اپنے افیکس لگانا ہے پھر آپ یہاں لیئر میں آئیں گے اور یہاں پر آپ کو سارے افیکس نظر آئیں گے یا پھر یہ ہے کہ آپ اگر ویڈیو کو پاریٹ کی ایک پلاغ جس کو افیکس کنسول کہتے ہیں اگر آپ سمپلی یہاں پر کنٹرول سپیس کو دمائیں گے تو جو بھی افیکٹ کرنا ہوگا آپ اس جو ہم لگائیں گے تو اس کا کلر ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو چکا ہے تو یہ ہمار پاس ویزیبل ہے اب ہم سمپل اس کو ڈرے کر کے یہاں پر لے آتے ہیں اور اس کا سائز جو ہے وہ ہم سیلیٹ کر کر سکتے ہیں تو میں اس کاس آئی یہاں پر رہ دیتا ہوں 90 تو یہ ہمار پاس لوگو آگیا لوگو کا نام لوگو یہاں پہ وی افکس آرٹس اس کو میں رینیم کر سکتا ہوں اگر آپ اس لیئر کو سلیٹ کر کے انٹر کو پریس کریں گے تو آپ اس کو رینیم لوگو اور سب ٹائٹل یہ ہمارے پاس ایک بیسک سی کم پوزیشن بن چکی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کم پوزیشن ہے اس کا سائز یہاں تک ہو اب اس کے لئے ہمیں نہیں پتا کہ یہ سائز یہاں پر کتنا ہوگا اگر آپ کنٹرول کے کو پریس کرتے ہیں اور اس کی یہ جو ہائٹ ہے اس کو اگر میں کر دیتا ہوں اور اس کو اکی کرتے ہیں تو اب یہ کم تو ہو گیا لیکن ہماری کم پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی بگڑ چکی ہے تو اس کا سب ہوگا میں یہاں سے اس کو تھوڑا سا بڑھ کر کے وہ جہاں تک ہمیں رینڈر چاہیے وہ ہم یہاں سک ریجن سیلیٹ کر لیتے ہیں لیٹ ہمیں اتنا سا ریجن چاہیے اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں پر کمپوزیشن میں جائیں گے اور اس کے بعد آپ سیلیٹ کرتے ہیں اس کی پوزیشن آپ نے ٹھیک کر لینی ہے میں کچھ گریڈ کو یوز کر کی پوزیشن تھوڑی سی میچ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہاں سے پوزیشن سیٹ ہو چکی ہے یہاں سے اس کو میں کر دیتا ہوں فٹ یہ ایک بیسک کونسیپٹ آ چکا ہے کہ ہم ریٹ کی طرف آ ہے ہمارا نام ہے یہ نیچے کی طرف آ ہے یہ سب ٹائٹل ہے نیچے سے اوپر کی طرف جائے سب سے پہلے لوگوں کو سیٹ کرتے ہیں پی کو پریس کرتے ہیں تو اس کی پوزیشن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ ریویل ہو جائے تو یہ کی کی فریم کو سیٹ کریں گے اور پہلی فریم کی اوپر جا کے اس کی ایک سیس کی ویلیو یعنی کہ یہ لیفٹ کی طرف جانا چاہیے میں اس کو لیفٹ کی طرف لے جاتا ہوں جب تک یہ پورا پورا ہماری کمپوزیشن سے باہر نہیں چل جاتا میں فائل کو سیو کر لیتا ہوں اب آپ اس کو پلے کر دیکھیں گے تو ہمارا جو لوگو ہے وہ ریویل ہوتا دکھائی دے گا اسی طرح اتنا ہی گیب جتنا آپ کو یہ گیب نظر آرہ ہے ہم تھوڑا سا مزید دے کر ہمارا مین ٹائٹل ہے اس کی پوزیشن کو اینیمیٹ کروائیں گے تو جہاں پر یہ ٹائٹل رک جانا چاہیے اس کی پوزیشن کے اوپر کی فریم سیٹ کریں گے اور یہاں پر جو لوگو کی آخری فریم تھی اس کی اوپر ہم اس کی وائی ایکس اس کی ویلیو کو اوپر لے جائیں گے جب تک یہ سارا کم پوزیشن سے آؤٹ نہیں ہو جاتا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کے درمیان گے جو ہے اسی طرح اس کی آخری فریم کی اوپر جائیں گے اور سب ٹائٹل کی پوزیشن کو آپ نے کر دینا ہے اینیمی تو اتنی فاصل ہم مزید آگے لے جائیں گے یہاں پر میں اس کی پوزیشن کی اوپر ایک ویلیو سیٹ کرتا ہوں اور میں ٹائٹل کی پوزیشن کی اوپر اس کی وائی ایکسس کی ویلیو کو نیچے لے آتا ہوں جب تک سارا سکرین سے غائب نہیں ہو جاتا اب آپ اس کو پلے کریں گے تو آپ کے پاس کچھ انیمیشن اس طریقے سے ہو جائے تو سب ٹائٹل ہے یہ سب سے لاسٹ میشے ہو رہے تو اس کو سب سے پہلے جانا چاہیے تو ہم اس کی سیمپل کیا کرتے ہیں اس کی پوزیشن کی ویلیو کو کاپی کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ویلیو آگئی اب آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے ان دو کی فریم کو آپ نے ریورس کر دینا ہے ریورس کی اس طریقے کہ یہ کی فریم ہے اس کو آخر میں لے جائیں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے ہو جائے گی یاد رہے کہ ان دونوں کے درمیان گیپ جو ہے جتنا ہی ہونا چاہیے جس ان کیس سیمیلر انیمیشن شروع میں اور آخر دیں گے اور ان کو بھی آپ نے کر دینا ہے ریورس تو میں یہاں پر اس فریم کے اوپر آتا ہوں اور ان دو کی فریم کو آپ اس میں ریورس کر دیتا ہوں یعنی پہلے والی آخر میں اور آخر والی پہلے میں آجائے گی پھر اس کی پوزیشن کی ویلیوز کو کو کر میں یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر آئیں گے ان دونوں کی فریم کو آپ اس میں ریپلیس کر دینا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا اینیمیشن یہاں پر ختم ہو رہا ہے تو میں سمپل ان ساری کی فریم کو لے کر ان تک لے جاؤ جو کلر ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سمپل ہم پھر سے وہ ٹیکنیک یوز کریں گے میں ساکت اوپر آپ جاتے ہیں کہ لوگوں کا کلر جو ہے وہ ییلو ہو میں یہاں سے لیئر کو سیلیٹ کر کے ایفیکس پینل میں جاؤ کنٹرول سی یا پھر ایڈیٹ کوپی اور سب ٹائٹل کی اوپر آپ جا کے ایڈیٹ اینڈ پیسٹ کرتے گے تو اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری لوگ درٹ کا کلر ہے وہ بھی چینج ہو چکا ہے اور آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر اس کو دے سکتے ہیں ہمارے پاس یہ چھوٹی سی انیمیشن بان چکی ہے اس کے لازم نکہ کرتے ہیں کہ ہم ایک موشن بلر کرتے ہیں موشن بلر کیا ہے کہ آپ ایک یونٹ ٹائم لیتے ہیں ایک سیکنڈ لیتے ہیں تو اس سیکنڈ کے اندر ایک اوبجیک ایک پوائنٹ اے سے ب جتنا زیادہ ٹریویل ڈیسٹنس کریئٹ کرے گا وہ اتنا آپ کو بلر ہوتا دکھائی دے گا ایک دریکشنل بلر دکھائی دے گا یعنی آپ یہ کیسے تیم اندر ایک چیز جتنی زیادہ موف کرے گی وہ آپ کو اتنی بلر دکھائی دے گی اسے کو موشن بلر کر سکتے ہیں یعنی وہ بلر اس کی موشن کی وجہ سے کریئٹ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ سکھتے ہیں یہ جو ٹائٹلز ہیں یہ جو موف کر رہے ہیں لیکن اس میں کوئی مومیڈ کی وجہ سے بلر پیدا نہیں ہو رہا تو بھی آپ یہاں سے ٹوگل سوچے پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ یہ ٹیپ نظر آ رہا ہو گا بس کے لئے یہاں پر بہت سارے آپ موجود ہیں یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے جس کے اوپر موشن بلر لکھا ہو گا تو یہاں سے آپ نے ساری لیئر کو سریٹ کر کے یہاں پر موشن بلر کو کلک کر دینا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے کہ آپ کو نظر آ رہا گا اگر میں اس کو پریس کروں تو آپ اس کو آن آف کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی موشن کی وجہ سے بلر اکٹیویٹ ہو چکا ہے پلے کر دیکھوں تو آپ کو نظر ٹیکس لیئر کو لے کر ایک اینیمیشن کر کر سکتے ہیں بیسکلی ہماری کلاس اینیمیشن کی بیسکس ہیں تو ہم اس کو ٹچ کریں گے یہ بہت سی سی ہے لیکن آپ اس کا مقصد ہے کہ آپ کو اینیمیشن سمجھ آ جائے تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ہنگلی کلاس میں پیس ہی ویڈس اپ گائز چپٹر نمبر ون بیسکس آف انیمیشن کلاس ٹو پائنٹ ٹری میں آپ کو شامدید اور آج کی اس کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طریقے سے ایک جمپنگ بال انیمیشن کر سکتے ہیں کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم پہلے یہ دیکھیں کہ اس کلاس کے اندر ہم مزید کون کون سو چیز سیکھیں گے سب سے پہلے آپ سیکھیں گے کے آفٹر فیکس کے اندر ماس اور شیپ کو کس طریقے سے جاتا ہے کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ گراف کی مدد سے انیمیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ ایز فنکشن کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم اس کی بیس کو ٹیچ کریں گے اس کے بعد ہم بال کی کچھ فیک ٹریلز بنائیں گے یعنی کہ اس کے اندر تھوڑی سی طریقے سے ایڈ کیا جاتا ہے اور جب آپ سارا کام کا چکے ہوں کے پاس ایک بال انیمیشن بن چکا ہوگا تو مزید وقت جائے شروعات کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے میرے پاس آفٹر ایف اوپن ہے یہاں سا میں نیو کمپوزیشن بلاتا ہوں اور اس کو میں نام دیتا ہوں بال انیمیشن یہاں سے اس کا جو ہائٹ ان وید ہے یہ رکھیں گے 30 فریم پر سیکنڈ اور یہاں سے ہم جسٹ ایک سیکنڈ جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور یہاں سے اوکی کر لیں گے تو یہ 30 فریم کی ایک سیکنڈ آ چکا ہے اس کے پاس ہم جاتے ہیں آپ کو یہاں پر ریکٹینگل نظر آ رہی ہوگی آپ کلک کریں گے تو آپ کو اس کے اندر کسم کے شیپ نظر آ رہی ہوگی یہاں سے ریکٹینگل ٹول کو سیڈ کرتا ہوں اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں سی ٹرانسویرنسی سویچ کو آن بھی ایک ریکٹینگل بنائی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وائٹ کلر کی ریکٹینگل بن چکی ہے یہاں سے آپ کو کچھ پروپرٹیز کی مل سکتی ہیں میں ساگت اگر اس کو فیل کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے کلک کر سکتے میں چاہتے ہوں اس کلر وائٹ ہو تو یہ فیل ہو چکا ہے اگر آپ اس کا سٹروک ہٹانا چاہتے ہیں تو سٹروک اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ چار آپ موجود ہیں اور یہاں پر کلک کریں گے تو اس کا سٹروک غائب ہو جائے گا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہاں سے کلر بھی اٹھا سکتے شیپ لیئر ہے اور ساتھ میں ایک سٹار بتا رہا ہے یہ شیپ لیئر ہے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے آپ کوئی بھی شیپ کر سکتے ہیں پر ایک پولیگان ٹون موجود ہے تو آپ پاس پر پولیگان بن جائے گا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں میں اس کھ تک ہولڈ کیا ہوا ہے رائٹ کلک کو یہاں سے میں کی بورڈ کی اوپ اور ڈاؤن کا بٹن دوباؤں کو تو جو ایجز ہیں وہ بڑھنا یا زیادہ ہونا شروع کر دیں گے جو آپ کا پسند ہو گا اس کو سلیٹ کر سکتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کر وہ بڑھا سکتے ہیں اس کے وقت ہم جاتے ہیں یہاں پر آپ کو ایلیپس ٹول ملے گا اور اب آپ اس کو ڈراؤ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شیئیب چینج ہو سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو شفٹ کو پرس کر دیں گے تو ایک پرفیکٹ سرکل بننا شروع کر دیں گا تو اسی طرح اگر آپ یہاں سے ایک ریکٹینگل بناتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ ریکٹینگل ہو پرفیکٹ ہو تو شفٹ کو پرس کریں گے تو یہ پرفیکٹ ریکٹینگل بنے گی یہ تو ہو گئے اب ہم بات کرتے کہ ماسک کون سی بلا ہے میں ساکت پر میں یہاں سے نیو اور ایک سولیڈ کی لیٹ کرتا ہوں اور اس کو اوکی کر دیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پر سکولیڈ بن چکی ہے اب اگر میں سولیڈ کو سلیٹ کرتا ہوں میرے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں ریکٹینگل سلیکٹ ہے میں سولیڈ کو سلیکٹ اوپر اگر میں یہاں پر ایک ٹریکٹینگل کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سولیڈ لیٹ صرف اس ایریا کے اندر نظر آنی چاہیے اگر میں ایک ماس کر رہا تو وہ ماس صرف اس ایریا کے اندر آپ کو نظر آرہ یہ آپ کسی بھی ویڈیو کے اوپر ایمیج کے اوپر ٹریک کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اس کی باقعدہ یہاں پر 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 ایمیج کتنی ہونی چاہیے اور یہاں پر اپیسٹی کتنی ہو چاہیے ایکسپینشن یعنی کہ کتنا زیادہ پھیلاؤ ہونا چاہیے یہ سارے چیزیں آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اسی طرح آپ یہاں سے کوئی اور بھی ماسک کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہاں سے پینٹ ٹول کو سلیٹ کر کے یہاں سے آپ کوئی اپنی مرضی کا ایک ماسک آگے ہوگا ابھی ہم اپنا اینی میشن کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں سے ایک نیو سولیٹ کریئٹ کرتے ہیں میں اس کو جو ہے گرینی رہتا ہوں اور اس کو نام دیتے ہیں بال کا اور اوکے کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سولیڈ بن چکی ہے اب ہم اس سنٹر سے ایک پورا پورا پرفیکٹ سرکل بنے گا تو میں اس کا سائز جو ہے وہ اتنا رکھ دیتا ہوں اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک جو ماسک ہے بان چکا ہے اب میں جاتا ہوں کہ اس کی جو پرپرٹی سے اس کو انیمیٹ کروایا جائے میں یہاں سے یہاں کم یا زیادہ کریں گے تو وہ اتنا ساؤسٹ ہوتا جائے گا تو میں جسٹ فائف رکھ لیتا ہوں اس کی بات گا گت ہے کہ ہم اس کی پوزیشن کو انیمیٹ کرواتے ہیں لیکن انیمیٹ کروانے سے پہلے ہم اس کے انکر پوائنٹ کو اجیسٹ کرتے ہیں تو اگر میں اس کو زوم کروں تو آپ اس کو انکر پوائنٹ سینٹر میں نظر آ رہے لیکن چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جمپنگ کر کے سامنے آئے تو انکر پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کے اوپر ہونا چاہیے تو یہاں سے میں اس کی ویلیو کو چینج کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ آٹیج ہو چکا ہے میں یہاں سے 200 کی ویلیو دیتا ہوں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں پہلی فرائم کی اوپر جاتے ہیں اور پی کو پریس کرتے ہیں ابھی آپ کے پاس یہ پوزیشن آ چکی ہے تو میں پوزیشن کی اوپر رائٹ کر یہاں سیکر دیمیشن جانے کی ایکس ایکس کی ویلیو کو آپ سیپریٹ کرتے ہیں تو یہ سیپریٹ ہو جائیں گی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے ایکس ایکس کی ویلیو کو نہیں شیڑنا جات ہم اس کی ویلیو کو شیڑن کے تو ابھی ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک گائیڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں نظر آئے کہ ہم نے کہ بال آکر ٹکرائے گا یہاں میں گائیڈ ڈرے کر کے نیچے لے آتا ہوں اور فرض کریں کہ یہ بال یہاں پر آکر ٹکرائے گا اس کے بعد وی ایکس کی اوپر آکر کی فریم کریں گے اور اس کو ٹرے کر نیچے لیں گے آل موس یہ پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں 995 ویلیو ہے اور اس کی فریم کو آپ کوپی کر کے آخری فریم کے اوپر جا کے اس کو پیسٹ کر دیں گے دن آل موس آپ سینٹر میں آئیں گے اور وائی ایکس کی ویلیو آسانی سے جس آپ بال کوپر پھینکتے ہیں تو یہ ہلکا سوپر جائے اور جلدی سے نیچے آئے تو آفٹر فیکس میں ایسی موشن کو ایز کرنے کے لئے فلو میں موجود ہے اگر آپ کوئی بھی کی فریم کو سیڈ کریں اور رائیٹ کے لے کر کی فریم ایسیسٹن تو یہاں پہ یہ جو کی فریم ہے وہ تھوڑا چینج ہو چکی ہے اس کے مطلب ہے کہ ایز کا فنکشن لگ چکا ہے یعنی کہ بال آپ ٹکرا کر اپ ٹرپٹلی نیچے نہیں آئے گا تھوڑا سا سٹے کرے گا تو اب آپ اس کو پلے کریں تو آپ دیکھ چیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں گراف کی مدد سے گراف بیسی کی کیا ہوتے ہیں اگر آپ کو نائن ٹین کے پیٹیکل یا دو فیزیکس کے حاصل پر تو وہاں پر فیزیکس کی کاپی آیا یا اینڈ میں آپ کچھ ٹیبل ملتے تھے جہاں آپ گراف کو کو آگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیچلا پوائنٹ ہے یہ ٹاپ والا ہے اور یہ پھر سے نیچلا پوائنٹ ہے تو جتنا زیادہ بال یہاں پر رہے گا بال یعنی آپ اس کی ڈریکشن کو الٹ لے لیں کہ یہاں پر بال نیچے آرہا تو وہاں پر بال اوپر جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ ٹائم کے لیے جو بال ہے وہ اوپر ہے یعنی کہ یہ جو ویلیوز ہیں یہ اس کی پوزیشن ہے اور یہ ویلیوز اس کی ٹائم ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس دور اکس آگر یہاں سے اس کا جو ہینڈ ہے اس کو آپ پکڑ کے اس سائیڈ کی طرف لے کر آنا ہے جتنا وہ جا سکتا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈرے کر کے لے کے جانا ہے اس سائیڈ کی طرف تو اگر آپ ابھی اس کو پلے کریں گے تو یہ آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے انیمیشن آگیا ہو گا آپ دیکھ سکتے کہ بال اوپر جا کے تھوڑا آرام کرتا اس کے بعد واپس آتا ہے اس طریقے سے آپ گراف کی مدد سے ویلیوز کو چینج کر سکتے ہیں آپ کے پاس ویلیوز اس طریقے سے نہیں آتی اس کی زیادہ سائٹ پر نہیں جا رہا ہے اب ہم اس کو پلے کرتے ہیں تو یہ پرفیکٹ لوپ بھی بن رہا ہے اور زیادہ وہ اوپر سٹے بھی کر رہا اس کے بعد ہم اس گراف کو یہاں سے بند کر دیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے انیمیٹ ہو چکی جہاں پہ ہم نے میڈل کی فریم ڈالی تھی وہاں پر آکر شیفٹ ایس کو پریس کریں تو ہمارے پاس سکیل کی پروپرٹی بھی آ جائیں گی اب آپ کو نظر آ رہا سکیل پروپرٹی کے ساتھ چین نظر آ رہی ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کی ویلیوز کو کم یا زیادہ کریں گے تو x اور y x دونوں کی ویلیوز چینج ہوں گی لیکن جو ہی ہم اس چین کو کھول دیتے ہیں تو یہ x x x x میں freely آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو animate کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں scale کی جو ویلیوز ہے یہاں پہ جو اوپر ٹاپ ہوگا وہاں پہ نارمل رکھتے ہیں جب نیچے آئے گا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم x x x کو چینج کر سکتے ہیں تو یہاں سے ویلیوز کمیٹ کر دیتا ہے اب آپ دیکھیں گے تو بال اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا پھر اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے ایک فریم بعد اور اس کی ویلیوز کو آپ نے تھوڑا سا الٹ کر دینا ہے اور وہ کس طریقے سے یہاں سے اس کو 80 کر دینا ہے اور اس کی ویلیوز جائے گا نیچے کی طرف تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو پلے کر ہوں آپ کو کارٹونی سی لوگ آ رہی ہے اس کے اندر اب ہم سپلی کیا کرتے ہیں کہ میڈر والی کی فریم ہے سکیل کی ایف نائن کو پریس کر اس کو بھی ایزی ایز کر دیتے ہیں تو تھوڑا سا اس کے درمیان فلو سا بن جائے گا تو اب آپ دیکھ سکتے کہ ہمارا بال بڑے مزے سے ایک کارٹونی سی لوگ دے رہا ہے جس ایک کارٹون آپ کو نظر آتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ مزید ریالیسٹک بنانے کے لئے یہاں سے موشن بلر کو ایکٹیویٹ کر دیں جو ہی موشن بلر کو ایکٹیویٹ کریں گے تو اس کی موشن کی وجہ سے جو موشن بلر کریئٹ ہوگا وہ آپ کو نظر آ سکتا ہے اب یہ اس کو بلے کریں گے تو بڑا مزے سے ایک ریالیسٹک لوگ آپ کے پاس آرہی ہے میں یہاں پر آکر گائیڈ اینڈ رولز کو بند کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس کو فٹ کر دیتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آنیویش آپ کے پاس بن چکا ہے اس کے بات کرتے ہیں کہ ہم اس کی فیک ٹرائلز جو ہے وہ کریئٹ کرتے ہیں اور وہ کس طریقے سوں کی کہ میں اس کو ڈبلی کرتا ہوں اور نچلے والی جو لیئر ہے اس کو آپ ایک فریم آگے لے جائیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اس طریقے سے بن چکا ہے ایک دفعہ پھر سے اس کو ڈبلی کریں گے اور ایک فریم مزید آگے جائیں گے پھر کو گریجولی ڈگریز کرنا ہوگا اس آگے تو لازٹ ہے اس کی اپیسٹی ہم کر دیتے ہیں جس ٹین پرسنٹ اور جو اس اوپر ہے اس کی اپیسٹی کو کر دیتے ہیں ٹونٹی فائی پرسنٹ اور جو سیکنڈ نمبر پر ہے اس کی اپیسٹی کو کر دیتے ہیں فیفٹی پرسنٹ ابھی آپ اس کو پلے کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موشن ٹرائل یعنی فیک موشن بلر کارٹون نظر آ رہے یہ ٹیکنیک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کارٹون کے اندر بھی یوز کرتے تھے یا کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید موشن بلر کریئٹ ہو چکا ہے اس کے بعد اب اور کیا کر سکتے ہیں ان تینوں کو سیڈ کر کے ایف کو پریس کریں گے اور اس طرح ہم نے اس کی جو فیدر کی اماؤنٹ ہے اس کو کم کر دینا ہے تو یہاں سے اس کی اماؤنٹ کو میں کر دیتا ہوں دس اس اماؤنٹ کو کر دیتے ہیں بیس اور اس اماؤنٹ کو کر دیتے ہیں تیس تو اس کو پر کریں گے تو ہمارے پاس یہ اس طریقے سے فیق موشن ٹرائلز جو ہیں وہ بن چکی ہیں اس کے بعد ہمارا لاست ٹیپ ہے کہ نیو اور ایجیسمنٹ لیئر کریں گے اب ایجیسمنٹ لیئر جیسے کہ میں ناکو پہلے بتایا کہ یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر اگر آپ نے کوئی افیکٹ نہیں لگایا تو یہ کچھ بھی اثر نہیں رکھے گی تو اس کے اوپر آپ افیکٹ لگائیں گے تو اس کے نیچے جتنی بھی لیئر سوگی ان سب کو یہ افیکٹ کرے گی میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں افیکس میں جاتے ہیں اور یہاں سے میں اس کے اوپر لگتا ہوں گلو تو اس کے اوپر گلو جو ہے وہ لگ جائے گا یاد رہے کہ پروجیکٹ پینا جا کے یہ جو آپ کو 32 بٹ نظر کرتے ہیں کہ یہ جو گلو تریش ہولڈ ہے اس کو آپ کر دیتے ہیں zero اور یہاں سے گلو انٹینسٹی کو ہم کر دیتے ہیں پوائنٹ ون اس کے بعد تھوڑا سا گلو ریڈیوز کو انکریز کریں گے تو آپ کو ہلکا سا گلو نظر آ رہا رہا ہو گا گلو گلو اس کو ٹی کو پریس کریں گے اس کی پریس ٹی پرس کر دیتے ہیں تو یہاں سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہلکا سا گلو بھی اس کے اندر موجود ہوئے تو اس کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں انگلی کلاس میں پیس ہی ورس سب گائز چپٹر نمبر ون بیسک ساف انیمیشن جس میں ہم بیسک کی انیمیشن کو دیکھ رہے تھے اس کی کلاس ٹو پوائنٹ فور میں آپ کو خشان دید اس کلاس کے اندر ہم دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے کسٹم ہولوگرافک انیمیشن کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے کی انیمیشن کی آخری کلاس ہوگی اس کے بعد ہم نیکس کلاس کی طرف بڑھیں گے اس کلاس کے بعد آپ کی انیمیشن کو کرنے میں ماہر ہو جائیں گے تو سب سے پیلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلاس میں ہم سیکھ نیک لگے ہیں اس کلاس کے اندر آپ properties of shapes کو دیکھیں گے shapes کی کوئن 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 کچھ ایفیکس ہیں جیسے فریکٹر نوائز گریڈ فیل ٹینٹ ایفیکس کو یوز کرنا سیکھیں گے آپ اپنی کمپوزیشن میں ایفیکس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے properties of mask یعنی کہ ہم کس طریقے سے animate کر سکتے ہیں یا ان کی properties کو تبدیل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم text animation presets کو دیکھیں گے جو after fact کے اندر پہلے سے بنی ہوئی ہیں کہ آپ کس طریقے سے لگا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے fake lens distortion create کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی کیمرہ سے ویڈیو بناتے تو اس کے اندر لنس distortion ہوتی ہے تو آپ کس طریقے کر سکتے ہیں اور آخر میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پوری پوری custom hologram effect بن جائے layout create کرتے ہیں hologram کے لئے اب سوال یہ ہے کہ آپ hologram کے ideas کنے سے لے سکتے ہیں تو آپ کو انٹرنیٹ سے بہت کمپوزیشن بناتے اور اس کو میں نام دیتا ہوں hologram animation اور 30 frame per second 5 second کے لئے ok تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کمپوزیشن بن چکی ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے جا کر یہاں پر proportional grid اس کو on کر دیتے ہیں اور پھر یہاں سے آکر grids کو enable کر دیتے ہیں یہاں سے آپ نے رہنا ہے pen tool اور یہاں پہ ہم نے کرنا ہے کہ mask draw کر تو سیمپل آپ پر grid نظر آ رہا ہے تو آپ grid کی مدد سے سیدھی line draw کر سکتے ہیں اور آپ کو پتنا اندازہ ہوگا کہ سائٹ سے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اس کو پر لے جاتے ہیں اور اس کو again full اوپر نہیں لے کر آنا کیونکہ یہاں پر ہم نے ایک side guard دی تھی تو یہاں پر بھی side guard دیں گے اس طریقے سے اور then اس box corner کو ہم یہاں cut کر دیں گے اور then اس کو ہم دیں گے تو وہ آپ کی shape اس layer کے اندر بنے گی میں اس کو باہر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر ہم outer corner create کرتا ہوں outer corner کلک کر کے ایک edge corner create کرتا ہوں تو ابھی آپ کو نظر آ رہے کہ corner یہاں پر create ہو چکا ہے ابھی اس ی طرح میں اس کو دوسرا corner اوپر سیٹ پر بناتا ہوں میں دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس basic shape create ہو چکی ہیں آپ نے اپنی outer face کی file کو save لازمی کرنا ہے میں یہاں سے پرپورشنل grid کو بند کر دیتا ہوں ہمارے پاس basic shape create ہو چکی ہیں میں تو یہ ہمارے پاس basic shape جو ہے وہ create ہو چکی ہیں اب میں کرتا ہوں یہاں سے rectangle کو duplicate کرتا ہوں اور اس کو منع دیتا ہوں dots addresses جو بھی آپ دینا چاہے اور اس کے بعد میں اگر s کو پریس کروں یہاں پر آپ scale property سے نظر آ رہی ہوں گی تو میں کو unchange کر دیتا ہوں اور اس کی scale value سے کم کر 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 دیتا ہوں یہاں پر 97 اور یہاں پر ہم اس کی value کم کر کر دیتے ہیں 94 اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں کے دونوں سیم ہو تو یہ برابر نہیں آئے گا ابھی بھی آپ دیکھ سکتے کہ 100% برابر نہیں ہے کیونکہ ہماری shape جو ہے پر نہیں ہے لیکن چلے چلے گا کیونکہ ہم نے اس کو convert کر دینا ہے dash کے اندر اور وہ کس طریقے سے یہاں سے اگر میں وی کو press کروں تو آپ دیکھ سکتے جو میرا ماؤس ہے وہ سکر ٹول میں convert ہو جائے گا تو یہاں سے میں dots کے اندر آتا ہوں یہاں پر تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ contents میں آئے shapes کے اندر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو properties ملے گی پہلے ہے path جو آپ نے path draw کیا ہے آپ اس کو manually animate کروا سکتے ہیں with respect to timeline کیا حوی در change کرنا چاہیں تو وہ store کر لے گا ہم صرف آئیں گے stroke کے اندر اب یہاں کو different قسم کی effects یہاں پر ملے گئے تو 5 جو ہماری class command مقصد ہے key frames تو یہاں پر rate کریں گے تو ہمارے پاس key frame آ جائے گی بلکل آخری frame پہ جاتے ہیں اور یہاں پر اس کی values کو ہم کر دیتے ہیں minus 800 تو یعنی کہ اگر اس کو 800 کریں گے تو یہ ایک اور direction میں move کرے گا اور کریں گے تو اس کی direction change ہوگی تو اب یہ آپ دیکھ سکتے کہ جو dotted lines move کر رہی ہیں تو یہ ہمارے پاس آج کا animation آ چکا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ ہماری dotted lines ہیں یہ تقریبا عادی جو ہے اس کے لئے کیا سکتے پر لیکن ہم trim path کو دیکھیں گے اس کو click کریں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو path ہے اس کو cut کرتے کی تو یہاں پر آپ دیکھیں تو اس start value 0 ہے end value 100 % ہے تو میں end value کو کم کروں تو ابھی آپ کو نظرہ آ رہو گا کہ جو path یہاں سے شروع ہو کر یہاں پر ہو رہا تو میں بلکل شروع پہلی فریم پہ جاتا ہوں تو ابھی آپ کو اس طرح سے نظر آ رہو گا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو animate کر دیتے ہیں اور اس کا جو offset آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس طریقے سے ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر شروع ہرہا ہے پرفیکٹ یہاں پر ختم ہو رہا تو اس کو ابھی ہم zero کر دیتے ہیں یہاں پر ایک key frame کرتے ہیں اور آخری frame پر جا کر اس کو ہم تقریبا ایک circle اور آدھا circle یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں dead rotation value ہم نے add کر دی اگر ہم اس کو play کریں تو آپ offset بھی change ہوتا دکھائی دے گا میں نے یہاں پر minus 800 value کی کی add کی تھی کیونکہ اس کی direction کو match کر وانے کے لیے کہ یہ اس کی direction کے ساتھ move کر رہے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس rotation values آ چکی ہیں تو ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس من rectangle ہے اس center area کافی خالی ہے تو اس کو fill کرتے ہیں کسی نویزی pattern کے ساتھ تو یہاں پر میں right کے لئے کرتا ہوں نیو solid create کرتے ہیں اور میں اس کو نام دیتا ہوں noise تو یہ ہمارے پاس black solid بن جو کی ہے اس کی اوپر effect لگائیں گے یہاں پر میں effect لگاتا ہوں fractal noise کا یہ میں after effects میں effects console plugin use کر ہوں جو کہ ویڈیو کھو palette کی طرح سے بنی ہو یہ بلکل فری ہے آپ اس کو download کر کے انسٹال کر سکتے ہیں تو میں اس کو انٹر کرتا ہوں کہ ہمارا effect لگ جاتا ہے اگر آپ یہاں سے لکھانا چاہتے تو سیلیٹ کر لیں تو ہمارے پاس یہ block سے بن جائیں گے اور یہاں پر contrast کی values کو ہم almost 165 کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس contrast تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے یعنی کہ black جو ہے تھوڑا زیادہ black ہو جائے گا اور white جو ہے وہ تھوڑا white ہو جائے گا تو بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ ایک بھلکو static image ہے تو ہم اس کو change بھی کر سکتے ہیں اگر آپ evolution کے button کے اوپر کلک کریں گے تو نویز جو آپ کو move ہوتا دکھائی دے گا تو ہم اس کی values کو بھی animate کروا سکتے ہیں یاد رکھیں after fakes میں یا پریمیر پرو میں کسی بھی properties خدا کر یا کو گھڑی مل رہی ہے اس کا مطلب آپ اس کو with respect to time animate میٹ کر بھائی سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں شروع میں پہلی فریم پہ یہاں پر کلک کرتا ہوں ہمارے پاس ایک evolution کی value آگئی ہے آخری فریم پہ جاتے ہیں اور اس کی value کو میں کر دیتا ہوں وان تو اگر میں اس کو play کرتا ہوں تو آپ کو نظر آرہی ہوگی لیکن یہاں پر ایک problem یہ ہے کہ یہ بلکل loop نہیں کرے گا جو ہی آخری فریم سے پہلی فریم پہ آئے گا تو آپ کو اس طرح مٹ میں آئیں گے اور یہاں پر پوری روٹیشن ہوتی ہے تو ہم یہاں پر ایڈ کر دیتے ہیں وان ایٹ یعنی آدھی روٹیشن ہمیں چاہیے یعنی شروع سے درمیان آدھی روٹیشن ہوگی اور پھر غائب ہو جائے گی تو اگر آپ اس کو play کریں گے تو آپ کی لیکن آپ کو کسی قسم کی شفٹ نہیں آگی تو یہ ہمارے پاس noise جو ہے وہ create ہو چکا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اس region سے نظر آنا چاہیے تو میں نے آپ پچھلی راست میں بتایا تھا کہ ہم mask tool کو use کر سکتے ہیں یعنی جس سے ہم shape create create کیا ہے سیم اگر ہم لیئر کو سلیٹ کریں گے تو اب بھی آپ دیکھ ستے ہیں کہ وہ pen tool ہے mask میں converted ہے اگر میں باہر کے لئے کرتا ہوں تو آپ کو star نظر آئے گا it means shape create ہوگی تو noise کو سلیٹ کرتا ہوں اور یہاں سے جو اس کے اوپر ماس draw کرتے ہیں اس طریقے سے تو یہ میں نے یہاں سے اس layer کو بند کر دی تھا کہ ہمیں نظر نہ آئے اور اس layer کو slit کیے ہو ہے تو میں اس کے اوپر ماس جو ہے وہ draw کرتا ہوں اسی rectangle کے اوپر جو ہم نے پچھلی بار پہلے بنائی ہے تو یہ ہمارا mask کنٹرول shift edge کو پریس کریں گے تو اس کی side والے ماس تھا وہ آپ کو غائب ہو جائے گا یعنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر دیکھ آپ یلو کلر کر نظر آ رہا رہا ہوگا اب مساغت اوپر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو layer کو سلیٹ کر M کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس ماس آ جائے گا اور یہاں پر ماس کی properties آ جائیں گی تو پات کیا ہے پات سمرادی ہے اگر آپ پہلی فریم پہ جا کے پات کو سلیٹ کرتا ہوں تھوڑی دیرے بعد اگر میں اس کے ایک corner کر لے لیتا ہوں یہاں سے اور میں اس کو اس طرح کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماس چینج ہو رہا ہے اور یہاں پر ایک key frame ایڈ ہوگی تو ہم پہلی frame پہ جائیں گے تو ماس ان دو key frame کے درمیان edit ہو جائے گا اب چونکہ ہمیں ماس edit نہیں کروانا تو ہم یہاں یہاں سے اس کی values کو ہم rate کر دیتے ہیں تو یہ اب آپ ریڈ یہاں پر نظر آ رہا ہوگا پھر ہم واپس back جاتے ہیں اب یہ آپ ماس rate نظر آ رہ رہا ہوگا feather سمواز اس کی end والے edges جو ہیں وہ کتنے feather ہوں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باہر بھی نکل سکتے ہیں اس کی values یعنی round ہوتی جاتی ہیں جو جو آپ باہر کی طرف جائیں گے تو اس کو بھی ہم zero کر دیتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس layer کو rename کر سکتے اگر آپ enter کو پریس کریں گے تو میں اس کو نام دیتا ہوں rectangle اور اس کو یہاں پر تالہ لگا دیتا ہوں اس کے بات کو change نہیں کر سکتے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو noise ہے ترمیان سے اوپر کم نظر آئے تو اس کے لئے ہم دوسرا rectangle tool کو select کرتا ہوں تو اب zoom out کرتے ہیں اور اس کے rectangle draw کرتے ہیں تو اب آپ دیکھ دوسرا mask create ہو گیا ہے اس کے بعد ہم یہ properties دیتے ہیں جو آپ چیزیں بناتے جائیں گے وہ آپ visible ہوں گی اگر میں سب track کلے کرتا ہوں تو اس میں منس کر دیا اگر میں inter set کو کلے کرتا ہوں تو یہ اس طرح سے آ جائے گا جو دو ماس آپ نے create کی ہے ان کے درمیان جو union point ہے وہ میں اس کی values کو بہت زیادہ کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے وہ زیادہ ہے اور اوپر اس کی opacity کم ہوتی جا رہی ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی opacity کو کم کر دیتے ہیں almost fifteen تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو fracture نوائز ہے وہ بہت ہی تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا اور اصل میں ہمیں اتنا ہی چاہیے اس کو زیادہ نہیں کرتے اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اس نوائز لائر کو اٹھا کر ہم اس کو بلکل باتم میں لے آتے تا کہ ہمارے جو ہماری شیپ تھی ہمیں کا تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے پر آر ای ماس ٹراغ ہوئے تو یہاں سے ہم بلک کی بجائے کر دیتے ہیں وائٹ اور اس کی اپیسٹی کو ہم کام کر دیں گے تو یہ تھوڑا سا آپ زیادہ صحیح طریقے سے ہو گیا ہے اگر آپ دونوں کو سیلیٹ کرتے ہیں ایم کو پریس کرتے ہیں اور اس ماس کو سیلیٹ کرتے ہیں اس ماس کو سیلیٹ کرتے ہیں تو اس کو اٹھا کے اوپر کی طرف بھی لے کر جا سکتے ہیں میں اس کو بھی اٹھا کر تھوڑا سا اوپر کی طرف لے جاتے تاکہ ہمارا جو یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پس فل لے رہے اس کو اگین ڈپلی کرتے ہیں اور اب ہم اس کو نام دیتے ہیں گریڈ کا اور یہاں سے اس کا فل جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب آپ کو یہ لائن نظر آ رہی ہوگی تو یہاں سے بٹن کو بریس کریں گے تو سیمپل آلائن چلی جائے گی تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس گریڈ کے اوپر ایک افکٹ لگاتے ہیں گریڈ کا تو یہاں دیکھ اندر سے نظر آئے گا لیکن اب آپ دیکھ جاتے ہیں کہ لائن بلیک ہو گی تو آپ سیمپل کر دیں گے تو اب آپ گریڈ یہاں پر نظر آ رہا ہوگا تو یہاں سے سیمپل آپ نے اس کی اپیسٹی کو کام کر دینا ہے اور اس کی اپیسٹی کو ہم رہ دیتے ہیں 40 تو آپ کو ہلکا سیمپل کیا کرتے ہیں اس کو ڈوپلیکیٹ کرتے ہیں یہاں سے اس کی ویلیوز کو ہم سائز فرم جو ہے اس کو ہم سلائیڈر سے کر لیتے ہیں اور اس کی ویلیوز آپ دیکھ سے چینج کر سکتے ہیں تو میں اس کی ویلیوز کو بہت ہی کام کر دیتا ہوں ہمارے پاس ہمارا مین جو شیپ تھی وہ create ہو گئی ہیں اب ہم اپنے کچھ فائل کو امپورٹ کرتے ہیں میں ساکت اپر آپ کے پاس امیج ہے یا لوگو ہے تو اس کو ایڈ کرتے ہیں تو میں اس فائل کو یہاں پر 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 وینڈو میں لے کر آتا ہوں تو یہاں پر میرا لوگو موجود ہے اس کو میں یہاں پر لاؤں گا تو یہ آپ کو نظر نہیں آرہا ہلکا سا نظر آرہ ہو گا کیونکہ وہ بلیک ہے تو میں اس کو پر افک لگاتا ہوں تو یہ white ہو جائے گا تو ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں لوگو جو آ چکا ہے لوگو کو اینیمیٹ کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری جو اپر کورنر ہے یہاں پہ آئیں گے اور کونٹینٹ میں آئیں گے اور یہاں پر شیپ میں آئیں گے اور یہاں پر اگر آپ سٹروک پر کلک کریں گے تو یہاں پر نظر آرہ ہوگا اس کے اجز جو ہیں ان کو ٹیپ کر دے گا اگر میں اس کو انگریز کریں تو آپ کو وہاں پر نظر آ رہا گے اس کے اجز جو ہے وہ ٹیپ ہو رہے ہیں تو میں ہم سٹروک میں جائیں گے اور یہاں پر آپ کو لائن جو ہے یہاں پر بیٹر کی بجائے بیول تو اس کا جو ایج ہو گا اگر میں یہاں پر آئے گا یہ جو ہمارا جو ہے اگر میں اس کو واپس میٹر جو میں کر دیتا ہوں تو یہ شارپ ہو گا میں اس طریقے سے بیول جو کر دیتے ہیں تو ہمارے دونوں جو برابر ایک جیسے ہو چکی ہیں تو ہماری بیسک شیب تیار ہو چکی ہے اب ہم اپنا جو لوگو ہے اس کو انیمیٹ کرواتے ہیں اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ہمارا لوگو بعد میں آئے اس کو ہم دس فریم کیونکہ یہ بہت بڑا نظر آ رہا ہے اس کے بعد پی کو پریس کریں گے تو ہماری پوزیشن آ جائے گی جس ہم نے ان کو انیمیٹ کروانا ہے بارحل جس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے اس ٹرٹوریو کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو کی فریم سے اس کو صحیح طریقے سے یوز کرنا آ جائے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بلکل دس فریم کے پاس جا کر آپ کو یہ نظر آئے تو میں یہاں پر اس کی پوزیشن کی ویلیو یہاں پر اس طرح رکھ دیتا ہوں اور اس کو پریس کریں اس کی ویلیو پوزیشن ہے اس کو ہم چینج کرتے ہیں تو اگر میں پی کو پریس کروں سمپل یہاں پر رائٹ کلے کر اس کو پھر س سیپری ڈامیشن کر دیتے ہیں یہ جسٹ اس افیٹ کے لئے میں کر رہا ہوں ضرور نہیں کہ ہر بار سیپری ڈامیشن کر دی تو جو ہی اگر میں اس کو پریس کر ہوں تو میں چاہتا ہوں تو یہاں سے اس کی پوزیشن انیمیٹ ہو پی کو پریس کرتے ہیں ایک سی اس کی ویلیو کے اوپر یہاں پر کرتے ہیں اور یہ یاد رہے کہ میں نے اس ایفیٹ کو اس ٹین فریم لکھا ہوا یہاں پر آکے یعنی فکس ایک سیکنڈ بعد ختم کر دینا ہے میں اس کو یہاں پر لے کر آتا ہوں اس کی ویلیو کو اس طریقے سے چینج کرتے ہیں اور سائیڈ پر جانے کے بعد یہاں سے اوپر چل جائے ایک فریم بعد اس طریقے سے تو اب اس کو پلے کریں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے ہو گا تو یہ ہمارے پاس لوگو بھی انیمیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا ٹائٹل وغیرہ یہاں پر ایٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ کرکٹر وغیرہ جائیں گے تو میں یہاں پر فون یوز کر رہا ہوں او سی آر ایک ایکس دیجیٹل آپ اپنی ملزی سے گوہ بھی ٹیکس جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اور میں اس کو یہاں سی کر کے ادھر تھوڑا یہاں پر لے آتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو پرپورشنل گریٹ کے حساب سے سینٹر میں کر سکتے ہیں اس طرح سے تو میں کو رفلی یہاں پر رکھ رہا ہوں اس کے بعد ہم دوسرا ایک ٹیکس لے گئے اور اس کے اوپر لکھتے ہیں جی وی ایف ایکس سٹوڈیو اور اس کو بھی میں اس کی سینٹر میں یعنی آپ یہ باکس دیکھ رہے ہیں تو میں اس کی سینٹر میں اس سینٹر میں اس کو لے اس طریقے سے لیف ماؤس کو کلے کر کے یہاں پر ایک باکس بناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس ٹھول صرف اس کے اندر ہی رہے گا اور یہاں سے اس کا سکیل کافی چھوٹا کر دیتے ہیں اور اس کو کنٹرول بھی کرتے ہیں یہاں پر سارا ٹیکس نظر آ رہے تو میں یہاں پر فول سٹو بھی ایڈ کر دیتا ہوں یہ ہمارا سارا ٹیکس آ گیا کنٹرول ایس لیٹ کر اس کی سکیل ہے اس کو مزید چھوٹا کر دیتے ہیں اتنا یہ ہو گیا اب اس کے بعد اس کو اٹھا کے نیچے بھی لے کر آ سکتے ہیں تو سو فیصد پھر سے زیرو اور پھر سے سو فیصد اور اس کو تھوڑا آگے لے کے جا کے زیرو تو ابھی آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ تھوڑا جل بوجھ کر آگے سامنے شو ہوگی اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ آپ اس ہی پوزیشن کی پیلی اس کو کپی کریں گے اور یہ جو آپ پیسٹی کو کپی کریں گے اور یہاں پر آپ نے جہاں پر اس کی آپ کا یہ کرسر ہوگا تو میں اس کو یہاں پر انفی کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ کی وہ اس طریقے سے آ جائے گی اس کے بعد آپ دینا چاہتے تو ٹی کو پریس کریں گے تو وہ ساری کے ساری آپ پر پر نظر آئے گی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پر اور کورنر یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پر اس پورنٹ کے اوپر آ شو ہوں تو وہ انیمیٹ ہو رہا ہے تو اس کے لئے ہم کرتے ہیں کہ ہم ٹائم میں جاتے ہیں جہاں پر جا کر رکھ جاتا ہے تو ہماری یہ لیئر سیلیکٹڈ ہے بے شک آپ ٹیکس لیئر کو سیلیٹ کر کے یہاں سے اور کلر میں اورنج کر دیتا ہوں تو یہ طریقے سے نظر آئے گا تو اس لیئر کو سیلیٹ کرتا ہوں یہاں پر آپ نظر آ رہا گا انیمیشن پری سیلیٹ تو میں یہاں پر کرتا ہوں اور یہاں پر نیچے نظر آئے گا ٹیکس تو ٹیکس کے اوپر کرتے ہوں اور اس کے سب سے لاشٹ میں آپ نظر آئے گا ٹائپ ہو رہا ہے اگر آپ یو کو پریس کریں گے تو آپ کو یہ ویلیوز حضر آئیں گی اگر میں کنٹرول زیٹ کو کرتا ہوں تو وہ افیٹ ہٹ جائے گا ٹیک ہے آپ کوئی بھی اپنے ٹیکس پر لگا سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے کچھ آئے گا یہ جتنا دور ہوگا اور جتنے نزدیک ہوگا جتنے جلدی سے لکھا ہوا آئے گا اور جہاں پہ یہ ختم ہوگا وہاں پہ ہمارا یہ جو وی ایف سیوڈیو لکھا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کر ادھر ہم لے کر آئیں گے یو کو پریس کریں گے اس ویلیوز کو آپ نے اٹھا کر یہ پہ رکھ دینا ہے سمپلی اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ آجائے تو ٹیکسٹ لیئر کے اوپر آپ نے اس کو اٹھے کر چھوڑ دینا ہے تو میں اس کو اٹھا کے تھوڑا سا ادھر لیاتا ہوں اور چکا ہے اب ہم سمپل اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ اس کی اوپر کچھ افیکس لگا سکتے ہیں بائی دوئے اگر اینڈ پہ زیادہ تیز ہو گیا تو آپ کلاس کو پیچھے سی ریوائنڈ کر دیکھ سکتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہم اس ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر اس کی پر افیکٹ لگاتا ہوں تینٹ کیا ہے اس کی جو وائٹ ویلیو سے اس کو چینج کرے گا تو میں یہاں پر اگر اس کو یہ سیان کلر دیتا ہوں تو یہ تھوڑا سا فیوچرسٹک کلر آ جائے گا اور اس کے بعد ہم آئیں اس طریقے سے یہاں سے تھوڑا سے زیادہ کر دیں گے اور یہ ہو گیا کچھ اس طریقے سے اس کی ویلیو اس آپ نے یہ کچھ کر دن نہیں ہے اس کے پاس کنٹرول ڈپلی کریں گے کنٹرول ڈی تو یہ ریڈیو ہم بہت ہی زیادہ کر دیں گے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے اس کے اوپر کریئٹ ہو چکا ہے آپ جو بھی کلر چاہیں چینج کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پر آکھ آپ دیکھ سکتے ہیں جو مزی کلر لگانا چاہے تو میں یہاں سے فائری لوگ جو ہے ریڈ کلر بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب اس کے اوپٹکس کمپسیشن اور اس کو اگر آپ زیادہ کریں گے تو آپ کی یہ جو لیئر ہے وہ بینٹ ہونا شروع کر دے گی اس کی ویلیوز کو اگر میں کر دے تو ہم سیمنٹی فائف تو اب آپ کو اس نظر آئے گا جس تیوی کی سکرین ہوتی ہے اور اگر میں اس کی ویلیوز کو ہاف کر پلے کر تو یہ آپ کو اس طریقے سے نظر آئے گا جس طرح ٹی وی کی سکرین سے آپ دیکھ رہے ہیں کبھی مزید کا افیکٹ آپ کے پاس آج جائے گا اور مزید کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یہ ریورس کر دیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا جس سے اندر کی طرف ہو گا لیکن اگر آپ اپنے پرسپیکٹر سے دیکھ رہے تو آپ اس کو ریورس کر دیں گے تو یہ کچھ اس طرح اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کوئی کوشن وغیرہ ہے کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی سجیشن ہے تو کومیٹ سیکشن میں کہہ سکتے ہیں اگر ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر بھی دیجئے گا ملتے ہیں اگلی کلاس میں پیس ہم ورس اپ گائز چپٹن مور ون بیس اف اینیمیشن کی کلاس تھری میں آپ کو خوش آمدید اس کلاس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ اپنی فوٹش کے اندر یا کمپوزیشن کے اندر ہونے والے ایکشن یا اینیمیشن کو کس طریقے سے ایکسپریشن ہیں یعنی کہ کس طریقے سے آپ ایک راسپ بنائیں جس میں ہوا چل رہی ہو اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے زیادہ لیرز کو ہائیڈ کر سکتے ہیں اور آخر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کلاک انیمیشن کر سکتے ہمیں ایکسپریشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور جہاں تک بات آفٹر ایفیس میں ایکسپریشن کو بہت ہی کم استعمال کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسپریشن زیادہ تر یوز کرنا نہیں آتے یہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں موشن گراف اس کے کاموں میں وی ایفیس میں اس کا استعمال آفٹر ایفیس میں مجھے بہت کام کرنا پڑتا ہے چلیئے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا ایکسپریشن یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گراس جو ہے پی این جی فارم میں موجود ہے آپ کو یہاں پر نظر رہی رہی سب سے مطلب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ بتا دوں چونکہ یہ پی این جی ہے میں یہاں پر کرتا ہوں تو اب یہاں پر آپ پاس دو ہین ٹول بن چکے ہیں اگر آپ اس کو مو کرواتا ہوں تو یہ اس پوائنٹ کے اوپر مو ہو گا میں یہاں پر ایک تیسرا پوائنٹ کر لیتا ہوں تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو پوائنٹ ہے وہ تھوڑا سا ان دونوں کے حساب سے مو ہو رہا ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو ہے وہ اس کے ساب سے مو ہو رہا ہے یہ پتہ تمہیں یہاں پر پوائنٹ کر لیتا ہوں اب یہ سینٹر والا جو ہے وہ مو ہو گا تو اس کے لیے ہم کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ساتھ پتے کی اوپر ایک پپٹ ڈرا کرتے اور ان کی بیس کی اوپر بھی ڈرا کر لیتے تا کہ ان کی بیس ہوا کے ذریعے موف نہ ہو تو آپ کو یہ یاد رہنا پڑے گا کہ کس پتے کے اوپر آرہا تو میں یہاں پر دیفرنٹ پوائنٹ جو ہوا کرتا ہوں میں ساگت پر 1 2 3 4 5 یہ 6 والا اس کے میڈل میں آگیا 7 8 9 10 11 تو ہے اس میں نیچے آتے ہیں ایفیکس والے پینل کے اندر تو آپ کو یہ پپٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا اس میں آتے ہیں آپ پر میش ون نظر آ رہا ہے اور جب اس کو اپن کرتے ہیں تو کرتے ہیں تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ پوزیشن جو ہے وہ اینیمیٹ ہو چکی ہے اگر آپ ٹائم میں آگے جاتے ہیں اور اس کی پوزیشن کو اس طریقے سے کر لیتے ہیں تو آپ کو پوزیشن ہم ایکسپریشن کو یوز کریں گے ایکسپریشن بسیکلی کو ڈگ ورڈ میں آپ سافٹر کو بتاتے ہیں کہ آپ رسپیکٹ ٹائم یہ حرکت کرتے رہے تو اگر میں اس کے اوپر آرٹ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے کچھ اپن ہو جائے گا تو اب آپ سیمپل کا کرنا اس سارے کو آپ نے بیک سپیس ختم کر دینا اور یہاں پر ہم کچھ ایکسپریشن دیتے ہیں بائی دو آفٹر افیکس آپ کو بنے بنائے جو ایکسپریشن دیتا ہے آپ میں ویلیوز چینج کرنی ہوتی ہیں جو کہ آپ یہاں پر کلک کریں گے تو سارے بریکٹس ہیں اس کے اندر آپ کا کرس جال جائے گا تو میں یہاں پر دو ویلیوز ایڈ کرتا ہوں پہلی فریکنسی آ جائے گی اور دوسرا ایمپلی چوٹ آ جائے گا یعنی کہ ایک سیکنڈ میں کتنی بار اور کتنے ویلیو کے حساب سے وہ ویلیو چینج ہو میسے آگے دو پر میں کہتا ہوں 5,10 تو اب اس کا مطلب ہے ایک سیکنڈ میں پانچ بار دس کی ویلیو کے حساب سے اس کی پوزیشن چینج ہو اور اگر میں باہر کلی کر دیتا ہوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو پوائنٹ ہے وہ دنڈم موو ہو رہا لیکن اس کی سپیڈ کافی زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی جو فرکوینسی ہے اس کو کم کر 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 دیتے ہیں تین اب اس کو پلے کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہلکا ہلکا سا موو ہو رہا ہے اور سمپلی کیا کرتے ہیں کہ اس ایکسپریشن کو آپ کوپی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ایکسپریشن نظر نہیں آرہا تو آپ اس لیئر کے اوپر ای کو پریس کریں گے تو آپ کو ایکسپریشن نظر آ جائے گا تو یہاں سے ایکسپریشن کے اوپر کلک کر کے میں اس کو کو کوپی کر لیتا ہوں اور اس طرح پپیٹ پن ون جو ہے اس کو بند کر کے ہم نیچے آتے ہیں اور اب ہم 3 کے اوپر کلک کرتے ہیں جو کہ ہمارا یہ ورہ پپیٹ ہے اس کی پوزیشن پر آتے ہیں اور اس کا انیمیشن جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں آرڈ کلک کر کے ایکسپریشن کو پیسٹ کر لیتے ہیں آپ اگر پلے کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں گراس جو پتے ہیں وہ انڈیپینڈلی اور کانٹینیوزلی مووو کر رہے ہیں سیم یہی ٹیکنیک یہی ایکسپریشن میں باقی پیسٹ کرتا ہوں اور اس پر ایکسپریشن کو دیکھتے ہیں تو اب سارے سارے پوائنٹ کی اوپر میں اسی سیم ایکسپریشن کو پیسٹ کر دیا ہے اگر اس کو پلے کرتے ہیں تو پتے آپ ہلتے ہوئی دکھائیں تھے جس طریقے سے کوئی ہوا چل رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہم ایک 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 پیسٹ کر سارے پتے ایک ویڈ اینیمیشن لگا دیا اگر اب چلتے ہیں دوسرے ایک پیسٹ کی طرف تو میرے پاس ایک دوسری کمپوزیشن بنی ہوئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس گھڑی ہے اور اس کی ڈیفرنٹ لیئر موجود ہے جس میں آپ کو سوئی نظر آ رہی ہوگی گھنٹے والی اور اسی طرح منٹ والی اور باقی اس کی ڈیفرنٹ شیئر ہیں تو سب سے پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ شیئر سبھان رہی ہیں اور آپ اپنی جگہ کو صاف رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان لیئر کو سلیٹ کر لیں جو کہ آپ کو فیلال نہیں چاہیے اور میرے پاس یہ لیئر آگئی تو اس کو سلیٹ کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے اور بعد میں کنٹرول کلک کر کے باقی جتنی بھی لیئر سے ان کو سلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے سامنے آپ پر ایک چھوٹی سی کھوپڑی سی نظر آ رہی ہوگی آپ نے جس اس کو پریس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ جو ہائٹ والا بٹن ہے اس کو پریس کریں گے تو آپ کی باقی لیئر ہائٹ ہو جائیں گی وہ ختم نہیں ہوئی جس ہائٹ ہو گئی ہے تا کہ آپ کی ٹائم لائن ہے یہ والا ایریا تھوڑا صاف ہو جائے اگر آپ پریس روٹیڈ ہوتی رہے اب ہم آتے ہیں یہاں پر اگر سیکنڈ والی سوئی میں تو یہاں پر اگر میں آر کو پریس کرتا ہمارے پاس روٹیشن آ جائے گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں روٹیشن کی ویلیو آپ یہاں پر انیمیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں ایکسپریشن کو یوز کرتے ہیں اور وہ کون سا ہوگا یہاں پر ہم آر کلی کر کے یہاں پر ایکسپریشن دیتے ہیں ٹائم ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے پر فریم کے حساب سے اس میں کچھ ڈگریز ایڈ کرتا رہے گا تو یہاں پر وہ خود بخود روٹیٹ کر رہی ہے ٹائم کے حساب سے تو بجائے اس کے کہ آپ اس میں کوئی انیمیشن لگائیں یہ خود بخود وید ریسپیک ٹائم موف کرتی رہے گی اور اس کے نیلاز بھی ہے کہ آپ کا انکر پوائنٹ سینٹر میں ہونا چاہیے تو آپ یہ دیکھ سکتے کہ اس ہمارا جو سوئی ہے منٹ والی وہ سیکنڈ والی سوئی سے سلو ہونی چاہیے تو اس کیلئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم ٹائم لگا دیتے ہیں ٹونٹی فائی کہ اس کے ہاف ہونی چاہیے جس ہم خود سے ایکسپریشن دے رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے کہ سیکنڈ جو ہیں وہ تھوڑا جلدی جا رہے ہیں اور منٹ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ سلو جا رہے ہیں میں سیکنڈ کو ففٹی بجائے کرتا ہوں 100 تو اب یہ بہت ہی زیادہ جلدی سے جائیں گے اب یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اسی طرح جو گھنٹے والی سوئی ہے موف ہوتی دکھائیں دیں گی اور مزیدی بات یہ ہے کہ آپ اپنی ٹائم لائن کو جترہ ایکسٹینڈ کرتے رہیں گے آپ کو ضرورت نہیں گے آپ کی فریم کو اٹھا گے بچے لے جاتے جائیں یہ آپ کی ٹائم لائن کے حساب سے چینج ہو جاتے رہے گی تو اس کے ساتھ پسند آئیں گی اور اگر آپ کو یہ کورس بہت دادہ پسند آ رہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں آگلی کلاس میں بائی پروڈکٹ ہم کون کون سے چیز سیکھ سیکھ نے والے ہیں اس کلاس کے اندر سب سے پہلے اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طریقے سے ایک سٹیٹک فوٹیش میں سے سکرین ریپلیس میٹ فوٹو ریپلیس میٹ یا کوئی سکرین ٹائپ میٹیریل آپ کس طریقے سے ریپلیس کر سکتے ہیں کونر پین ٹول کے استعمال کر آپ اپنی لیئر کو کس طریقے سے بینڈ کر سکتے ہیں بینڈ ہوگی تو نہیں لیکن وہ ایک لک دے جس طرح بینڈ ہو چکی ہے آپ دیکھیں گے کس طریقے سے ویجنیٹ ایفیکٹ حاصل کر سکتے ہیں آپ کس طریقے سے اپنی لیئر کے اوپر ایفیکٹ لگا سکتے ہیں آپ کس طریقے سے اپنی لیئر کا ایک سکتے سکتے ہیں اور سب سے آخر میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے ایک لیئر کے ایفیکٹ لگائیں ان کو کس طریقے سے دیسیبل کر سکتے کے ڈسپلی بسکلی یہ جو فوٹیجز ہیں یہ میں آن لائن سٹارگ ویڈیوز کی جو ویب سائٹ ہوتی ہیں وہاں سے ڈاؤنوڈ کرتا ہوں جس پکسل ڈاؤ کوم یا پکسل بے اب وہاں سے ان ویڈیوز کو ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں تو میں اس ٹی وی فوٹیج کو بند کریں گے تو ہمارا یہ جو پروجیک مینیو ہے وہ بلکل صاف رہے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو فوٹیج موجود ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے لئے سٹیبلائز کا اپشن ہوتا ہے لیکن اس کو ہم اپی نہیں کریں کہ ہم نے پری کام کا مطلب سیکھنا ہے تو ہم وہ ایریہ لے کر آتے ہیں جہاں پر اتنی زیادہ مومنٹ ہمیں نظر نہیں آرہی تو سب سے پھل ہم گا کرتے ہیں کہ اس کو کر دیتے ہیں 5 سیکنڈ تو اب ہماری دیوریشن 5 سیکنڈ ہو چکی ہے تو اتنا زیادہ مومنٹ نہیں ہو رہی اگر ہو بھی رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آنے والی سیکنڈ کو ریپلیس کرنا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے اپنی ڈسپلی والی جو فوٹیج ہے اس کو لے کر آتے ہیں اور اس کو یہاں پر رکھ دیتے ہماری یہ فوٹیج آگئی یہ یہاں پر ہم دیتے ہیں کہ پری کمپوز کا مطلب کیا ہے پری کمپوز کا مطلب آپ اس طریقے سے دیکھ لیں کہ آپ فوٹیج کو لفافے کے اندر بند کر دیتے ہیں جس طرح آپ کاغذ کو لے کر لفافے کے اندر بند کر دیتے ہیں تو باقی لوگوں کو لفافہ نظر آتا دیکھیں کہ آپ کے دو آپ موجود ہیں سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے اس وقت سلیٹ کر سکتے ہیں جب آپ سنگل لیئر کو پری کمپوز کر رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے جب آپ پری کمپوز کریں گے لیئر کو جتنے بھی ایفکٹ لگے ہیں اگر جتنے کمپوزیشن یعنی کہ اگر آپ نے اس لیئر کی اوپر کوئی ایفکٹ لگایا ہوا ہے تو جو ہی آپ موو آل کریں گے تو وہ سارے ایفکٹ اسی سیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں آپ کو نظر آر ہوگا چار پوئنٹس آگئے ہیں تو میں پوئنٹس کو سیلیٹ کر ٹی وی سکرین کے تقریبا سیڈی کے اوپر لے کر آتا ہوں جہاں پر اس کی سکرین موجود ہے آپ نے تو اب آپ کے پاس دو اپشن ہے یا تو آپ موو آل کر دیں یا آپ leave کر دیں اگر آپ leave کرتے ہیں تو یہ پر کمپوز ہو جائے گی لئر اور اس کا یہ کورنر پن افیکٹ اس کمپوزیشن کی اوپر رہے گا اس فوٹیش کی اوپر نہیں رہے گا اور اس کو کو یہ لئر اس طریقے سے صحیح سلامت نظر آئے گی اس کے اوپر کوئی بھی کورنر پن افیکٹ نہیں لگا ہوا کیونکہ وہ آپ نے leave کر دیا تھا تو اس کمپوزیشن یعنی ٹی وی فوٹیش ٹو جو ہماری کمپوزیشن ہے اس کے اندر رہے گیا یہ سکرین ہے کرتے ہیں let's suppose میں اس کے اوپر ایک سرکر ڈرا کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سرکر کہیں اور ڈرا ہو رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کورنر پن کا افیکٹ لگایا ہوا ہے تو اس سے بچنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس اس لئے کو ایک دفعہ پھر سے پری کمپوز کرتے ہیں لیکن اب ہمیں یہ کورنر پن کا افیکٹ نہیں چاہیے اس کمپوزیشن کے اوپر تو میں یہاں سے موف آل کر دوں گا اور میں اس کو نام دوں گا دسپلی کمپ تو اب ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ اس لئے کو بند کریں گے اور میک شور کہ آپ نے اس لئے کو سیلیکٹ کیا ہو تو میں ایک کے ساتھ بٹن جو ہے اس کو پریس کرتا لیتا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک بہت ہی سکرین کے اوپر دراؤ کر لیا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بہت ہی دیٹیل ماس اس کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر دراؤ کر لیا ہے تو میں یہاں سے ایک ساتھ بٹن جو سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایجز ہیں وہ آپ کو صحیح طریقے سے نظر نہیں آرہے تو اس کے لیے آپ کریں گے یہاں پر جو ماس فیدر کا بٹن ہے اس پر پر آپ کر کے فائیو کو پریس کریں گے تو اس کے ایجز تھوڑے سے بلینڈ ہو جائیں کہ آپ اس کو بہت زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس ماس کو ایکس پینڈ بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو نظر آ رہو گا میں اس کو جست کر رہتا ہوں کافی ایجز گلو ٹائپ کروں گلو نظر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے اس کچھ کلر گلو کر رہے ہیں یہاں سے میں گلو تریش ہولڈ ہے اس کو زیرو کر دیتا ہوں اور یہاں سے گلو انٹینسٹی جو ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں پوائنٹ وان ہمارے پاس اس طرح ہو جائے گا جو ریڈیا سے گلو سکرین میں سے باہر آ رہا ہے وہ کافی زیادہ باہر آ رہا ہے اور یہاں سے اگر ہم تھریش ہولڈ کو تھوڑا سا انکریز کر لیں تو اس کی گلو کی انٹینسٹی جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی اب یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اور آل گلو جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو میں یہاں سے کیا کرتا ہوں کہ اس کے ایک اور ایک ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں اور یہاں سے اس کی ویلیوز کو اگر میں کم کروں گا تو ایک بہت زیادہ کم ہوگی تو میں یہاں پر اس کی ویلیوز آل موس کر دیتا ہوں مائنس 3 تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کمپیٹر سکرین اب یہ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جو ایفیکٹ لگائے ہیں اس کو کوئی بیوی کی سکرین تھوڑی سی بینڈ ہے تو ہم یہ جو ہماری پری کمپوزیشن تھی اس کے اوپر کلی کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ فوٹیج آ جاتی ہے اس کے اوپر پھر کلی کرتے ہیں تو ہمارے یہ جو فوٹیج ہے وہ آ جائے گی تو میں اس کو پھر سے پری کمپوز کر دیتا ہوں اور اس کو اب ہم نام دیتے ہیں اور یاد رہے کہ اس کو موو آل کر دینا ہے اور اس کا نام دیتا ہوں ڈسپلی کمپ زیرو ٹو یہ ہی ٹھیک رہے اوکی کر دیتے ہیں اور اس کی اوپر ایک افک لگاتے ہیں اپٹیکل کمپنسیشن اور اس کی اگر کو اگر میں یہاں پر فیفٹی کر دوں تو یہ سکرین آپ کو اس طریقے سے بینڈ ہوتی دکھائی دے گی آپ اس طریقے سے دے سکتے ہیں تو میں جس یہاں پر فیفٹی کر دیتا ہوں اور اگر ٹی وی فوٹیج میں جا کر دیتے تو آپ دے سکتے سکرین اندر ہیں وہ اٹومیٹیکلی اس کو افیکٹ کریں گے اس کو دیکھنے کا سب سے ویترین طریقہ یہ ہے یہ جو لیئر ہے یہ جو آپ پر ٹی وی فوٹیج ہوئی لیئر ہے آپ کو یہاں پر نظر آر ہوگا کمپوزیشن جو ہے اس کو کمپوزیشن آپ کے پاس کھلی ہوئی ہے جیس کمپوزیشن ٹی وی فوٹیج یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو میں یہاں سے لگ کر لیتا ہوں تو آپ کسی بھی کمپوزیشن کے اندر جاتے ہیں وہ چینج نہیں ہوگا ہم ہیں یہاں پر ٹھیک ٹی وی دسپلی فوٹیج میں اگر میں یہاں سے جاتا ہوں کمپوزیشن کے اندر آتے ہیں تو ہم ڈسپلی فوٹیج کے اندر دبل کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس دسپلی فوٹیج اوپن ہو جائے گی لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس پیلی کمپوزیشن بھی اوپن لیئر آگئی اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی اوپر ایفیکٹ آجائے سائٹو سے تھوڑا دارک ہو جائے تو اب ہم کرتے ہیں ایک نیو سولیڈ کرتے ہیں اور اس کو میں اوکی کر دیتا ہوں اس کی اوپر ایک ماس ٹراؤ کرتے ہیں تو ایک ماس جو ہے یہاں سے دیکھ جاتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا اندر کی طرح لے کے جاتے ہیں یہاں سے اس کو ایٹ کی بجائے کر دینا ہے سب ٹریک تو اب آپ دیکھ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے بس کمپلیٹ ہو گیا یہاں پر آپ اس کمپوزیشن کو کر دیں گے بند اس کو میں درے کر سائیڈ کی طرف لے جاتا ہوں اس کو کریں گے اور ہماری جو مین کمپوزیشن وہاں پہ آ جائیں گے اور اس کو انلاق کر دیں گے اور یہاں اس فوٹیج کو پری کمپوز کر لیا تھا تو اگر ہم ڈسپلی کم میں جاتے ہیں ڈسپلی فوٹیج میں جاتے ہوں ڈسپلی کم ڈسپلی کم کو یہاں سے ہم ری نیم کرتے ہیں اس کو میں نام دیتا ہوں ری پلیس فوٹیج تو مجھے پتہ جائے گا کہ یہاں پر میں نے فوٹیج کو ری پلیس کرنا ہے تو اس کے اوپر کلک کرتے تو ہماری یہاں پر فوٹیج آ جائے گی میں وہ ہی فوٹیج تھی تو اب ہم کیا کرتے ہیں کوئی اور فوٹیج میں اس ٹی وی فوٹیج کو ٹرے کر کے یہاں پر لے آتا ہوں اور یہاں سے رائٹ کلک کر کر کلک جاتے ہیں اور فیٹ ٹو کمپ یعنی کمپوزیشن سکھائیس کے حساب سے آٹومیٹکلی ایجیسٹ ہو جائے گی اور ڈسپلے کو میں کر لیتا ہوں بند یعنی ٹی وی والی فوٹیج اب اگر میں مین فوٹیج پر واپس آتا تو آٹومیٹکلی سکرین پر کوئی اور ویڈیو چاہیے تو آپ سمپل ریپلیس فوٹیج میں جائیں گے اور اس فوٹیج کو ٹرے کر جو اس کو چاہیے وہ یہاں پر رکھ دیں گے اور آپ آٹومیٹکلی یہ جو سکرین ہے وہ ریپلیس ہو جائے گی یہ سب سے بڑا فائدہ ہے پر امیجز ڈال سکتے ہیں آپ اس میں ٹیکس جو آپ نے آفٹر فیک کے اندر کی ڈیٹ کیا اس کو بھی سیمی اسی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ پر پسند آئیے ہوگی اگر پسند آئیے تو لائک کریں اپنی خیالات کا نیچے کومنٹ سیکشن میں کریں اور اگر آپ اس چینل کی اوپر نئے اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ ٹرٹوریلز اور ویڈیوز اس چینل کی اوپر آنے والی ہیں آپ ضرور انجوائن کریں گے اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں اکلی کلاس میں پیس ہیوڑ سب گائج یوسر رفیق فرام ریٹس ریجیٹل چپٹر نمبر ون بیسکس آف انیمیشن کی کلاس نمبر فائیب میں آپ کو خشام دید اس کلاس کے اندر ہم دیکھیں کہ ٹائم ری میپنگ یعنی کہ آپ اپنی فوٹیجز کی سپیڈ کو یا ان کے ٹائم ڈیریشن کو کس طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کر سکتے ہیں کلاس شروع کرنے سے پہلے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کلاس کے اندر ہم مزید کون کون سی چیزیں سکھنے لگے ہیں یعنی کہ ایسے کون سے ایفیکس ہیں جو کہ آپ اس ٹیٹوریل کی وجہ سے حل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر سے دیکھیں گے کہ اپنی کمپوزیشن کو کس طریقے سے ٹرم کر سکتے ہیں سپلیٹ کر سکتے ہیں لیئرز کو کس طریقے سے ٹرم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنی کمپوزیشن کے اندر مارکر کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنی لیئر کو فریز کس طرح سے کر سکتے ہیں فوٹیج کو سلو کر سکتے ہیں لو فریم پر سیکنڈ یعنی لو ایپی ویڈیو کو سپر کیسے کر سکتے ہیں جل اپنی کلاس شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ میرے پاس ایک فوٹیج موجود ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 24 فریم پر سیکنڈ ہے یعنی کہ اس کو مزید اور زیادہ سلو موشن نہیں کر سکتے کیونکہ سٹینڈرڈ جو کم سے کم ایک زیادہ ہوتا ہے جب آپ ان کو سلو کریں گے تو ان کے فریم کم بھی ہوں تو کم از کم 24 یا 30 تک آ کر رہ جائیں اور وہ آپ کے پاس سلو چلے گی لیکن یہاں پہ آپ دیکھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے ساب سے اپنی کمپوزیشن کو کس طریقے سے ٹرم کر سکتے ہیں فار اگر کمپوزیشن کی بات کریں تو جہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری فوٹیج یہاں سے شروع ہو تو میں یہاں پر بی کو پریس کروں گا تو یہ آپ دیکھ سیتے کہ ہماری کمپوزیشن لیئر نہیں بلکہ کمپوزیشن یہاں تک ٹرم ہو گئی ہے اگر آپ انڈو کرنا چاہتے تو کنٹرول ز کر دیں گے اور اسی طرح کہاں تک آپ چاہتے ہیں فار اگر 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 آپ اپنی لیئر کے شروع میں یا آخر میں جاتے ہیں تو آپ کا ایرو تھوڑا دوسری شیپ میں کنوار ہو جاتا ہے تو جہاں تک مرضی ہے آپ اپنی لیئر کو یہاں سے ٹرم کر سکتے ہیں یا اینڈ والے پورشن سے ٹرم کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کرسر ہو گا وہاں پہ آپ نے آلٹ اور بریکٹ کو پریس اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کی ویڈیو یہاں تک ٹرم ہو جائے گی تو یہ طریقہ ہے آپ کی ویڈیو کو ٹرم کرنے کا اور اگر آپ اپنی ویڈیو کو ڈپلی کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل کنٹرول ڈی کو پریس کریں گی آپ کی ویڈیو ڈپلی اگر میں یہاں سے ایڈیو اور سپلیٹ لیئر کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دو لیئر میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے یا پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کنٹرول شفٹ ڈپلی یا ڈی کو پریس کرتے ہیں تو آپ کی لیئر سپلیٹ ہو کرتا ہوں اور یہاں پہ ٹائم پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ آپ شنگ آجاتے ہیں جن میں صرف پہلے چار جو ہم mostly use کرتے ہیں سب سے پہلے ہے enable time remapping اگر میں اس کو اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ویڈیو کے پہلے فریم پہ اور آخر فریم پہ دو کی فریم ایڈ کر دی گئی ہیں اگر میں اس کو play کرتا ہوں تو آپ کی ویڈیو نارمل سپیڈ پہ جائے گی لیکن اگر میں ایک ویڈیو کی دوریشن میں کہیں بھی جا کر ایک کی فریم یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں اور تیسری کی فریم میں یہاں پر ریٹ کر دیتا ہوں اب آپ ان کی فریم کی مدد سے دوریشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں فار ایڈ ایڈ یہ جو دو کی فریم سے مراد یہ ہے کہ یہاں تک جو ویڈیو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی فریم کو شروع کی طرف لے کر آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورشن جلدی سپیڈ اپ ہوگا اور یہاں فاصلہ بڑھ جو کہ یہ سلو ہو جائے گا اس طرح اگر میں اس کو شروع کی طرف لے کر آتا ہوں تو ان دونوں کے درمیان جو ویڈیو کافی فاسٹ ہوگی اور یہ بہت زیادہ سلو ہو جائے گی اور اور آگے کی طرف لے کر آتا ہوں تاکہ بہت زیادہ فاسٹ ہو جائے تاکہ آپ کو فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے اب اگر میں اس کو پلے کرتا ہوں تو یہ بہت تیزی سے ہوگا کیونکہ دونوں جو فاصلہ ہے وہ بہت کم ہے اور یہاں پہ فاصلہ بہت زیادہ ہے اگر میں اس کو پلے کرتا ہوں تو آپ نے شروع میں دیکھا کہ اچانک سے ویڈیو ہو گئی تھی اور یہاں سے پھر سے آپ کی ویڈیو سلو اور فاسٹ اچانک سے ہو رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے نظر نہیں آرہی اس کی وجہ یہ کہ آپ کے پاس آر ایڈی فریمز بہت کم ہے اور اگر آپ اس کو پلے کریں گے تو وہ لے کرتی ہوئی نظر آئی گے تو اس کا بھی ایک سلوشن ہے وہ ہم اس ویڈیو میں آگے دیکھیں گے اس کے بعد ہم اپنا next feature دیتے ہیں یہاں سے میں اس کو off کر دیتا ہوں آپ right click کرتے ہیں time میں جاتے ہیں اور یہاں time reverse layer اس کو apply کرتا اپنی پوری footage کو reverse کر سکتے ہیں اگر میں right لے کہ اپنی تیسری feature پہ جاتے اس کے اوپر click کرتا ہوں تو آپ کو کچھ values دے گا اب یہاں پر ہے stretch factor hundred hundred basically آپ کی normal speed ہے اور normal speed پہ آپ دوریشن بن رہی ہے 7 second اور 1 frame اگر میں اس کی values 100 سے کم کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہماری ویڈیو fast play ہوگی فار سیکنڈ جو ہے وہ almost 3 سے 4 کے درمیان ہوں گے تو میں اگر 50 کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ گی تو پہلے ہم اس کو 50 پر لے کر آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی duration automatically half ہو چکی ہے اور یہ ویڈیو fast play ہوگی کیونکہ آپ نے speed کو تھوڑا fast کر دیا ہے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ normal speed کیونکہ ویڈیو پہلے سے slow motion کی گئی تھی تو اب وہ ویڈیو normal speed پہ جا رہی ہے اور اسی طرح اگر آپ کے پاس footage ہے اور اس کو slow کرنا چاہتے ہیں تو time میں جائیں گے time stretch میں جائیں گے اور original value 300 آپ اس کو double triple جتنا کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں فار اگر میں اس کی value کو کر دیتا ہوں 250 تو یہ بہت زیادہ slow ہو جائے گی اگر میں اس کو play کرتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ slow ہو چکی ہے اب چونکہ ہمارے پاس پہلے frame کم ہے تو یہ صحیح طریقے سے نہیں چل رہی اس کے بعد ہم اگلے step پر جاتے ہیں جو کہ freeze frame اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو کا وہ frame جو ہے freeze ہو جائے گا آپ کی ویڈیو move نہیں کرے گی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو میں سے پتہ نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے اس کی ڈائری نکالنا چاہتے ہیں تو جب آپ سمپل اس اور کسی بھی frame پر جا کر آپ اس کو time and freeze frame کر سکتے ہیں تو وہ frame play نہیں ہوگی اور پوری دوریشن پر وہ ہی frame رہے گی امید آپ کو یہ فیچر سمجھ آگئے ہوں گے اب اس کی application کی طرف چلتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو footage ہے یہ شروع میں اپنی normal street پہ جائے اور پھر تھوڑی سی جتنا وہ play ہوئی اتنی ہی duration تیز speed کے ساتھ reverse ہو اور پھر slow motion میں تھوڑا سا جائے پھر وہ ایک دم سے تیز ہو پھر slow motion میں ہو جائے تو اس کے لئے ہم پہلے کا کرتے ہیں کہ جہاں تک ہمیں normal speed میں چاہیے فارغ ایسی پھر ہمیں یہاں تک normal speed میں چاہیے تو میں یہاں پر ctrl shift d کو پریس کروں گا تو ہماری layer split ہو جائے گی اس کے بعد میں اس layer کو duplicate کرتا ہوں تو ہماری layer یہاں پر واپس آ جائے اور میں اس کو right کلے کر time میں جا کے reverse layer کر دیتا ہوں تو یہ آپ کی layer جو ہے وہ reverse ہو گئی ہے میں یہ جو اوپر لیئر ہے اس کو آگے لے کر جاتا ہوں تو اب یہ ہماری پہلے سیدھا play ہوگی پھر اس کے بعد الٹی direction میں play ہوگی کیونکہ ہم نے اس کو reverse کر دیا ہے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو reverse portion ہے یہ تھوڑا fast ہو تو میں اس کے right کلے کر 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 time میں جاتا ہوں اور یہاں پر time stretch جو ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی normal value minus 100 ہے اس کی اگر اس کی سپیڈ تیز کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کی value کو minus میں لکھوں گا میں یہاں پر کر دیتا ہوں minus 35 تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی direction کم ہو گئی ہے اگر 35 کر یں گے تو آپ نے جو reverse لگا ہے ویڈیو 35 کے factor سے normal play ہوگی یعنی کہ ریورس نہیں ہوگی تو ہم minus 35 رکھیں گے اور اس کو OK کر دیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ direction کم ہو گئی ہے اس کو ہم لے آتے ہیں اور اس کے بعد ہماری لیئر ہے اس کو ہم یہاں میں کر دیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری لیئر یہاں سلو موشن ہونی چاہیے تو آپ لیئر کو سلیٹ کریں گے اور یہاں سے لیئر میں جائیں گے اور یہاں پر مارکر لکھا ہے تو مارکر یہاں پر ہو جائے گا یا پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کا کرسر ہوگا اپنی لیئر کو سلیٹ کریں گے اور سٹار کو پریس کریں گے تو یہاں پر مارکر ایڈ ہو جائے گا جب آپ لیئر کو سلیٹ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کیا کرنا ہے میں ہی کہتا ہوں کہ یہاں پر سٹارٹ سلو موشن ہیئر اور یہاں سے آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں میں یہاں پر ییلو کلر سلیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر لکھائے سٹارٹ سلو موشن ہیئر یہاں بندہ تک ہمیں ایفیکٹ نارمل چاہیے یہاں تک ہمارا ایفیکٹ نارمل ہوگا اور اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں تک جب یہ پاؤں رکھے گا تب اس کی سپیڈ نارمل ہو جائے تو میں یہاں پر کی فریم ایٹ کر دیتا ہوں اب سلو موشن کرنے کا طریقہ کیا ہے ہے کہ ویڈیو سلو ہو چکی ہے اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہ جو دیریشن ہے یہ فاسٹ ہو جائے اگدم سے تو میں یہاں پر کلک کرتا ہوں یہاں پر اور یہاں پر ایک کی فریم ایمیٹ کر اس کو قریب لے کر لے آتے ہیں تو یہ پورشن بہت جلدی سے پلے ہوگا اور ایک دم سے پھر نارمل سپیڈ پہ واپس آ جائے گا تو اگر آپ اس کو پلے کرتے ہیں تو یہاں تک یہ نارمل سپیڈ میں آئے گا یہاں پہ ریورس اور فاسٹ ہوگا یہاں پھر نارمل سپیڈ میں ہوگا اور یہاں سے سلو موشن میں جائے گا یہاں سے فاسٹ اور یہاں پھر نارمل سپیڈ بے تو اگر آپ اس کو پلے کر دیکھتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا اب یہاں پر ایک اور چیز دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے یہاں پر اس کو بہت زیادہ سلو کیا تو چونکہ یہ 24 فریم پر اور سیکنڈ تھی تو یہاں پر اس کی لیئر ہے وہ صحیح طریقے سے آپ اس میں نظر آپ کو نہیں آرہی ہے تو اس سے بچنے کے لئے آفٹر فیس اندر ایک بہت مزیگر فیچر ہے اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو اس بوکس کے اندر آپ دبل کلے کریں گے جب آپ کا یہ جو آپ اس طریقے سے ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فریم جو ہیں بلینڈ ہوں گی یعنی کہ ہر دو فریم کے درمیان ایک ایک اچھے جنریٹ فریم بن جائے گی تو اگر میں اس کو پلے کرتا ہوں تو یہ سا سموت جو ہے آپ کو رہنے ان کو بھی اچھے طریقے سے سلو موشن کر سکتے ہیں تو اس کلاس کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ کس طریقے سے ٹائم ریوی پنگ کے چار فیچر کو یوز کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کریں اگر آپ کو اس کلاس کے اندر کو چیز سمجھ نہیں آرہی تو نیچ کومیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو اس کلاس کے ساتھ آپ کا یہ پہلا چپٹر یعنی بیسک ساف انیمیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اپنے نیکس چپٹر کی طرح بڑھیں جو کے کی کینگ روٹوسکوپنگ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے کی کر سکتے ہیں گرین سکن کو ریموو کر سکتے ہیں اور روٹوسکوپنگ کر سکتے ہیں تو امید آپ کو چپٹر بھی بہت زیادہ پسند آئے گا اور اگر آپ چینل کے اوپر پر نہیں کہ آپ کس طریقے سے ایک بیسک گرین سکین ریموو کر سکتے ہیں کور شروع کر میرے لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس کورس کا چپٹر مور ون جو کی بیسک سف انیمیشن ہے پورا نہیں دیکھا تو اس کو جا کر دیکھیں تاکہ آپ کو تھوڑی بیسک سمجھ آجائیں اس کے بعد آپ چپٹر ٹو کو سٹارٹ کریں اور اس کلنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن سے مل جائے گا تو اس کلاس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طرح ایک بیسک سکین ریموو کر سکتے ہیں اگر آپ پاس گرین سکین بہت اچھی ہے کیا گیا ہے اور اس کا بیگراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گرین ہے یعنی آپ کسی ایک پوسٹن کو سلیٹ کریں گے سارا کس سارا ڈیجٹ ہو جائے گا لیکن جب آپ نیچرل کہہ سکتے ہیں کہ ریل میں جب آپ گرین سکین فوٹیجز لیتے ہیں تو اس میں آپ کو اس طرح ایک سکر گرین سکر نہیں ملتی تو اس کو ریموو کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم پہلے اس کو ریمو کر دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایفیٹ کون سا ضرور پڑے گا یہاں سے میں اپنی لیئر کو سلیٹ کرتا ہوں ایفیکس میں جاتے ہیں اور یہاں کی میں جا کر یہاں سے آپ نے آنا ہے کی لائٹ 1.2 میں تو اس کو سلیٹ کریں گے اور یہاں سے آپ نے ایفیس کنٹرول پینل میں جانا ہے تو آپ کے پاس سارے ساری سیٹن اوپن ہو جائیں گی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو سکرین کلر ہے یہ آپ بتا رہے کہ آپ نے کون سا کلر چوز کرنا ہے میں یہاں سے اس کلر کو سلیٹ کرتا ہوں یہاں سے اس کلر کو ہم سلیٹ کر لیتے ہیں تو پریفکت تھی اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو وائٹ ایریا ہے وہ ایریا ہے جو کی ریموو نہیں ہوا اور بلیک ایریا ریمو ہو چکا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو یہاں پر نوائز نظر آئے گا اس کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سکرین رہے اس کو مگر بیک اون لے جائیں گے تو وہ سارا ختم ہو جائے گا یعنی کہ جو ایریا آپ کو چاہیے وہ سارا سارا وائٹ ہونا چاہیے اس کے بعد ہم سکرین میٹ میں آتے ہیں اور یہاں سے آپ کو کچھ سیٹنگ ملیں گی یہاں سے آپ کو کلپ وائٹ کی نظر آ رہے ہوں گی اس کا مطلب یہ کہ یہاں سے تھوڑا سا ڈیلیٹ ہو رہے تو جو ہی آپ کلپ وائٹ کی ویلیوز کو تھوڑا پیچھے کی طرف لے کر آئیں گے تو یہ سارا سارا وائٹ ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے جب اندر والا ایریا جو ہے وہ جو ترانسپیرنسی گریڈ ہے اس کو آن کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کا بیگراؤن ڈیلیٹ ہو چکا ہے اب آپ سیمپل کیا کر سکتے ہیں کہ نیو اور یہاں ایک سولیڈ کرتے ہیں اور اس کا کلر جو ہے وہ واضح نظر آئے اوکی کر لیتے ہیں اگر میں اس کو ڈیلیٹ کر کے نیچے لے آتا ہوں تو آپ کو یہاں سے فرق نظر آ رہو گا کس طریقے سے ہماری گرین سکرین جو ہے وہ ریموو ہو چکی ہے اب اس کو چیک کرنے کے لئے یہاں پر ایفیکس کا بٹن ہے اس کو پرس کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے آپ کی گرین سکرین ریموو ہو چکی ہے اور یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو افیکٹ ہے یہ بلیو کلر کے اوپر بھی کام کرتا ہے یا کوئی کلر آپ ویڈیو سے ریموو کرنا چاہتے ہیں تو گرین کلر نہیں ہے تو اگر آپ کی اوبجیکٹ میں گرین کلر ہوگا تو اس کو صاف کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس کی اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ میرے پاس ایک فوٹیج ہے اس میں یہ والا پورشن کیا ہے یہ تیبل کا حصہ ہے جو ریفلیٹ کر رہا ہماری گرین سکرین کو اب اس کو صاف کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے جو کہ ہم آگے اپنی کلاسز میں دیکھیں گے آپ کس طریقے سے اس کو صاف کر سکتے ہیں یا اس کو ریٹین کر سکتے ہیں تو جس ہم اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلاس ٹرکچر کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے اف ایکس میں جاؤں گا کینگ میں جاتے ہیں اور یہاں سے سکرین لینا ہے کیل آئیڈ کو اور یہاں سے اگر میں سکرین کر کے اس ایریا کو سکرین کر لیتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہمارا ہوا ایریا فیل ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ آئیں گے سکرین میڈ میں ٹھیک ہے یہ جو کلپ وائٹ ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا کم کر لینا ہے تو آپ کا پورشن چاہیے تو یہ سارا سارا وائٹ ہونا شروع کر دے گا ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو گلاس کا ٹیک چر ہے وہ بھی کافی اچھے سیار ٹھیک ہے تو میں یہاں سے سکرین میٹ کی بجائے اس کو کر دوں گا فائنل ریزلٹ تو یہ ہمارے پاس فائنل ریزلٹ آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایک اور ایک سکتے ہیں جو ہوتا ہے اگر کی باڈی کے بارے میں پتا چلا کہ آپ کس طریقے سے گرین سکرین کو ریموو کر سکتے ہیں یا باقی یہاں پر آپ کو نظر آ رہو گا کہ یہ جو ٹیبل کا پورشن تھا وہ اور ہو سکے تو اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی کلاس میں پیس اگر آپ کو یہ کلاس اچھے طریق سے سمجھ جائے گی ویل کلاس کو شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت مزید آنکھوں کی صفائی جو ہے اس کو بھی واپس لے کر آنا ہے تو یہ ہماری اگلی چار کلاس میں جا کے گرین سکر رموویل نے کمپلیٹ ہونا ہے تو آج ہم بیسک کی اگر سا اور ایڈوانس کی طرف لے کر آئیں گے تو یہاں سے میں ایفیکس میں جاتا ہوں لیکن آپ دیکھ ستے کہ کافی پرفیکٹ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے سمپل فائنل ریزلٹ پر کلے کر نا ہے اور یہاں سے آجائیں گے آپ سکرین میٹ کی اوپر تو آپ کو یہاں پر نظر آ رہوگا بیگراؤنڈ میں کافی چھوٹے چھوٹے دانے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے آپ جائیں گے سکرین گین کے اندر اور اس کو تھوڑا سا انکریز کریں گے تو وہ بیکراؤنڈ میں جو دانے ہیں تھوڑا سا ریموو ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے سکرین بیرنس کی اوپر کلے کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے کر آئیں گے تو جو انر ایریا ہے اس کو ہم نے یاد رہے کہ جتنا وائٹ کرنا ہے اس کے بعد تھوڑی سی مزید سیٹنگز کو چھیٹتے ہیں جو کہ ہم آئیں گے سکرین میٹ کے اندر اور یہاں سے آپ نے کلیپ وائٹ کی ویلیو جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیکریز کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے جو اندر وائٹ ہونا شروع کر دے گا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھا وائٹ ہو اگر ہم اس کو پلے کریں تو آپ کو یہاں پر ایک بات دہنے کو ملی گی کہ ان کی شرڈ کی اوپر یہاں پر کافی زیادہ جو ہے ایریا وہ ناشتہ ہوا یعنی کہ ڈانس کرتا ہوا نظر آرہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر کافی زیادہ نوائس کی بجائے کر لینا ہے فائنل آرکوٹ اب کیونکہ یہ جو ایفیکٹ ہے کافی ہیوی ہے تو آپ کی ویڈیو کو سلو کر سکتا ہے تو آپ بے شک کی لگانے سے پہلے اگر 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 آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو ہلکہ کے ڈوٹ سے نظر آ رہے ہیں لیکن ہوں تو یہ ہیل ہو جائیں گے آپ کو یہاں سے فرق نظر آر ہو گا تو بھی آپ دیکھ سکتے کہ ہمارا کافی زیادہ ریکاور ہو چکا ہے اس کے بعد ہمارا اگلا سٹیپ جو ہو گا ان بالوں کو کور کرنا اس کے بعد ہم سٹیول کو ریکاور کریں گے جیسے کہ آپ یہ گرین سکرین مکمل طور پر ریموو نہیں ہوئی کیونکہ ہمیں نے کہا تھا ہم جس کی لائی ٹول کو صحیح طریقے سے دیکھیں گے اگلی کلاس اگلی تین کلاس کے اندر ہم ان کے بالوں کو ریکاور کریں گے یہاں پر جو ایریا ہے اس کو صحیح طریقے سے ریکاور چپٹر نمبر ٹو کی ان روٹو سکوپنگ کی کلاس 3 میں آپ کو خوش حمدید جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے کلاس ٹو کے اندر گرین سکر کیا تھا کیونکہ اس کا کچھ سٹیپ جو ہے فردر ہم نے دیوائیڈ کیا ہے ہماری آج کی جو کلاس روٹو برش ٹول کی مدد سے ہم ان کے بالوں کو کافی اچھے ساف کریں گے ٹھیک ہے تو میں نے پہلے سے ہی اس ویڈیو کو تھوڑا سا ٹرم کر دیا ہے تا کہ آپ کو یہاں سے تا کہ اس کی اوپر کام کرتے ہو ہے اتنا زیادہ وقت نہ لگے ٹھیک تو ہوا ہے اس کے بعد ہم نے اس لیئر کو ڈپلی کی کر لی نا ہے اور یہاں سے اس کے اوپر جتنی بھی افیکٹ لگے ہیں ان کو آپ نے کر لی نا ہے ریموو اور اس کو رینیم کر نام دے دیں گے یاد رہے کہ آپ نے لیئر کو سلیٹ کیا ہو یہاں سے اور اس کو ہم انٹر کر رینیم دیں گے ہیر تو یہاں پر جس ہم نے یہ جو بال ہے چونکہ یہ کافی زیادہ بلینڈ ہو رہے ہیں بیگراؤنڈ کے ساتھ ان کو کلین کریں گے تو اس کے لیے آپ روٹو برش ٹول نظر آر ہے لیکن اس کے لیے کہ سے پہلے کیا کریں گے کہ اپنی لیئر کو ڈبل کلک کریں گے اور یہاں سے لیئر موڈ میں آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں روٹو برش ٹول کو سیلیٹ کرنا لینا ہے تو ہمارا جو سیلیٹ کرنے والا ایریا ہے وہ کافی چھوٹا ہے تو آپ کنٹرول سر والا ایریا ہے اس کو ہم اس طرح سے ڈرے کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس اس سر کا ایریا سیلیٹ ہو گیا ہے اور اس کو اس طریقے سے سیلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا زوم کر کے دیکھتے ہیں یہاں سے ایک ساتھ بٹر سکرین بڑی ہو جائے گی اور اس کو مزید بڑھا کر لیتا ہوں اور اس کو ساف کرتے ہیں آپ یہاں سے دیکھ ساف رکھ رکھ کے بعد جو ہیر ڈیٹیل ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو بیس ہے اس کو ہم اس ہی ٹول سے سیلیکٹ کر لیں گے لیکن جو انر ریجن جو ہے وہ ہم ہارڈ فارم میں چاہیے جس ہم نے وہ ایریا سیلیکٹ کیا جہاں پہ ہمیں بال چاہیے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈیٹیل لوس ہو رہی تو ہم اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بالوں کی ڈیٹیل بہت ساف طریقے سے آ رہی ہے اب آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے کہ یہاں سے پیج اپ اور پیج ڈاؤن بٹن سے پیج اپ اور پیج ڈاؤن کی مدد سے فریم بائی فریم آگے لے کر جا سکتے ہیں اور اس کو فریم بائی فریم ساف کر سکتے ہیں اب اگر آپ اس کو پی بٹن دبائیں گے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے لیکن بہتر نہیں درے کہ یہ ہے کہ آپ اس کو فریم بائی فریم پلے کریں اور آپ دیکھ سکتے کافی ڈیٹیل کے ساتھ وہ واپس آرہے ہیں ٹھیک تو ہم اس کو فریم بائی فریم گا اور ساتھ ساتھ اس کو صاف بھی کرتا جائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بال کافی اچھے طریقے سے صاف ہو رہے ہیں ایک ایک بال جو ہے آپ کو نظر آرہ گا ٹھیک نہیں کہ آپ جو بھی کام کریں کہ آپ کی جو روٹو والا ایریا ہے یہ نہیں ہوگا تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا آپ کی فریم کو فریز کرنے میں لیکن اس کے بعد آپ بلکل بغم ہو جائیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے کہ ہمارا فریز پروس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہماری ویڈیو جو ہے وہ روٹو ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے اور یہاں سے ہم کمپوزیشن والی ٹیپ میں واپس آ جاتے ہیں اور یہاں سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بال کافی اچھے طریقے سے صاف ہو چکے ہیں میں یہاں سے بند کر دیتا ہوں اور یہ جسٹ ہمارے پاس یہ ایریا ہے جس اس کے بال آ رہے ہیں ٹھیک تو اب ہم سیمپل کیا کر سکتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو اکٹر کے جو ہمارے پاس کیڈ لیئر ہے اس میں ہم کیا کریں کہ یہ جو ہیڈ والی ریجن ہے وہ ریموو کر دیں اور ٹاپ میں یہ جو ہیر والی لیئر ہے وہ جسٹ ہمیں نظر آئے یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس بال ہیں اب آپ دیکھ کریں گے اور یہ جو روٹو برش ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے ڈیلیٹ اور اس دفعہ ہم یہ جو بال ہیں کو ریکوور کریں گے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو دبل کلک کر کے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے جو ریفائن ایج ٹول ہے اس کو سیلیٹ کر لینا ہے اور اس کے جو ایجز ہیں وہاں پر آپ نے اس کو سیلیٹ کر لینا ہے جو اس کے ہیر ڈیٹیل ہے تاکہ ہمارے پاس صحیحی طریقے سے آ جائے تو ابھی آپ دیکھیں کہ اس کو کافی اچھ طریقے سے صاف کر دیا اس نے ٹھیک ہے اب آپ اس کو فریم بائی فریم پلے کر دیکھ سکتے ہیں کہ کسی قسم کا ایرر تو نہیں آرہا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے بالو کو کافی اچھ طریقے سے صاف کر لیا ہے اس کو پاس کر دیتے فریز اور چیز کے روٹو برش ٹول کے اوپر میں نے الہدہ سے ایک کلاس بنا کر رکھی ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ جاتے ہیں تو وہ لنک آپ کو ڈسکرپشن سے یا اس ویڈیو کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس فریز کا پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں سے ہم کمپوزیشن میں واپس آتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو بیگراؤنڈ لیئر کو ختم کرتے تو ہمارے پاس کافی اچھی بالوں کی ڈیٹیل ہمارے پاس آ رہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہماری بیگراؤنڈ لیئر ہے اس میں ہم نے یہ جو ہیڈز ہیں ان کو ریموو کرنا ہے اور ٹیبل جو ہے اس کو واپس لے کر آنا ہے اور اس چیز کو ہم اپنی اگلی کلاس یعنی روٹو سکوپنگ بائی آفٹر فیکس ماس میں کور کریں نئے سیرے سے فالو کر رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولی گا اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور آنے والے وقت میں کافی اچھی ویڈیو ساپ اگر آپ نے کلاس نہیں دیکھی تو آپ پہلے جا کر اس کلاس کو دیکھیں تا کہ آپ کو فرق سمجھ جائے میں اس کلاس کے اندر اس فرق کو واضح نہیں کروں گا تو جیسے کہ آپ یہاں پر دونوں کی ہیڈ پورشن یہاں سے نکال لیں تو اس کے لئے ہم بیسی لئے کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک ماس ڈراؤ کریں گے تو اب چونکہ ہماری جو بیگراؤنڈ لیئر ہے اس کے اوپر جتنی بھی ایفیکٹ لگے ہیں سب کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اور اس کو ہم ڈرے کر کے ڈاپ اوپر رکھ دیتے ہیں ٹاپ کی اوپر کی رکھا ہے تھوڑی دیر میں آپ کو یہ فرق ہو جائے گا اور نچلی جو لیئر ہے اس کو ہم باقی جو لیئر ہیں ان سب کو ختم کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو کیل وری لیئر ہے اس کو ہم رینڈر کر لیتے ہیں تو کمپوزیشن میں جائیں کے ایڈ رینڈر کیو اور یہاں سے آپ نے کوئی ٹائم سلیٹ کر کے جو فرمیٹ ہے وہ ہائیسٹ پوسیبل جو ہے یعنی کہ کوئی اور بھی فرمیٹ کر سکتے میں اس کو کر کر اور اس کے میں ڈرگر کے یہاں پر واپس لے کر آگیا تو یہ ہماری سیم وہی لیئر ہے جو کہ ہم نے درکیر کی تھی تو اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم رینیو کر کے نام دے لیتے ہیں کے اور اس کو اپ ڈرگر کے نیچے لائیں گے اب یہ سیمپل لیئر ہو چکی ہے اس کے اوپر جتنی بھی ایفیکٹ لگے ہیں وہ ہمیں پریشان نہیں کریں گے اس کے اوپر ہماری گرین سکرین لیئر پھر سے آگئی تو اب کیا کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہو گا جو ایریا ہے ایک تو وہ ہل نہیں رہا ٹھیک نہ تو کیمرا موف کر رہ نہ ٹیبل موف کر رہ اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں موشن کافی کونسٹنٹ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اوپر لیئر ہے جس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں لگا اس ایریا پر ایک ماس را کر لیتے ہیں تاکہ یہ ایریا ہمارا سیف ہو جائے تو میں یہاں سے ماس ٹول کو سیلیٹ کر لیتا ہوں اور یاد رہے کہ آپ نے یہاں سے اے ماس لیئر کو سیلیٹ کیا ہے اب میں یہاں ایک کے ساتھ جو بٹن ہے اس کی اوپر کلک کرتا ہوں تو ہماری سکین بڑی ہو جائے گی تو میں اس کی اوپر نیئر اس پوسیبل ماس جو ہے وہ ڈرا کر لیتا ہوں اس کے اوپر ایک ماس ڈرا کرتے ہیں اب چونکہ ہمارا یہ ٹیبل موف نہیں کرے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماس ڈرا ہو چکا ہے اور یہ آپ کو اس طریقے سے واضح نظر آئے کا ہمارا ماس یہاں سے اپنی لیئر کو سولو کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے ماس کے اندر آتا ہوں اور جو ہماری پروپرٹی سے ایڈ کی بجائے ہم نن کر دیتے ہیں تاکہ ہماری بیگراؤن لیئر ہمیں صحیح ترے کسی نظر آئے اب یہاں سے آپ سیلیکشن ٹول کو لینا ہے پھر سکرین کو بڑھا کرنا ہے اور ہم اس کو تھوڑا سا مزید ایجسٹ کر لیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹیبل والا ایریا ہے وہ ریکاور ہو چکا ہے وہ کس طریقے سے ریکاور ہو چکا ہے کہ ہم نے سیمپل وہی لیئر اٹھائی اس کے اوپر ایک ماس را کر لیا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹیبل والا ایریا جو ہے اگر میں ایم کو پریس کروں اور یہاں سے ننگ کی بجائے ایڈ کر دوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹیبل والا ایریا جو ہے وہ ہنڈر پرسن اچھے طریقے سے روٹو ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہماری جو ٹیبل والا ایریا ہے وہ گرین سکرین اس میں سے ریموف بھی ہو چکی ہے اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو ہیڈ ریجن ہے وہ ہمارے یہ والے شو نہیں ہو رہے جو کہ ہم نے روٹو سکوپ کیے تھے تو اس کا سریجی طریقہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے کیڈ جو لیئر ہے اس کیو پر ماس ڈرا کرتے ہیں وہ ایریا جو ہمیں نہیں چاہیے تو میں یہاں سے جو ہیڈ ریجن ہے کولر سے اوپر اوپر وہ ہمیں نہیں چاہیے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے سیلیٹ کر لیا ہے یہاں سے میں پھر سے واپس آتا ہوں اور ایم کو پرس کریں گے تو میں اس کو رینیم بھی کر سکتا ہوں اس کو منام دیتا ہوں اوڑڈ مین ہیڈ اور اس کو میں یہاں سے نن کر دیتا ہوں آپ نے آخری فریم پہ جانا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ماس ہے وہ تقریبا ٹھیک ہی ہے پھر اس کے بعد میڈل فریم بیائیں گے اور آپ اس کو پھر سے اوپر لے کر جائیں گے تو روتو سکوپیں کی بہت بہترین ٹرک ہے کہ آپ سب سے پہلی فریم کی اوپر ماس کو ڈرا کر یں پھر آخری فریم کی اوپر پھر اس دونوں کو آپ اس میں ڈیوائیڈ کریں جو آپ کے پاس فریم آرہی ہے اس کو پھر سی ڈیوائیڈ کریں اور وہاں پہ آپ دیوائیڈ رول کی مدل سے روتو سکوپنگ بڑی جلدی سے کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکوپنگ کی اوپر میں ایک کلاس اپنائی ہو ہے جو کہ آپ اس کلاس کے اندر دے سکتے ہیں اور آپ کو لنک نیچے ڈیسکرپشن سے بھی مل جائے گا تو ہماری روٹو یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہے میں یہاں سے اس کو لک بھی کر سکتا ہوں اس کے بعد ہم دوسرے ہیڈ کی اوپر آتے ہیں اور یہاں سے میں اس ویو کو تھوڑا سا بڑھا کر لیتا ہوں اس کے پر بھی ہم ایک ماس را کرتے ہیں تو میں یہاں پر دوسرا ماس آ چکا ہے اس کو میں مین ہیڈ اور یہاں سے ایڈ کی جائز کو کر لیتے ہیں اور اس کے ماس پات کی اوپر آپ نے کی فریم ایڈ کر لی نی ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ماس ہے وہ صحیح طریقے سے تو ٹھیک ہے ورن آپ اس کو ایجیسٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ ایڈ ہو چکی ہے اس کے سینٹر میں آتے ہیں ماس کو پھر سے ری ایجیسٹ کریں اور پھر ان کو ڈیوائیٹ رول کی مدد سے اس کو ایجیسٹ کرتے رہیں تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری روٹوسکوپنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو ماس کریئٹ ہو چکے ہیں اگر میں یہاں سی سوچ کو آن کر لیتا ہوں تو آپ کو کچھ بھی فرق نظر نہیں آرہا بیسکل کیا ہے کہ ہم نے جو ماس راک نہیں ہیں وہ فیلحال نن سٹیج میں ہے کوئی پر نہیں کر رہے لیکن جو ہی آپ یہاں سے ایڈ کو سی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف وہ پورشن چاہیے تو اگر ایڈ تو صرف ایڈ ہیڈ ہمیں نظر آئے گا اور یہاں سے اگر میں ینگ من ہیڈ کو بھی صرف ایڈ کر لیتا ہوں تو سکتے ہیں کہ ان کے جو ہیڈ چلے گئے ہیں اور یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں اگر دونوں کو سی کر کے ایف کو پریس کریں گے اور جو ٹیبل ہے اس کے اوپر آپ کو نوائس جاتا ہو دکھائی دے گا اور یہاں سے یہ چیز نکل رہی ہے تو اب کیا کریں گے ہم ای ای ماسک کلک کریں گے اور یہاں سے جو ہمارا پیلا ماسک ہے اس کو ہم لاک لگا لیں گے یہاں سے ان دونوں کی بارڈی اس کے اوپر ہم نے ماس ڈراغ کر لینا ہے تو میں اس کے بعد ہم ماس ڈراغ کر لیتے ہیں اس طریقے سے تو جیسا کہ دے سکتے ہیں آپ کے میں نے اس کچھ ماس ڈراغ کر لی ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ دیوائیڈ کر لیا کر گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں تار کے آپ کو ایڈیٹ کرنے میں آسانی رہے تو ہمارے پاس یہ ماس آ چکے ہیں یہاں سے اگر میں اس لیر کو سیڈ کر 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 ہوں تو ہمارے پاس جس ماس پیتھ آ جائیں گے سب کی اوپر ہم نے کی فریم ایڈ کر لینی ہے لاش فریم سے پھر اس کے بعد اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے سینٹر میں آتے اور ماس کو پھر اسے اجیسٹ کرتے ہیں مجھے دیکھتا ہے کہ ہمارے ماس صحیح طریقے سے بن چکے ہیں اگر میں یہاں سے اس آپشن کو سلیٹ کروں گا تو ہمارے ماس جو ہیں وہ یہاں سے جو ختم ہو جائے گی تو اب آپ دیکھیں کہ ہماری روٹو سکوپنگ ہے ماس کی مطلب سے کمپیٹ ہو چکی اور ہماری روٹو بھی کافی کلین ہے آپ کو یہاں سے نظر آ رہی ہوگی اب جو ایک چیز رہ چکی ہے وہ اس کی آنکھ آپ آپ کو نظر آ رہی اس کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو گرین سکرین ہے وہ ریموف نہیں ہوئی تو نیکس کلاس کے اندر ہم اس کی گلاس جو ہے اس کو ریکاور کریں گے اس کی ٹرانسپیرنسی ہے اس کو واپس لے کر آئیں گے جو کہ ہم موقع اے اے کے ماس ٹول کو سیلیٹ کر کریں گے اور وہ ہماری اگلی کلاس میں ہوگا تو اس کلاس کے پاس ہماری اس ویڈیو کی جو روتوس کوپنگ اور کینگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو امید ہے آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو چپٹر نمبر ٹو کینگ اور روتوس کوپنگ کی فائنل کلاس نمبر فائف میں آپ کو شامدید اس کلاس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم موقع اے کی مدد سے روتوس کوپنگ کی صرف سکتے ہیں بائی دو میں موقع اے کی روتوس کوپنگ کی بہر پور ڈیٹیل ویڈیو چینل کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن حاصل کریں گے جو چینل سے اس کو کس طریقے سے ہم یوز کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہ لیر جس میں بائی صاحب کی انکیں آرہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیر لیر اس کو میں نیم دیتا ہوں ینگ مین ہیر اور اس کی اوپر ایک ایفیکٹ لگاتے ہیں جو کہ موکا اے ای اس کو ہم نے لگا لیا آپ کو یہ ٹول یہ یہاں پر نظر آئے گا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر روٹو برش پہلے سے لگا ہوا ہے تو میں موکا اے کو یہاں سے جلیٹ کرتا ہوں یہاں پہ رائٹ کے لے پری کمپوز کر لیتے ہیں اور اس کو موو آل اٹریبیوٹ کر لینا ہے پری کمپوزیشن کے بارے میں میں نے ریڈی ایک ویڈیو بنا دی اگر آپ نے نہیں دیکھ تو پہلے چپٹر کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کو اوکی کر موقع یہ لیئر ہے اگر آپ اپنے ویل کو گھمائیں گے تو آپ کے پاس آگے پیش اس کو پلے کر گا اس کے پر زیٹ کی مدد سے زوم کر لینا ہے اور ایک سکتے ہیں اب یہ نظر آ رہا ہوگا اب یہ ہم دیکھتے ہیں جو ایریا ہمیں نہیں چاہیے یہ والا ہمیں یہاں پر نہیں چاہیے تو ہم اس کے اوپر ایک ماسک را کر لیتے ہیں یہاں پر ہم آئیں کہ یہاں سے آپ نے یہ جو ایکس سپلائن لیئر ٹول ہے اس کو سلیٹ کر لینا اور یہاں پر ایک ماسک کریں گے اس طریقے سے یہ ماسک کام کرتا ہے لیکن بن چکا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر آپ اس کو اندر کی طرف لے کر آئیں گے تو آپ ماسک اتنا سٹریٹ ہونا شروع کر دے گا ٹھیک تو آپ ان کو اجیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اجیسر راؤ چاہیئے تو اجیسر راؤ رہے ہیں تو اٹومیٹک بنا ہوا ہے ٹھیک یا آپ کو یہاں تک چاہیئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں یہاں تک چاہیئے اس کو آپ نے سلیٹ کر کے یہاں تک لے کر آنا ہے اور اس کو آپ نے اس کے حساب سے پھر سے اجیسٹ کر لینا ہے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا سا اس کو اجیسٹ کیا ہے پھر سے ہم اس کے دیوائیٹ رول کے مطابق اس کے سینٹر میں آتے ہیں اور اس ماس کو آپ نے پھر سے اجیسٹ کر لینا ہے اپنی شیپ کے حساب سے اس کی اوپر آپ دیکھ کرتے ہیں کہ ہمارے اجیسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے پھر سے ہم اس کو ڈیوائیٹ رول کی مطابق سے ڈیوائیٹ کرتے ہیں اور ماس کو پھر اجیسٹ کرتے ہیں اور اسی طرح آپ نے پوری ٹائم لائن میں اس کو اجیسٹ کرنا ہے یہاں سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اس ماس کو سیلیٹ کر کے دو پوائنٹ کو کٹھے سیلیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو مو کر وا سکتے ہیں تو کوشش کریں جتنا زیادہ پوسیبل پوائنٹ سے ان کو کٹھے مو کر وائیں تا کہ آپ کا ماس جو ہے وہ اچھے طریقے سے مو ہو یعنی اس میں وغیرہ نہ کریئٹ ہو یہاں پر ایک اور چیز کہ آپ اس ماس کو یہاں سے بڑا یا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اجسٹ کر سکتے ہیں اپنی شیپ کے حساب سے ٹھیک ہے میں اس کو زوم آؤٹ کر لیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے کہ ہم نے سیریہ کو ماس آؤٹ کر لیا ہے تو ہم اس کو یہاں سے سیف کر لیتے اور یہاں سے اس کو لاک کر لیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھتے ہیں چھوٹا سیریہ یہاں پر بھی موجود ہے تو اس کے اوپر بھی ایک ماس ڈراؤ کر لیتے ہیں اب ہم فریم بھئی فریم اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فریم کے لیے ہمارے پاس شعور ہے اس کو تھوڑا سا مزید ایجسٹ کر لیتے ہیں تھوڑا اور ڈیٹیل کے ساتھ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیسری فریم پہ وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم نے سیمپل کیا کرنا ہے کہ اس کو زوم آؤٹ کریں گے اور اس ماس کو سلیٹ کر کہ آپ نے فریم میں سے باہر لے جانا ہے تو یہ ہمارے پاس کل ملا کے دو ماس آ چکے ہیں اس کو آپ نے یہاں سے سیئف کر لینا ہے اور اس کو یہاں سے بند کر لیں گے یہاں پر آپ کو میٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے تو یہاں سے آپ نے کلک کر لینا ہے create ae mask جو ہی کلک کریں گے تو آپ کو ماس نظر آئیں گے تو آپ کو م کلک کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آفٹر فیک کے ماس بن چکے ہیں دونوں کو آپ نے سب ٹریک کر لینا ہے تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ گلاس جو ہیں وہ بہت زیادہ صاف ہو چکی ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلاس اس کس طریقے سے صاف ہو چکی ہیں اگر آپ مزید اس میں ڈیٹیل ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا تھوڑا سا فیدر ایڈ کرنا چاہتے تو آپ فیدر کو یہاں سے بڑھ سکتے میں اس پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے کس طریقے سے ہم ہیر ڈیٹیل کو واپس لے کر آئے ہیں اور ہم نے کوشش کی کہ ہر طریقے سے جو بھی پوسیبل وی تھا اس کے ذریعے ہم نے اس کو ریکاور کیا تو یہ تھا موقع اے اے کی مدد سے روٹوس کوپنگ کرنے اندر آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا یہ چپٹر ختم ہو جاتا ہے امید ہے آپ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو لائک کریں اگر آپ کوئی کوشن وغیر ہے تو نیجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس چینل کے اوپر یوز کر سکتے ہیں کلا شروع کر نے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے وی ایف ایس کورس کا حصہ ہے تو اگر آپ نے اس کی باقی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کے پہلے دو چپٹرز ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں جو کہ آپ نیچے ڈسکریپشن سے دیکھ سکتے ہیں کلا کو مزید آگے لے کر جانے سے پہلے یہ دہتے ہیں کہ اس کلا کے اندر ہم کون کون سی چیزیں ایکسٹر میں سیکھیں گے تو آپ سیکھیں گے کہ ایک ایف جو آپ نے لگایا ہے لیر کے اوپر اوپر انڈیویجلی کس طریقے سے آپ ایک ماس ڈرا کر سکتے ہیں یعنی ایک آپ لہر کے اوپر ماس ڈرا کر سکتے ہیں اور ایک آپ ایف 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 دوسرا آپ دیکھیں گے آپ کلرز کو کس طرح ایک سکتے ہیں ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اس سے پھلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو سکائے ہے وہ چاہیے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کونٹراس کر لیتے ہیں یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ پہاڑ والا ایریا سارا بلیک ہو جائے اور جو آسمان والا ایریا ہے وہ سارا وائٹ ہو جائے ٹھیک تو اس کی اوپر ہم ایک ایفیک لگاتے ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں یہاں سے اپنی لیئر کو سلیٹ کرنا ہے ایفیک لگاتے ہیں کروز کا جو کہ آپ کو یہاں سے نظر آئے گیا ٹھیک اب یہاں سے آپ نے اس کو زیادہ کرنا ہے یہ جو کروز نظر آ سا وائٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس ایفیک کو ڈوپلیکیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کروز کا ایفیک ڈوپلیکیٹ ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کو یہاں سے ری سیٹ کر لیتے ہیں اور اب آپ نے کہا کرنا ہے اس میں کونٹراست کرنا ہے تو میں اس کو اوپر کی طرف لے کر جاتا ہوں تو آپ کو یہاں پر کونٹراست دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ ایریا مزید وائٹ ہو گیا ہے اور یہاں سے شیڈو کو آپ نے مزید ڈارک شیڈو کر لینا ہے اس طریقے سے جتنا یہاں تک لے کر آتے جائیں گے اب آپ کو نظر آ رہا تو ہم کیا کرتے ہیں کیا آپ دیکھ سکتے کہ جو ہمارا ایریا ہے یہ کافی ہاتھ تک بلیک ہو چکا ہے تو اب اس میں سے ہم آسمان کو ایزیلی ایکسٹرائٹ کر سکتے ہیں یہ پہر والا جہاں سے آپ کو وائٹ ہے یہ نظر آ رہے یہ بھی ریمو ہوگا لیکن مم اگین ماسک ٹکنیک کی وجہ سے اس کو ریکاور کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم ایفیکٹ لگاتے ہیں ایکسٹریکٹ کا ٹھیک ہے اور ابھی آپ یہاں سے نظر آئے گا یہ ایکسٹریکٹ کا ایفیکٹ یہاں سے آپ نگا کرنا ہے کہ یہ ہماری جو وائٹ ویلیوز ہیں ان کو یا دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ ویلیوز ہیں اور وہ ختم ہو رہی ہیں یہاں سے ٹرانسپرینس ہی سوچ سے آپ یہاں پر نظر آ رہا ہوگا میں اس کو کافی زیادہ کم کر لیتا ہوں جہاں تک ہمارے ایجز اچھے سے کلیر ہو جائیں گی اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو ایفیکٹ ہے وہ صرف اوپر آسمان والے ایریو کو ایک شیئٹ کرے یہاں بات لوگ نہیں کرے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک ماسک ڈراؤ کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ایفیکٹ لگے ہیں کہ سب کو بند کر لیتے ہیں ہمارے پاس روجینل ویڈیو آجائے یہاں سے پینٹ ٹور کی مدد سے ایک ماس ڈراؤ کرتے ہیں اور یہاں سے یاد رہے کہ آپ نے اپنی لیئر کو سلیٹ کیا ہو تھوڑا سا زم آوڈ کرتے ہیں اور اس کی اوپر ایک ماس ڈراؤ کرنا ہے اس طریقے سے اوورال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ماس یہاں پر کریئیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے اس کو کر دینا ہے فل میں اور یہاں سے اس کو بند کر لینا ہے اور ایک اور آپ نے کام کیا کرنا ہے کے ایم کو پرس کریں گے یہاں سے ایڈ کی وجہ آپ نے دیتا نن ٹھیک ہے اب ہم سارے ایفیکٹ لگا لیتے ہیں تو آپ کو سارے ایفیکٹ یہاں پر آپ ماس کو سیلیٹ کریں تو میں یہاں سے ماس جو ہے اس کو سیلیٹ کر لی اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ماس کو سیلیٹ کرتے ہیں جو ہم نے ماس در کیا تھا اور اس کو ہم کر دیتے ہیں نن کی وجہ سب ٹریک تو ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو آسمان نے صرف وہ غائب ہوا ہماری جو وائٹ ویلیو تھی یہاں پر وہ غائب نہیں ہوئی لیکن یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ماس اینیمیٹڈ نہیں ہے تو ہم پہلی فریم کے اوپر ماس پیت کرتے ہیں یہاں سے پینٹ اپنا ماس جو اس کو ریکاور کرتے ہیں سارے ایفیٹ کو تھوڑی دیرکلی بند کرتے ہیں بلکل آخری فریم پر جاتے ہیں اور اپنے ماس کو پھر سے ری ایجیسٹ کرتے ہیں اس طریقے سے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ماس جو ہے وہ اینیمیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم سارے کے ایفیٹ لگا لیتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو میٹ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر رف ماس کر کر اس کو ریمووو کر لیتے ہیں تو اگر میں یہاں سے سوچ کو بند کروں تو یہ دونوں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میں یہاں سے ایک دوسرا ماس رہا کرتا ہوں رف ماس اور اس کو آپ نے سیلیٹ کر کے اس طریقے سے یہ ہمیں نہیں چاہیئے ٹھیک تو ایم کو پریس کریں گے اور اس کو آپ نے کر لینا ہے ریٹ کی بجائے سب ٹریک یہ اس طریقے سے ہو گیا پہلی فریم کے اوپر آپ نے انیمیشن سیٹ کرنی ہے آخری فریم پر جاتے ہیں اور ہمیں انیمیشن سیٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے پاس اب آپ اور دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میٹ کریئیٹ ہو چکا ہے تو ہمارے پاس یہ میٹ ہے اس کو ہم رینیم کر کے نام دے دیتے ہیں میٹ کا اب ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارا میٹ ٹیٹوریل ہے کہ ہم اریجنل لیئر کو پھر سے لے کر آتے ہیں اور اپنے جو میٹ لیئر ہے اس کے نیچے رہ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میٹ لیئر اس کے اوپر ہے تو کرتے ہیں تو آپ کو چار آپ ملتے ہیں الف میٹ الف ان ورٹ میٹ اور یہاں پر رہے لومہ میٹ اور ان ورٹ میٹ جنہوں ہم اگلی کریاس میں ڈسکاس کریں گے تو یہاں پر رہے ایلف میٹ ایلف میٹ سے مراد ہے یہ جو نیچلی لیئر ہے اوپر لیئر کے جیسی ہیں تو میں یہاں سے اگر الف میٹ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آسمان جو ہے وہ ریموو ہو جو گا ہے کمپلیٹ لی طور پر آپ کو یہاں سے نظر بھی آ رہو گا تو اصل میں نیچلی لیئر اوپر والی کے میٹ سے نظر آ رہی ہے اگر اسی طرح میں الف میٹ کی بجا الف ان ورٹ میٹ کر دیتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا یہ ولا ریجن ڈیلیٹ ہو جائے گا اور آسمان ہمارا ریکاور ہو جائے گا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹ آسمان ہمارے پاس آ چکا ہے تو میں آسمان کی بجا یہاں سے زمین والا ایریا لے لیت ہوتی ہمارے پاس آ چکا ہے الف میٹ آ چکا ہے اس کے بعد میرے پاس یہ ایک تصویر ہے اس کو میٹ رہے گا کہ پیچھے لے کر آتا ہوں تو ہمارے پاس یہ اس کا بیگ راؤنڈ تھوڑا سا ریموو ہو چکا ہے اس کے ہم اوپر رہ لیتے ہیں یہ صحیح طریقہ ٹریکنگ کے ذریعے ہوتا ہے جو کہ اگلی کلاس میں اس کو کور کریں گے اب یہ دیکھ وائٹ ہو چکی ہے تو یہ تینٹ کلر آپ نے لینا ہے یہ تینٹ کلر لینا ہے ریڈ ڈیش کے قریب قریب تو آپ دیکھ ہوتے ہے ریپلیس ہو چکا ہے اب ہم فائنل ٹائچ جانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ ایک صور کریں گے نیو اور صور کر لینا ہے اس کو اوکے کریں گے اور اس کو آپ نے سب سے نیچے لے کر آنا ہے بلکہ تھوڑا سا آسوان کی اوپر رکھ لینا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے قریب جو کلر تھے اوریجنل ویڈیو میں اگر میں یہاں سے اوریجنل ویڈیو کو پھر سے ڈرے کر کے نیچے لے کر آتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اور یہاں سے اس کو میں بند کر لیں گے تو میں اس کے ایک ایفیک لگاتا ہوں فیل کا جو ہماری سولیڈ لیئر تھی فیل کے فک لگاتے ہیں اور یہاں سے وہ کلر اٹھانا ہے جو اس کے قریب قریب تھا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کے قریب اٹھائیں گے جو اس کے قریب تھا تو ہم نے یہ کلر یہاں سے اٹھا لیا اس کو کرتے ہیں اور اس لیئر کو یہاں سے بند کر دیتے تو آپ دیکھ سکتے ریو آ چکا ہے اب ہم اس کے اوپر ایک ماس جو ہے اس کو ڈراؤ کرتے ہیں اس سولیڈ لیئر کے اوپر ایک رینڈم ماس اس طریقے سے دراؤ کرتا ہوں اس سولیڈ کر لینا ہے آپ نے اپنی آسمان والی لیئر کے ساتھ تا کہ دونوں اکٹھے موف کریں اوپر کی طرف اور اب اس کی ویلیوز کو آپ نے کر لینا ہے تھوڑا کام تا کہ تھوڑی سی دن جو ہے فوق وہ کریئیٹ ہو جائے اور اس کو ہم فیٹ کر لیتے ہیں تو اب ٹوریل کے اندر آپ نے یہ بھی سی لیا کہ ایک ایفیٹ کے اوپر کس طرح سے ماس لگا سکتے ہیں کلاش کو کس طریقے سے اکسٹیٹ کر سکتے ہیں سکائی ریپلیسمنٹ کس طریقے سے کھا سکتے ہیں اور الفا میڈ کا مقصد کیا ہے یوز کیا وہ بھی سمجھا گیا امید ہے آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کریں اگر آپ کو کوئی 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 سکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ چینل کے اوپر نہیں ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے کھا آنے والی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے لومو میڈ کی دوس کرنا سیکھ تھا الفا میڈ کو اگر آپ نے کلاس نہیں دیکھی تو پہلے جا کر وہ کلاس دیکھیں اور اگر آپ پہلی بار اس کورس کی ویڈیو میں آرہے ہیں تو ہم چپٹر مطری میں چل رہے ہیں بھی اور چپٹر ٹو اور ون پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں آپ جا کر پہلے ان کو دیکھیں تاکہ ایک سیکنس کے ساتھ اس کلاس تک پہنچیں گے کیونکہ کچھ چیزیں میں پرانی ویڈیو سے بتا چکا ہوں اور کچھ چیزیں ہم نئی ویڈیو میں سیکھیں گے تو آج کی اس ٹیٹوریل میں ہم جو چیزیں سیکھنے لگے ہیں اس ٹیٹوریل کے علاوہ وہ یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے سکائی ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کس طرح ایک کمپوزیشن کے اندر جو لیئر آرڈی لگی ہیں اور جس سیٹنگ کے ساتھ لگی ہیں انہی سیٹنگ کو ویسے رہتے ہوئے آپ اپنی دوسری لیئر کو یعنی کہ آپ پیچھے بیگ گراؤنڈ میں آسمان ایڈ کی ہوا ہے اس کے پوری ایفیکٹ بھی لگائے ہوئے اب آپ چاہتے ہیں یا آسمان کا ٹیکچر چینج ہو جائے تو آپ اس کو ایزی کس طرح ریپلیس کر سکتے ہیں وہ ہی سیٹنگ رہے تو وہ بھی ہم اسی کلاس کے اندر سکھیں گے تو چلی اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں اب جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ویڈیو موجود ہے اور اس کی اچھی بات یہ کہ کیمرہ جو ہے وہ سٹل ہے یعنی مووو نہیں کر رہا تو ہمیں کسی ماسک انیمیشن نہیں کرنا پڑے نیچے یعنی آپ ایسے بنائیں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے کونٹراسٹ بن جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آسمان ہے وہ ٹوٹل وائٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم کیا کور کر رہا ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک ماس بنا لیا اور یہاں سے ایڈ کی بجائے آپ نے کر لینا ہے سب ٹریک یعنی کہ ہمیں صرف یہ والا ایریہ چاہیئے ٹھیک ہے اور یہاں سے جو فیدر اماؤنٹ ہے اس کو اپنے تھوڑا سا زیادہ کر لینا ہے میں اس پر کونٹرس تھوڑا سا او زیادہ کر لیتا ہوں تا کہ ہمارے پاس جو مکمہ طور پر بلیک ہو جائے ٹھیک ہے تو ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہے کہ میں اس ہی فوٹیش کو دوبارہ لے کر آتا ہوں سب سے پہلے یہ ہمارا جو میٹ ہے اس کو رینیم کر کے ہم اس کو نام دے دیتے ہیں میٹ اور چونکہ ہمیں یہ ماس اس کے اوپر نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو یہاں سے بند کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی فوٹیج کو دوبارہ ڈرے کر کے اس کے نیچے رہ لیتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ہمارا نظر آ رہا تو میرے پاس یہاں پر یہ آسمان کی لیئر ہے جو کہ آپ کو یہاں نظر آ رہے ہوگی ایک امیج ہے جو میں انٹرنیٹ سے ڈاؤنوڈ کی ہے اس کا سکیل میں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں جتنا ہم میں چاہئیے آپ اس کی پوزیشن ایجیسٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے میں اس کو یہاں پر رکھتا ہوں اب بیس کیا ہے جس طرح ہم نے الفا میڈ کے اندر اپنی من لیئر کو نیچے رکھا تھا اور میڈ کو اوپر رکھا تھا اور یہاں سے ٹاگل سوچز کر کے یہاں سے کو لومہ میڈ کرتے ہیں تو اوپر والی جو لیئر ہے اس کے وائٹ چینل سے یہ جو وائٹ کلر آپ کو نظر آرہ ہے اس میں سے آپ کو یہ لیئر نظر آئے گی اگر ہم اس کو لومہ ان وائٹ میڈ کرتے ہیں تو آپ کو بلیک ایریا سے نچلے والا ٹیکشن نظر آئے گا یہ ہمارا سکائے ہے میں اس کو یہاں سے لومہ میٹ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سکائے جو ہے آپ آسمان والی سائٹ سے نظر آرہ ہے اور مزہ کی بات یہ ہے کہ اپنی سکائے والی لیئر کو سیلیٹ کر کے اس کو موک کروائیں گے تو اس کا ماس جو ہے وہ ویسے ہی رہے گا اب اگر میں بیگ راؤن سے اپنے بیچ انیمیشن جو ہے اس کو آن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکائے جو ہے وہ ریپلیس ہو چکا ہے یہ ہماری اوریجنل ویڈیو تھی اور یہ ہمارا سکائے ایڈ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کے ساتھ اس میں فیٹ ہو چکا ہے ایک تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لومہ میٹ کس طریقے سے کام کرتا ہے اگر میں یہاں لومہ میٹ کی بجائے لومہ انورٹیڈ میٹ کرتا ہوں تو ہمارے جو بلیک ویلیو تھی یہ یہ پہاڑ والا آریا وہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں سے لومہ کی بجائے لومہ انورٹیڈ میٹ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ ہے وہ ہمیں یہ ورہ ٹیکچر چاہیے جو میں آپ کو یہ بہج رہوں تو سمپل اس کو ریپلیس کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ یہاں سے اپنی کمپوزیشن کے لیئر کو سلیٹ کریں گے اور جو ٹیکچر آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کو سلیٹ کریں گے تو آپ آرڈ کلے کر اپنی لیئر کو سلیٹ کر کلے کر آئیں گے اور اس کی اوپر آپ نے اس کو چھوڑ دی ہے تو آپ دیکھ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی آسانی سے سکائر پلیس کر دیا ہے یعنی کہ یہ ویڈیو میں جہاں روشنی تھی وہاں سے ہم نے ٹیکچر کو چینج کر دیا تو یہ تھی ہماری لوم میٹ کی کلاس یہ چھوٹی چھوٹی کلاس مل کر ایک بہت بڑا افیک تذار کرتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی امید ہے آپ کو یہ کورس بھی پسند آرہ ہوگا اگر آپ ان سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ضرور لائک کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں اور ہو سکے تو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کہ دیجئے گا ملتے ہیں اگلی کلاس میں پیس کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسا ٹیکشور جو بلیک این وائٹ میں آپ کو مل رہا ہے تو آپ کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ آنکھوں کا کلر کس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں اور آنکھوں کے اوپر کس طرح سے ڈیفرنٹ ایفیکس لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے آپ گراؤنڈ میں کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں اور اوہر آپ کو اس کے ساتھ ہی ٹرانسپیرنسی سوچز کی بھی سمجھ جائے گی تو مزید وقت زیادگی بنا جلتے اپنی گلاس نہیں ہے تو ہم اس کی ڈیوریشن وغیرہ کو چیک نہیں کرتے اس کے بعد ہم کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری سکریچ ایمیج ہے اس کو ہم ڈرے کر کے اپنی کموزیشن میں لے آتے ہیں اب چونکہ سائز تھوڑا بڑا ہے تو میں سکیل ڈاؤن کر لیتا ہوں اور جہاں تک ہم اس کی ضرورت ہو گی تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم اس کی جو اپیسٹی ہے اس کو ہم 50% کر لیں گے تاکہ ہمیں نیچے سے کھڑ کی نظر آ رہی ہو اس کے سکیل کو تھوڑا اور کم کریں گے تاکہ اس کے ساتھ ہو جائے اب دیکھیں تو اس میں بلیک ٹیکشر بھی موجود ہے جو کہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں یہ وائی ٹیکشر چاہیے تو سب ماسک ہے وہ صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہا تو یہ جو ماسک M1 لکھا ہوا ہے یہ ہم کوئی بھی جو کلر ہے وہ سیلیٹ کر لیں گے جو کہ ہمیں یہاں سے نظر آ گیا اس کے بعد میں سکرین کو تھوڑا بڑھا کرتا ہوں اور اس کو سائیڈ کے حساب سے اجیسٹ کرتے ہیں تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ماسک بنایا ہے وہ کھڑکی کی جو اندرونی جگہ ہے اس کو کور کر رہا ہے تو اس کے بعد ہم واپس جائیں گے اور یہاں سے ہم اپنی سیلیر کو آن کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑکی والے آئریا کو کور کر لیا ہے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بلیک ٹیکشٹر یہاں پر نہیں جائے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے اگر آرڈز آپن ہو جائیں گے آپ کسی کو بھی سیلیٹ کریں گے تو آپ کے آجی ویلیوز کو افیکٹ کرے گا ٹھیک ہے تو مجھے یہاں پر بلیک کلر نہیں چاہیے تو میں یہاں سے دو تین آپشن سیلیٹ کر سکتا ہوں جیسا کہ یہاں پر سکرین ہے ایڈ ہے لائٹن ہے جو ہی میں سکرین کے اوپر کلر کر دوں گا تو ہمارے جو ویڈیو یا لیئر میں جو بلیک کلر ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے تو میں اس کے اوپر سلیٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو بلیک آئیریا تھا وہ غائب ہو گیا اور ہمارے اس گلاس کی اوپر سکیچ ایڈ ہو چکی ہیں اس کے لابہ آپ یہاں سے ایڈ بھی کریں گے تو یہ تھوڑا وائٹ ویلیوز کو یا کہہ سکتے ہیں جو لومینس بیس ویلیوز ہوتی ہوں کو زیادہ ایز ایز ایفیکٹ کر لیتا ہے تو ہمیں وہ نہیں چاہیے ہمیں سکرین موڈ چاہیے اس کے باند میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری سکریچ جو ہیں وہ صرف سائیڈوں کی اوپر رہیں درمیان اولے حصہ کو ایفیکٹ نہ کریں اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے اس ماس کو ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں اور نجلے والے ماس کو ہم کر لیتے ہیں سب ٹریک اس کے بعد ہم کیا کریں کہ یہ ماس ایکس پینشن ہے اس کو ہم ڈکریز کریں گے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو باؤنٹریز ہیں صرف ان کی اوپر سکریچز آ رہی ہیں میں اس کو تھوڑا سا اور کم کر لیتا ہوں اور اس کی فیدر کو بہت زیادہ کر لیتے ہیں تاکہ جو پوائنٹس ہیں وہ ہمیں صحیح طریقے سے نظر نہ آئے کہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے اس کے بعد میں چاہتا ہوں اگر آپ اس کو نیجے سیان کریں گے تو آپ کو نظر آر ہوگا کہ سکریچز صرف سائیڈوں کی اوپر پڑی ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہماری اوپر والی سکریچز بھی نظر نہ ہیں تو میں اس کی اوپر ایک اور موسیقی کروں گا یہاں سے ہم ریکٹینگل ٹول لیں گے اور ہورائزن لیول سے اوپر والا ایریا ہم نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کو بھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے طریقے سے وہ بلینڈ ہو چکا ہے اس کے بعد اب ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں کہ اگر نیچری لیئر کو آن کریں گے تو آپ کی گلاس کی اوپر سکریچز ایڈ ہو چکی ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ طریقے سے یہاں سکر سوچ یعنی سکر موڈ کو آن کر کے ہم نے جو بلیک ویلیوز تھی ان کو ختم کیا تو اس طریقے سے آپ کو یہ بھی سمجھا گیا کہ آپ کی طریقے سے ایک کلاس کی اوپر ڈیفرنٹ ٹیکشور ایڈ کر سکتے ہیں جن کو سرفیس ان پرفیکشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اب اس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں اب چلتے اپنے نیکس ایفیکٹ کی طرف جو کہ ہے آئی ایفیکٹ تو یہاں سے میں ایک ویڈیو کو رہ کر رکھے نیچے رہ کر آتا ہوں بائی ساری ویڈیوز میں آن لائن انٹرنیٹ اٹھاتا ہوں خاص پر pixels ڈاٹ کام اور اس طرح سے جتنی ویب سائٹ ہیں سٹار فوٹیج اس کی وہاں سے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فوٹیج ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آئی کا کلرر جو ہے وہ چینج ہو جائے تو میں اسی لائر کو دوپلیکیٹ کروں گا اور نیچے لائر کو تھوڑی دیر کے لئے ہم بند کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ایک ellipse ٹول کی مدد سے ایک سرکل ڈراؤ کریں گے اب یہ سرکل نظر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوگی دوسری لائر سے جو دائس لی نہیں ہوا کہ ہم نے اس لائر اس کو تھوڑا سا اینیمیٹ کروا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اگر اس کو دیکھیں تو آئی کے اوپر والا نیچلا پورشن بھی ساتھ میں آ رہا تھا ہمیں وہ نہیں چاہئے تو ہم پھر سے یہاں سے ایک ماسک کریں گے اس طریقے سے اور نیچلا پورشن جو ہے اس کو ہم نے کر لینا ہے سب ٹریک اور اس کا جو کرب ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا اور سموت کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پرابیٹی سمجھا کے ایڈ کی بجائے سب ٹریک کر لینا ہے اور ان دونوں کو آپ نے لاک لگا لینا تا کہ ہم تیسرا ماسک اور اس کو بھی آپ یہاں سب ٹریک کر لیں کے اب اگر آپ نیچل لیئر کو بند کر یں تو آپ کے پاس یہ ویڈیو کچھ اس طریقے سے ہوگی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے ماسک ایڈ کی ہیں وہ انیمیٹ ہوتے رہے ساتھ ساتھ تو یہاں پر جہاں پر چینج کریں گے جیسا وقت کے ساتھ چینج ہوتے ہیں تو اب آپ دیکھ سیتے ہیں ہم نے کچھ ہی ماسک کی مدد سے یہ ماس را کر لی ہیں اس کے بعد ہم اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ لیئر اس طریقے سے بن چکی ہے اب ہم تھوڑا سا اس فیدر ایڈ کرتے ہیں تو یہاں سے ہم اگر ایف کو پریس کریں گے ہم روپس فیدر ویلیوز آ جائیں گی یہاں سے آپ جو ماسک ان کو ختم کر سکتے ہیں تو اب آپ کو اس کا فیدر نظر آ رہا ہوگا اور یہاں سے آپ ان کو تھوڑا سا فیدر کر سکتے ہیں تو ہم روپس آئی اس کی آنک ایکسٹریکٹ ہو کر آ چکی ہے کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ ہم نے کوئی ایف نہیں لگا تو اوپر والی لیئر کی اوپر ہم ایک ایف لگاتے ہیں جو کہ ہو گا کر اس کا تو یہاں سے آپ نکھا کرنا ہے اس کا کونٹراسٹ جو ہے وہ آپ نے انکریز کر لی تو یہ اس طریقے سے ہو گیا اب یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے آنکھ تھوڑی سی تددیل کر لی ہے اور اب آپ کو یہاں پر نظر آ رہے تو میں اس کو بلیک ان وائیٹ کر لیتا ہوں تینٹ کر دیا تو چینج ہو گیا ہم مزید اس میں چینج چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کرتے ہیں وہ ییلو اس ٹائپ یعنی فائری لک دیتے ہیں اس کے کلر کو تو میں یہاں ریٹ کو اوپر لے کر آتا ہوں اور یہاں سے گرین کو تھوڑا نیچے لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد بلیو کو بھی تھوڑا سا نیچے لے کر آئیں گے تو آپ کو یہاں پر تھوڑی سی فائری لک آگ کی طرح لک آپ کو نظر آ رہی ہوگی اب سوال یہ ہے کہ اس کا ہماری کلاس کے ساتھ کیا تعلق ہے اگر آپ یہاں سے آ کر ایڈ کو ایڈ کر دیں گے تو آپ کو اس کی threshold کی ویلیو کو بہت ہی کم کر لیتا ہوں اور intensity کو ہم تھوڑا کم کر لیتے ہیں اتنا اس کے بعد ہم کرتے ہیں کہ اس glow کو again duplicate کرتے ہیں اور یہاں سے glow radius کی ویلیو کو کافی زیادہ کر لیں گے اس کے بعد آپ دیکھتے یں کہ تھوڑا سائیڈ کی نہ جائے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آنکھ ہے اس کا color وہ change ہو چکا ہے اس کے بعد ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم M کو press کریں اور یہ expansion ہے اس کو ہم animate میں یہاں پر ایک کی فریم ایڈ کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا ٹائم میں آگے لے کر جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایفیکٹ ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے اس کی بعد expansion کو بالکل zero کر لیتے ہیں اس طریقے سے تو اب اگر اس کو play کریں گے تو اندر سے بائے کی طرف changes آئیں گی اس دیکھے سے آپ اس کو مزید slow کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان time کو increase کر لیں تو یہ تھوڑا گریجوالی آگی کی طرف جائے گا اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں میں کے ایک لنس فلیئر ایڈ کرتا میں اس کے اوپر لنس فلیئر کرتا ہوں یہ میں خود بنایا ویڈیو کو پاریٹ کی طرف سے ایک فلیگن آتی ہے آپ اس کی مزید سے کسی لنس فلیئر کر سکتے ہیں اور مزید کی بات موو انگ بھی ہو سکتا ہے تو جس میں ایک 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 لوگوں کے لیے آپ اس کو ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے اس کو نورمل کی بجائے سکرین کر لیں گے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو بلیک آئی تھا وہ غائب ہو چکا ہے اب یہاں سے آپ اس کی اپیسٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے یو کو پریس کرتا ہوں یہاں پر ہمارا گلو کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ پیسٹی کو بھی ہم ہنڈر پرسنٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر اس کو زیرو پرسنٹ کر لیتے ہیں گلو بھی ختم ہو جائے گلو کچھ اس طرح ہوگا جس طرح دی بوائز میں آپ کو نظر آتا ہے ہوم لینڈر کا جو لیزر بیم بنتا ہے تو وہاں پر آپ اس قسم کا گلو دہنے کو ملتا ہے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی جو دیوریشن ہے وہ تھوڑا کام کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ اس طرح ایک ایک آنکھوں کا افیکٹ بھی بان جو ہے اور ہمیں ایک اگلا اور آخری سٹیپ دیکھتے ہیں جس میں ہمیں ایک نئے قسم کا سوچ کو دیکھیں گے جو کہ ہمارے پاس گراؤن کریک تو میں یہاں سے ایک امیج کو نیو کمپوزیشن کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ نیو کمپوزیشن بن جاتی ہے اور میرے پاس گراؤن کریک کی ایک امیج پڑی ہوئی ہے جو آپ اس طریقے سے نظر آ رہی ہوگی میں یہاں سے اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بلیک ویلیوز ہیں گراؤن کی اوپر آ جائیں اور جو وائٹ ایڈیا ہے وہ ریموو ختم ہونی چاہیے اور جو وائٹ ہیں وہ ری چاہیے ہیں لیکن یہاں بھی چونکہ نہ کوئی وائٹ ہے نہ ہی مکمل طور پر بلیک ہے تو ہم اس میں کونٹراسٹ ایڈ کرتے ہیں اگر ہم کروز کافک لگائیں اور یہاں سے ہم کونٹراسٹ کریں اب ہمارے پاس بلیک وائٹ ویلیوز زیادہ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اب یہ تقریبا تقریبا وائٹ ہو چکا ہے آپ اس میں زیادہ وائٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس کے بعد آپ گر گرتے ہیں کہ یہاں سے نورمل کی بجائے آپ نے کر لینا ہے ملٹی پلائے ملٹی پلائے ویس کے لگے کرتا ہے آپ کی ویڈیو اور ایمیجز میں سے وائٹ ویلیوز کو ختم کر لیتا ہے تو میں یہاں سے ملٹی بلائک اوپر سلیٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ ستے ہیں کتنے اچھے طریقے صحیح طریقے سے میچ کر رہا تو آپ کے پاس ایک ایمیج ہے اور ایک ایمیج ہے ایک ایمیج ہے اور ایک ایمیج ہے تو ان میں سے سب سے بہترین مجھے جو لگ رہی ہے اور وہ یہ ہے ہمارے پاس سکسٹی ایڈ سکسٹی ایڈ کیونکہ اس میں اور باقیوں میں فرق ہیں کہ کس طریقے سے آپ کمپوزٹ کو بہتر کر سکتے ہیں تو یہاں پر ان دونوں کا میچ کر رہا ہے بیک گراؤنڈ اور فر گراؤنڈ کا تو اس لگ دوسرے ایگل سے دیکھ سکتے ہیں دونوں کا میچ نہیں کر رہا اس لئے اس میں تھوڑا آپ کو فیک نظر آنے آج کی اس کلاس میں ہم نے چپٹر نمبر 3 کو بھی ختم کر لیا جس ہم نے ترانسپیرنسی سوچس کے بارے میں دیکھا کہ آپ کس طریقے سے ڈیفرنٹ موڈز کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس ملٹی پیشن اور ایڈ کے لاب کافی زیادہ آور لیس موجود ہیں جن کو آپ یوز کر دیفرنٹ ایفیکس حاصل کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ کلاسی پسند آئیے ہوگی اگر پسند آئیے تو لائک کریں اگر آپ کو کوئی 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 تو نیچے کومی سیکشن میں پھوش سکتے ہیں اور ہو سکے تو شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں انگلے چپٹر میں پیس ہی ورس سب گائز یوسی رفیق فرم ریٹکس ریجیٹل ہی آپ کو فنڈیمنٹل ساف ایفیکس آفٹر فیک کورس کے چپٹر نمبر فور میں آپ کو خوش آمدید اس چپٹر کے اندر آپ دیکھیں گے آپ اپنی ٹریکنگ کو کس طریقے سے ماسٹر کر سکتے ہیں آج اس کی پہلی کلاس ہے جس میں ہم ایک ویڈیو میں without tracking یعنی کہ manual tracking کے ذریعے explosion add کریں گے تو کلاس شروع کرنے سے پہلے میری لوگ کو سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے اس کورس کی پہلی کلاس نہیں دیکھی ہوئی جو کہ ہم پہلے تین چپٹر کور کر چکے ہیں تو آپ پہلے جا کر ان کو دیکھیں تا کہ آپ کو ہر چیز صحیح طریقے سے سمجھ جائے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلاس کے اندر اس پیسیفک ویڈیو کے اندر آپ اور کون کون سے چیز سیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آپ جو ایسیٹس ہیں آپ کے پاس ڈیفرنٹ ویڈیو ہیں ان کا فریم ریٹ کس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھیں گے ایم پوسیبل ٹریکنگ کے لئے کچھ ٹریک ہوں گی آپ دیکھیں گے کس طریقے سے نل کو یوز کے جاتا ہے جو نل آپ پر یہ ایڈ کرتے ہیں آفٹر فیک اندر اس کا پرپس کیا ہے ملٹیپل لیئرز کو آپ ایک سنگر نل کے ساتھ کس طریقے سے جوڑ سکتے ہیں اسی طرح لیئرز کو پیرنٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور لاز میں آپ دیکھیں گے کہ موشن بلر کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں وقت ضائع کی بنا چلتے اپنی کلاس کی طرف تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آفٹر فیکس اوپن ہے اور یہاں پر ایک ویڈیو موجود ہے جو آپ کو نیچے ڈسکرپشن سے مل جائے گی تو میں اس کو ٹرے کر کر سکتے ٹھیک یہاں سے اس کا بند کر دیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے اس میں بہت زیادہ موشن بلر بھی ہے اس کا جو موشن ٹریکنگ کا طریقہ ہے آپ دیکھیں کہ نیکس کلاس اس کے اندر تو وہ اس میں فیر ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ کو مینویل ٹو ڈی ٹریکنگ کرنا پڑے گی اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر ایسٹس میں کچھ ویڈیوز موجود ہیں تو یہاں پر آپ نے سب سے پہل ایک چیز نوٹ کرنی ہے اگر آپ یہاں پر کر کنٹرول ک کو پریس کریں گے یعنی آپ اپنی کمپوزیشن سیٹنگ کو اپن کریں گے تو یہاں بار آپ کو نظر آئے گا فریم ریٹ 30 فریم پر سیکنڈ اور جب آپ ایسٹس کو دیکھیں گے جو آپ کی گرین سکرین ویڈیوز ہیں ان کا فریم ریٹ آپ کو یہاں کرنا ہے لیئر کو سلیٹ کر کے پروژیک وینڈو سے اور یہاں پر آپ نے آنا ہے انٹر پیٹ فوٹیج میں اور یہاں سے مین کے اوپر کلک کریں گے اور اس کو آپ نے کر دینا ہے 30 فریم پر سیکنڈ اور اوکی کر دیں گے اس خود بہت ٹریک کر لے تو یہاں پر آپ کو شاپر پڑا ہوا ہے گلابی کلرگا تو اس کو ٹریک کر سکتے ہیں تو اس کا سمپل طریقہ کیا ہے کہ یہاں سے ہم ایک نیو نل کریئٹ کرتے ہیں آپ کو نل اوبجیک نظر آ رہو گا اس کو رینیم کرتے ہیں دیٹا تو یہ ہمارے پاس ایک نل آ چکی ہے اور یہ آپ کو اس طریقے سے کچھ ہو گی اور یہ اس کا سکیل وغیرہ آ جائے گا تو آپ نے سکیل کو چھینڈنا نہیں ہے اس ویڈیو کے اندر ہم اس کی پوزیشن اور روٹیشن کو میچ کروائیں گے اس کے بعد ہم ہرائزن لیول کو دہنے کے لیے روٹیشن کو حاصل کرنے کے لیے ہم دو پوائنٹ کو ٹریک نہیں کریں جس ایک ہی پوائنٹ کو ٹریک کریں گے تو ہمیں ایک پوائنٹ سے روٹیشن ویلیوز صحیح طریقے سے نہیں مل سکتی اس کے لیے ہمیں گائیڈ بنائیں گے تو گائیڈ بنائنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہاں سے پوائنٹ ٹول لیں گے اور ایک شیپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو شیپ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی لیر کو سیلیکٹ نہ کیا ہو یہاں پر میں ایک کلک کرتا ہوں اور دوسری سائیڈ پر آپ شیفٹ کلک کرنا ہے تو ایک سیدھی لائن بن جائے گی یہاں سے آپ نے اس کا سٹروک مطابق سیلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس ٹول کو سیلیٹ کر کے اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے اس کا سینٹر پوائنٹ سینٹر میں لائیں گے اس طریقے سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں شیپ کا جو انکر پوائنٹ اس کے سینٹر میں آگیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی پوزیشن کو جو ہماری نل ہے اس کے سینٹر میں رکھ دیں گے تاکہ دونوں تقریبا میچ کر جائیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو شیپ لیئر ہے اس کو آپ نے یہ جو ٹول آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے سرسی کو بگڑ کے اس ٹریک ڈیٹا نل کے ساتھ اٹیج کر لینا ہے آپ کو سیمپل یہاں پر نظر آ رہا گا ٹریک ڈیٹا یعنی اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ٹرانس فارم پرپرٹیز ہیں یعنی ہم ادھر آتے ہیں ٹرانس فارم پرپرٹیز یہ پرپرٹیز اسی طریقے سے ریائٹ کریں گی جو کہ ٹریک ڈیٹا ریائٹ کرے گا اب آپ اس طریقے سمجھ جائے گا یہاں سے میں ہنڈرڈ کی وجہ فیٹے پر آ جاتا ہوں اور میں ٹریک ڈیٹا کو پکڑ کر اگر یہاں یہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تو ہم یہاں پر آر کو پریس کریں گے کنٹرول کو پریس کر کر ہم اس کی روٹیشن ویلیوز کو چینج کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ بہت کم ویلیوز چینج ہوگی اور آپ اچھے طریقے سے روٹیٹ کروا سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روٹیشن جو ہے رائزن لیول کے ساتھ میچ ہو چکی ہے اور آپ کو ایک بات اور ذہن کے اندر رہنی کہ ہم 2D ڈریکنگ کر رہے ہیں یعنی کہ X ایکس و Y ایکس Z ایکس ہم نہیں لے رہے اس لیے ہمیں ایک کی پوائنٹ سے ایک سیلٹ کر لینی ہے میں اس کی پوزیشن کو 50% کر لیتا ہوں تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی روٹیشن کی اوپر کی فریم لگا لیتے ہیں اور اس کی پوزیشن کی اوپر بھی کی فریم لگا لیتے ہیں اگر ہم یو کو پریس کرتا ہوں تو ہمارے پاس دونوں کی ہم بلکل آخری فریم پہ جاتے ہیں اور اس نل کو یاد رہے آپ نے شیپ کو سیلٹ نہیں کرنا نل کو سیلٹ کر کے وہاں پہ آ جانا ہے جہاں پہ آپ کا ٹریکنگ ڈیٹا آتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیس کی اوپر رکھنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس شروع میں اور آخر میں کی فریم سمجھ چکی ہیں اب اس کو ڈیوائیڈ رول کی مدد سے اس کے سنٹر میں آ جانا ہے اور اس کی پوزیشن کو آپ نے میچ کروانا ہے شاپر کی بیس کے ساتھ یہ پروسس تھوڑا سا لیندھی ہے سنٹر میں آنا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آپ نے میچ کروا لینا ہے اس کے ساتھ لیکن آپ نے یہاں پر دیرنا ہے کہ اب آپ کی پاس موشن بلر کریٹڈ ہے تو آپ نے کون سے پوائنٹ کی اوپر رکھنا ہے تو آپ یہاں سے چک کریں کہ آپ نے بیس یہاں پر ہے اور آپ نے یہ ٹینشن نہیں لینی کہ کرو بن رہی ہیں اور ساتھ میں ہینڈل آ رہے ہیں آپ نے اس کی پرواہ نہیں کر لی اس کو ہم انٹ پر دیکھیں گے اب آپ کو روٹیشن نظر آ رہی ہوگی تو اس کو روٹیٹ کر لینا ہے اس حساب سے اس کے بعد اگین یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر ہم اس کی پوزیشن کو میچ کروائیں گے اس طریقے سے اور اس کی روٹیشن جو ہے اس کو بھی آپ میچ کروائیں لائے بلکل اس طریقے سے اب آپ نے پھر سے ڈیویجن کرنی ہے ٹھیک کیونکہ یہ شارٹ بہت زیادہ رف ہے تو آپ نے اپنی کی فریم کو ڈیوائیڈ کرتے جانا ہے تو میں اس ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کر لیتا ہوں تا کہ آپ کا ٹائم بچ جائے یہاں سے آپ نے ایک بات ذہن کے اندر رکھنی ہے مزاگ دو پر یہاں پوزیشن میچ کروائی ہے اور روٹیشن آلریڈی میچ کر رہی ہے لیکن اس کی کی فریم یہاں پر نہیں بنی تو آپ دیکھ نئے کہ ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے کی فریم ایڈ کر لینی ہے تا کہ یہ ڈیٹا لوس نہ ہو تو بھی آپ دے سکتے ہیں میں نے کچھ کی فریم ایڈ کی ہے اور اس کے پاس آپ نے اس کو آگے پلے کر دی روٹیشن ہے جہاں پر یہ ٹریک اگر صحیح طریقے سے نہیں ہے تو آپ نے ایک دفعہ پھر سی ڈیوائی کر نا ہے یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے لیکن زیادی بات ہے اگر ایک فریم بھی میچ نہیں کر رہی زیادہ نیام پر نظر آ رہے ہو گی فریم بی فریم جا کے اس کی پوزیشن اور روٹیشن کو میچ کروایا ہے ٹھیک ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر پوزیشن ہے اس تقریبا میچ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا ایسٹ یہاں پر ایڈ کرتے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ پوری ٹائم لائن اس میں یہ پوائنٹ ٹریک ہو چکا ہے تو آپ کہیں بھی اپنا ایسٹ یہاں پر ریٹ کریں گے تو آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو اور میں آپ کو ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ ٹریکنگ کی اوپر زیادہ ٹائم دے آپ کا بہت زیادہ وقت بچ جائے گا اگر آپ ٹریکنگ میں جان چھڑوانے والی کریں گے تو یقین کریں آپ کا ریزلٹ بہت ہی بگواس بنے گا تو میں یہاں سے یہ جو ڈرٹ ہے اس کو ڈرکر کے نیچے لے کر آتا ہوں ہمارے پاس یہ ڈرٹ آ چکی ہے یہاں پر میں اس کی اوپر ایک ایفیک لگاتا ہوں کی لائٹ کا اور یہاں ایفیک پینل میں جا کر کلر کو پک کر گرین کلر کو ریموو کر دیتے ہیں اس کے شروع میں جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پر نظر آ گا یہ اس کی بیس ہے تو میں اس کا انکر جو ٹول ہے انکر پوائنٹ ٹول اس کی مدد سے انکر پوائنٹ کو لے کر آتا ہوں نیچے یہاں پر یہ اس کا انکر پوائنٹ ہے جہاں سے بلاسٹ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد یہاں سے پینٹ ٹول کی مدد سے اس کو یہاں سے میں نے کر دینا ہے ریموف پینٹ ٹول کی مدد سے یعنی کہ ہم اس کو روٹو سکوپ کر رہے ہیں اور روٹو سکوپ پیشلی کلاسز میں کور کر چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ان کو جا کر دیکھ لیں تو ہم اس کا یہ ایریا سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کو نکال لیتے ہیں کہ ہمیں یہ ایریا نہیں چاہیے تو یہاں پر ایریا پرس کریں کہ ایٹ کی بجائے آپ نے کر لینا ہے سب ٹریک تو یہ ایریا نکل جائے گا اور اس کو تھوڑا سا آپ نے کر لینا ہے ف دبا کر فیدر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیس تھوڑی سی فیوز ہو چکی ہے اس کے بعد آپ اس لیئر کو اس لیئر کو آپ نے سلیٹ کر کے لے کر جانا ہے اس پوائنٹ پر ٹھیک ہے جہاں پر آپ کی نل موجود ہے اور کوشش کریں کہ آپ کا جو انکر پوائنٹ ہے وہ اس نل کے انکر پوائنٹ کے ساتھ میچ ہو اس کے بعد آپ نے اس کی جو روٹیشن ہے وہ میچ کروانی ہے آر کو پریس کریں گے کنٹرول کو پریس کر کے آپ نے اس کی جو روٹیشن ہے وہ میچ کروانی ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور آخر میں آپ کا step یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے یہ جو پینٹ لنک والی رسی ہے اس کو ٹریک ڈیٹا کے ساتھ جوٹ دینا ہے اب یہاں پر آپ کے پاس آ چکا ہے کہ آپ کون سی لیئر کو فالو کر رہے ہیں مثال تو آپ کے پاس بہت ساری نلز ہیں تو آپ اس کو یہاں سے بھی چون سکتے ہیں یہ آپ کے پاس دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہے ویڈیو میں اور کہ یہاں کی پیچھ نہیں جا رہی ہم یہاں سے جو شیپ لیئر اس کو بند کر لیتے ہیں تو اب آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو ہم نے ایڈ کیا ہے وہ اسی پوائنٹ کے پر موجود ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں دوسری گرین سکری فوٹیج اس کو ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر آپ کو اب نظر آ رہو گا اگین اس کے اوپر سیم ایفکٹ لگاتے ہیں ہم کی لائٹ کا یہاں سے ایفکٹ کنٹرول میں جاتے ہیں کلر پکر کی مدد سے یہ کلر چوز کرتے اور یہ کلر ہو گیا غیب انکر پوائنٹ کو آپ نے لے کر آنا ہے اس کے سینٹر میں پھر اس کی پوزیشن کو آپ نے میچ کروانا ہے اس کی پوزیشن کے ساتھ یہ آپ کو اس کے کورنر نظر آ رہوگا آپ نے اس کورنر کے ساتھ میچ کروانا ہے اور اس کی روٹیشن کو آپ نے اس کے ساتھ میچ کر لیا ہے اب آپ اس کو play کریں گے تو اچھا یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ جو پہلی ایک دو frame ہے اس میں تقریبان animation same ہے تو ہم ایک frame کو یہاں سے trim کر لیتے ہیں اس طریقے سے تو یہ آپ کو اس طریقے سے نظر آئے گا اگر اس کو play کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس device کا color match نہیں کر رہا تو اس کے اوپر ہم اپیک لگا لیتے ہیں levels کا اور یہاں سے جو یہ center point ہے اس کی videos کو تھوڑا سا wide کر لیتے ہیں یہاں سے red کو اٹھا کر left side کی طرف لے کر جائیں گے اور یہاں سے green کو تھوڑا سا left side کی طرف لے کر جائیں گے تو color تھوڑے سے match ہو جائیں گے اب یہاں پر صرف ایک چیز match نہیں کر رہی اور وہ ہے motion blur مثال اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر motion blur جو ہے وہ create ہو رہا ہے لیکن ہماری جو layers ہیں یہاں پر motion blur create نہیں ہو رہا تو after fix میں ایک بہت ہی مزے کا tool ہے کیونکہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا اگر آپ یہاں پر press کر لیں گے تو آپ کو motion blur نظر آئے گا اور یہاں سے آپ دوسری layer کے پر motion blur rate کر سکتے ہیں یہاں سے آپ ان values کو control بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ motion blur بھی کافی اچھا match ہو چکا ہے اس point کے ساتھ اگر آپ واقعی میں motion blur کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کس طریقے سے control کر سکتے ہیں اگر آپ control cake کو press کریں گے اور یہاں سے آپ نے جانا ہے advance کے اندر اور یہاں سے آپ کو نظر آئے گا shutter angle اگر آپ اس کو double کر دیں گے ڈبل یا half کر دیں گے آپ کو جو نظر آئے گا وہ ہوگا 180 تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو motion blur ہے وہ تھوڑا کام ہو چکا ہے آپ اس کو multiple layer کر دیں two کے ساتھ یعنی کہ 360 کر لیتے ہیں تو motion blur جو ہے وہ بھی ڈبل ہو جائے گا ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھر بھی کافی شارپ ہے تو اس کی اوپر ہم effect لگا لیتے ہیں fast box blur کا اور اس کی values کو ہم تھوڑا سا increase کر لیتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کافی اچھے طریقے سے blend ہو گئے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی آج کی class ختم ہو جاتی ہے جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ کس طریقے سے ایک ایسا shot جس کو 2D tracking آپ نہیں کر سکتے آپ manually tracking کے ذریعے کوئی بھی اس میں explosion وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن صرف two axis میں یعنی x axis اور y axis میں ابھی ایسا نہیں ہے اسی layer کو میں duplicate کر کے اور اس کی position کو میں یہاں پر لے کر آتا ہوں اور میں کہوں کہ یہ بھی اس کے ساتھ match رہے گا تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے جو point follow کیا ہے وہ 3D space میں یہاں پر ہے تو آپ جتنی بھی چیزیں ایڈ کریں گے وہ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں آگے بچھ ایڈ کریں گے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی motion match کریں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ابھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہا گا کہ اس کی motion یہاں پر match نہیں ہو رہی کیونکہ آپ نے جو point track کیا ہے وہ یہ والا تھا تو آپ ہر جگہ کے اوپر ایڈ نہیں کر سکتے صرف اسی point کے اوپر جس point کو آپ نے track کیا ہے آپ multiple جگہ پر ویڈیوز ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس point کو different track کر کے یہاں ہم دیکھیں گے کہ ہم 3D track کر کے multiple card کو کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ ہم آنے والی classes میں دیکھیں گے اس لئے آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے لکھنا ہے تو امید ہے آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی question وغیرہ ہے تو نیچے comment section میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ اس چینل کی اوپر نئے ہیں اور آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس سے بہت زیادہ motivation ملتی ہے اور ہو سکتے تو دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی کلاس میں Peace Hey what's up guys You sir Rafi from Retix Digital Hope you guys are doing well Fundamentals of EFX in After Effects course کے chapter number 4 mastering tracking کی class number 2 میں آپ کو خوش آمدید اس class کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آپ کے اس طریقے سے ایک footage میں by means of 2D motion tracking ایک ground dust explosion add کر سکتے ہیں تو پچھلی کلاس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے اس طریقے سے ایک footage میں manually tracking کر کے ایک کوئی بھی asset اپنی ویڈیو کے اندر add کر سکتے ہیں اس class کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ 2D motion tracking یہ تھوڑا سا easy process ہے as compared to manual tracking تو اس class کے اندر ہم یہ سیکھیں گے لیکن class شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دہتے ہیں کہ اس class میں مزید as a by product آپ کو کونسی چیزیں سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ CG assets یا کچھ بھی add کر رہے ہیں چاہے وہ footage وغیرہ ہیں چاہے وہ assets ہیں تو ان کے edges کو آپ کس طریقے سے blend کر سکتے ہیں merge کر سکتے ہیں background کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بتا جائے گا کہ آپ بہت ہی easy طریقے سے roto کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ ground میں ایک جلا ہوا area جس آپ burn مار کر سکتے ہیں وہ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں یا جلا ہوا ground بنا سکتے ہیں اور اورال آپ دیکھیں گے کہ آپ کو 2D motion tracking آ جائے گی کلا شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگ سے روگسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کی ہوا اور آپ نے اس کورس کو پورا نہیں دیکھا ہوا تو پہلے جا کے چینل کو سبسکرائب کریں اور کورس کو شروع سے دیکھیں تاکہ آپ کو ساری ویڈیو سے ایک sequence میں سمجھا جائیں تو مزید وقت زیادہ کی بنا چلتے ہیں اپنے ٹیٹوریل کی طرف اگر میں اس folder کو اپن کرتا ہوں تو ہمارے پاس دو ویڈیوز ہیں تو پہلے ہم اس ویڈیو کو اپن کرتے ہیں جس کو ہم نے پچھلی ویڈیو پچھلی کلاس کے اندر اپن کیا تھا میں اس کو ایک نیو کمپوزیشن بنا لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی ایک رف شورٹ ہے ٹھیک ہے ایسے شورٹ کو عمومن مینول ٹریکنگ ہی کی جاتی ہے اور اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں ٹو ٹی موشن ٹریکنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ایک نیو اور یہاں سے آپ نے ایک نل بنا لینا ہے آپ بالکل اس کو رینیم کر کے نام دے سکتے ہیں ٹریکنگ ڈیٹا کے نام سے پھر آپ نے اپنے لیئر کو سلیٹ کر لینا ہے یہاں سے آپ جائیں گے ٹریکر میں اور یہاں پر آپ سلیٹ کریں گے ٹریک موشن تو آپ کے پاس اس طریقے سے ایک ٹریکر آ جائے گا جس میں آپ کو دو بوکس نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے بسکلی دو بوکس میں جو باہر والا بوکس ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اس ریجن والے ایریا کے اندر اس بوکس کے اندر جو ریجن ہوگا اس کو سرچ کرنا ہے یعنی کہ آپ یہی سمجھ لیں کہ اس کے اندر جتنے بھی کلر وغیرہ آئیں گے وہ سارے کے سارے آپ کا ٹریکر مارکر وغیرہ ہوگا اور اس ریجن کے اندر یعنی کہ یہاں پر جتنے کلر ہیں اس میں سے اس ریجن کو فینڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ یہ ریجن کم سے کم بلکہ دونوں ہی کم چھوٹے ہوں تو آپ کی ٹریکنگ فاسٹ ہوگی ٹھیک ہے اور یہ آپ نے ان پوائنٹس کی اوپر رکھنے ہیں جہاں پر آپ کوئی ایڈ کرنا ہے دوسری بات وہ پوائنٹ ہائیلی کونٹراسٹڈ ہونا چاہیے میں ساکتوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوائنٹ جو ہے اتنے زیادہ کونٹراسٹڈ نہیں ہے اس کمپیر ٹو یہ جو پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں اس کو ڈریک کر کے یہاں پر لے کر آتا ہوں اور ڈریک کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزے ذہن کے اندر رکھنی ہے اگر آپ اپنا جو ماوس اس کے اوپر لے کر جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اس میں ڈیفنٹ جو پوزیشن ہے وہ چینج ہو سکتی نہیں ہے مثلا کہ ابھی آپ کر ساتھ دیکھیں تو وہ وائٹ کلر کا ہے اور اگر میں اس کو سورا سائیڈ پر لے کر جاتا ہوں تو یہ بلیک کلر کا ہو جائے گا جب یہ بلیک ہوگا تب آپ نے اس کو موو کروانا اور آپ کو یہاں سے زوم کر کے بتا بھی رائے کہ آپ نے اس کو کہاں پر لے کر جانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اگر جب یہ وائٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر میں جب یہ وائٹ ہے اس کو میں موو کروا کے لے کر جاؤں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ باکس موو ہو گیا ہے لیکن اس کا پوائنٹ ہوئی پر ہے اس کا مطلب یہ ہے sometimes ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ پوائنٹ ویڈیو میں سے نکل جاتا ہے تو آپ اس کو ٹریک تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ باکس آپ کا یہاں سے باہر نہیں جا سکتا تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس باکس کو جس طرح بھی یہ وائٹ ہے اس کو ٹریک کر کے کہیں اور لے جاتے ہیں یہ ویڈیو میں موجود ہے تو اس پوائنٹ کو ٹریک کرے گا لیکن جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ وہ ہی رہے گا یہاں پہ آپ پلس کا سائنٹ دے سکتے ہیں یہ جو پلس کا سائنٹ ہے وہ ادھر ہی رہے گا ٹھیک تو میں اس کو یہاں سے ری سیٹ کر کے یہ مطلب یہاں پر لے کر آتا ہوں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بلکل تقریبا اس کے سینٹر میں ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کونٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اور اس کو میں یہاں سے اگر آپ پلے کریں گے یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا انیلائز فارورڈ اور یہاں پہ ایک فریم آگے لے کر جا سکتے ہیں یہاں پر آپ یہ ویڈیو پلے ہو جائے گی یعنی پلے سمرادی ہے کہ پلے کی سپیڈ سے اس ویڈیو کو ٹریک کرے گا تو اگر آپ کی ویڈیو میں اتنا شیک وغیرہ موجود نہیں ہے کافی سٹیبل ویڈیو ہے تو آپ پلے کر سکتے ہیں ہم پہلے پلے کر کے ٹرائی کرتے ہیں کہ اس کو ٹریک کرے گا یا نہیں کرے گا میں اس کو پلے کے بٹن سے دبا دیتا ہوں تو آپ دیکھ سیں جو ہی میں نے اس کو پلے کیا اس نے ٹریکر پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا لوس ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو ری سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں اب ہم یہاں پر رہ لیتے ہیں اور اس کو پھر سے ہم ٹریک کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹریکر پوائنٹ پھر سے ہمارا لوس ہو گیا ہم پھر سے ری سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ری ایجیسٹ کریں گے کہ یہ ہم اس ٹریکر پوائنٹ کو بڑھا کر لیتے ہیں کہ یہ سارا ریجن ہمیں سرچ کرنا ہے تو ہم اس کو پھر سے پلے کرتے ہیں تو یہ ریجن جتنا بڑا ہوگا اتنا ٹریکنگ ٹائم جو ہے وہ سلو ہوتا جائے گا کیونکہ وہ اتنا بڑا ریجن کے اندر آپ کی اس پوائنٹ کو سرچ کرے گا ایک تو باز یہ ہوگی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو بڑے اچھے دیکھے سے ٹریکر ہے یہاں پر آپ کا ٹریکر جو ہے وہ لوس ہو گیا تو آپ سمپلی کیا کر سکتے ہیں وہاں پر واپس جائے گے جہاں پر آپ کا ٹریکر لوس ہو گیا تھا میں اس کو زوم کر لیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ سنگل فریم آگے جائیں گے یہ ٹریک کرتا رہے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوس ہو گیا تھا آپ نے سمپل اس کو ٹریک کر کے یہاں پر لیانا ہے تو یہ پوائنٹ ری ایجیسٹ ہو جائے گا اب آپ نے پھر سے فریم بھائی فریم آگے لے کے جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے ٹریک کر رہا ہے حالانکہ کافی موشن بلا رہے لیکن ٹریک کر رہا ہے اور اس کو میں آگے کی طرف لے کر جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساری ویڈیو جو ہے وہ ٹریک ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سیم وہی کی فریم سے نظر آ رہی ہیں وہی پیٹر نظر آ رہا ہے جو پیشتی ویڈیو میں میں ہم نے مینولی ٹریک کیا تھا لیکن یہ بہت جلتی ہو گیا اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ میں اگر یہاں سے ایڈی ٹارگیٹ ٹریکنگ ڈیٹا اوکی کر لیتا ہوں یہاں سے اپلائے کر کے ایکس ان وائے جو کہ ہم نے ٹو ڈی موشن ٹریکنگ کر رہے ہیں ایکس ان وائے ایکس ایکسس اور وائے ایکسس یہ دو ایکسس ہو گئے اس لیے اس کو ٹو ڈی موشن ٹریکنگ کہتے ہیں تو میں اس کو اوکی کر لیتا ہوں تو اس میں یہ ہوگا اگر میں یہ ٹریکنگ ڈیٹا یہاں پر U کو پریس کروں تو پوزیشن آ گئی ہے اور اس میں دو ویلیوز ہیں X and Y تو یہ ویلیوز اس کی ایڈ کر دی گئی ہیں لیکن یہاں پر مسئلہ ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے روٹیشن کو بھی ساتھ میں کی فریم کیا تھا لیکن یہاں پر اگر آپ R کو پریس کریں گے تو آپ کو روٹیشن 0 ملے گی روٹیشن فائنڈ کرنے کے لیے اگر میں یہاں سے ٹریک موشن کے اوپر کلے کرتا ہوں اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا گا کہ ہم نے صرف پوزیشن کے اوپر کلے کیا ہوا تھا یہاں سے ہم روٹیشن and scale دونوں حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم روٹیشن کو چیک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور پوائنٹ یہاں پر آ چکا ہے اور ساتھ میں اگر scale کریں گے تو دوسرا پوائنٹ ہی آگا جیسے اس کی scale کی ویلیوز کو بھی نوٹ کرے گا اب یہاں پر مسئلہ ایک امار پاس صرف یہ ہے کہ یہی پوائنٹ تھا ٹھیک ہے اور اب آپ نے ذہن کے اندر یہ رکھنا ہے کہ چونکہ یہ ایک مومٹ ہو رہی ہے اور تقریبا تقریبا تری ڈی سپیس میں پیرلیکس بھی آپ کے پاس آ رہا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں زیادہ جلدی موف کر رہی ہیں اور جتنا دور جاتے جائیں گے وہ اتنا ایک دوسرے کے قریب رہیں گی مساکت اوپر اگر آپ اس درخت کو دیکھتے ہیں تو وہ almost mid میں ہی رہے گا آتا ٹائم کے لیے کیونکہ وہ اتنا موف نہیں کر رہا as compared to جو سامنے والے پتھر ہیں تو ہمارے پاس کوئی بھی دوسرا پوائنٹ اس کے قریب نہیں ہے تو اس کو ہم 2D موشن ٹریک جو ہے نہیں کر سکتے تو اس کے لیے میرے پاس ایک دوسری ویڈیو ہے اس کو میٹرے کر کے ایک نیو کمپوزیشن بنا لیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک دوسری ویڈیو ہے سیم تقریبا اسی طریقے کے اور اس میں کم شیک موجود ہے تاکہ ہمارا جو کلاس ہے وہ جلتی سے ہو جائے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس lot of contrasted points موجود ہیں تو ہم سیم وہی طریقہ اپنائیں گے کہ یہاں سے میں ایک نیو نل بنا لیتا ہوں سیم اس کو rename کریں گے tracking data کے نام سے جو مرضی آپ نام دینا چاہے ہیں میں اپنے آسانی کے لیے اس کو یہاں سے اس طرح نام دیتا ہوں اور یہاں سے ہم اپنی ویڈیو کو سلیٹ کریں گے track motion کی اوپر کے لیے کریں گے track camera کی اوپر نہیں کرنا ہم اپنی next class کے اندر اس کو دیکھیں گے جس کو 3D camera tracking کرتے ہیں اس لیے آپ نے اس چینل کو ضرور subscribe کرنا ہے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک یہاں پر tracker point آ گیا ہے let's suppose ہمیں یہ والا point چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کافی سارے پتھر موجود ہیں اور ایک ہی axis میں موجود ہیں ایک ہی line کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی rotation اور scale دونوں حاصل کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے اس کی rotation اور scale دونوں کو select کر لیتا ہوں اب ہم پھر سے اس کو یاد رہے کہ آپ کا جو mouse ہے وہ black ہونا چاہیے اس کو track کر کے میں تقریبا یہاں پر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھا contrasting point ہے اور یہاں سے اس کو track کر کے ہم یہاں پر لیتے ہیں اور اس کو ہم play کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے اس نے اس کو track کر لیا چھوٹی سی ویڈیو تھی track ہو چکی ہے اور بیشہ کابس کو آگے پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے ہوئی ہے کہ نہیں یہاں سے edit target کریں گے tracking data ok اور یہاں سے apply کریں گے x and y کیونکہ ہمارے پاس third axis نہیں ہے ok کریں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس lot of key frames یہاں پر نیچے آ جائیں گی تو جو آپ نے tracking وغیرہ کی وہ سارے کی ساری tracker point one and two وہ سارے کی ساری یہاں پر آ گئیں اور ہمیں یہ values اپنی ویڈیوز میں نہیں چاہیے ویڈیو والی فائل میں نہیں چاہیے تو آپ اس کو یہاں سے select کر کے delete کر سکتے ہیں اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو tracking data ہے یہاں پر تین قسم کی جو key framesیں ہوا آئی ہیں position, scale and rotation تو اب اس کی ایک بہت ہی مزگی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس rotation بھی آ گئی ہے scale بھی آ گیا ہے اور position بھی آ گئی ہے تو اتنی جلتی آپ 2D motion tracking کر سکتے ہیں اور جب اس میں tracker point loss ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے اپنا asset لے کر آتے ہیں اور میرے پاس یہ ایک dirt charge موجود ہے جو کیا پوڈ again description سے مل جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک dirt footage ہے لیکن یہاں پر آپ نے ایک چیز ذہن کے اندر رکھنی ہے ہماری جو composition کا frame rate ہے وہ ہے 30 frame per second لیکن یہ جو asset ہے اس کا frame rate ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں 23.975 ہے اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ دونوں same ہونے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر اس کو آگے frame by frame آگے لے کر جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی background میں ویڈیو ایک frame آگے جا رہی ہے لیکن جو آپ کا asset ہے اس میں frames change نہیں ہو رہی دقیباً دو frame کے بعد ایک motion آتی ہے تو یہ اس طرح یہ composition میں ایک بری نشانی ہے آپ اس کو نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے اس کیلئے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے right click کریں گے اور یہاں سے آپ جائیں گے interpret footage میں man کی اوپر click کریں گے اور یہاں سے آپ نے اس کو کر دینا ہے 30 frame per second اب آپ اس کو اگر ایک ایک frame آگے لے کر جائیں گے تو آپ کو ہر frame میں تبدیلی نظر آئے گی اس کے بعد آپ نے باقی elements کو بھی same اسی طریقے سے 30 frame per second کر لینا ہے اس کے بعد اس کی اوپر ایک effect لگائیں گے اور یہاں سے ہم اس color کو غائب کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے center point میں اگر میں اس کو solo کر دوں اس کے center point میں ہم اس کے anchor point کو لے کر آنتے ہیں جہاں سے یہ explosion ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو وہاں پہ لے کر جانا ہے جہاں پر آپ نے tracking کی تھی یاد رہے چونکہ اس ویڈیو میں 3D parallax ابھی بھی ہو رہا ہے تو اگر آپ اس tracker point کی مدد سے کوئی چیز یہاں پر rate کریں گے تو وہ move صحیح درے کسی نہیں کرے گی کیونکہ آپ نے صرف اس point کو move کیا ہے اور وہ اصل میں 3D space میں آگے بیچے ہیں تو آپ نے اس کا ہمیشہ خیار رکھنا ہے تو میں اس کو exactly اسی press کی اوپر لے کر جاتا ہوں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ rotation تھوڑی سی صحیح نہیں ہے تو میں R کی اوپر press کرتا ہوں اور یہاں سے control press کر کے میں اس کی rotation کو match کروا لیتا ہوں اس طریقے سے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی اس footage کو آپ نے parent کر لینا ہے tracking data کے ساتھ اور یہاں سے اگر ہم fit کر دیں اگر میں اس ویڈیو کو play کرتا ہوں تو یہ exactly اسی point کے پر رہے گی اور 100% اچھے طریقے سے tracking ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ move نہیں کر رہا اب یہاں پہ ایک مسئلہ پھر سے آگیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ والا point جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے اور یہ point بالکل نظر نہیں یہاں چاہیے نیچے ground آپ کو نظر آ رہا ہے اس asset کا میں جاتا ہوں کہ یہ ہمیں نظر نہ آیا جو اس کے لئے بہت ہی سمبل ٹیکنیک ہے میں یہاں سے right کے لے کر کے pre-compose کر لیتا ہوں اور اس کو ہم نام دیتے ہیں dirt comp اور اس کو leave all attribute کر لینا ہے ان دونوں چیزوں کو میں نے اپنی اس class کے اندر explain کیا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ جا کے دے سکتے ہیں جس میں میں نے pre-compose کرنے کو اچھے طریقے سے بتایا ہے تو آپ اس کو ok کر دیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ composition کو open کرتے ہیں اور یہاں پر ایک new solid بناتے ہیں اس کو میں نام دیتا ہوں mat اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے ایک ellipse tool کی مدد سے ایک mask draw کر لیتے ہیں اس کی اوپر اس طریقے سے اور اب یہاں سے اس کو تھوڑی دل کے بند کر لیتے ہیں اور اس کی اوپر ایک effect لگاتے ہیں rough edges یہاں سے border size جو ہے وہ کافی زیادہ کر لیتے ہیں اس طریقے سے complexity level قام کر دیتے ہیں 5 تو یہ تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مزگ ہو گیا edges اور border آپ کو نظر آرہے scale کی values کا آپ چھوٹا کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس کے بعد آپ simple اس کو اٹھا کے نیچے لے کر آ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو اپنا نظر آرہا تھا ground اور simple آپ نے اس کو کیا کر لینا ہے یہاں سے alpha inverted made تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ remove ہو چکا ہے اور یہاں سے آپ complexity level کو تھوڑا کم کر سکتے ہیں تاکہ تھوڑا سا blur ہو جائے اور اس کو اٹھا کے ہم تھوڑا سا نیچے لے کر آ سکتے ہیں جہاں سے آپ اس کو cut off کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں وگر ہم واپس ویڈیو میں واپس جاتے ہیں تو اس کا ground آپ کو وہاں سے نظر نہیں آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہم نے اس کے edges کو blend کر لیا ہے اب مسئلہ یہ یہ بالکل fake لگ رہا ہے زیر سی بات ہے اس dirt کی جو color ہیں وہ میچ نہیں کر رہے اور دوسری بات یہاں پہ explosion ہوا ہے اور وہاں پہ کوئی burn mark ہمیں نظر نہیں آرہا تو وہ بھی ہم سمپل اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم ایک new solid بنائیں گے again اس کو میں نام دوں گا matte اور اس کو بند کر لیتے ہیں اور یہ آپ نے یاد رہنا ہے کہ میں پہلی frame کی اوپر ہوں اس کی اوپر میں ایک mask draw کر لیتا ہوں یہاں پہ جو area مجھے burn جلا ہوا چاہیے تو میں اس area کو یہاں سے ایک rough mask draw کر لیا اس کی اوپر اب آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد again اس کی اوپر effect لگانا ہے rough edges کا میں یہاں سے جو mask ہے اس کو بند کر لیتا ہوں اور complexity level کام کر لیتے ہیں پانچ اور یہاں سے border کو تھوڑا سا increase کر لیتے ہیں اس طریقے سے اس کے بعد scale کو تھوڑا سا ہم بے شکر change کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس کو اس طریقے سے رہ لیتا ہوں اس کے بعد simple آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اس کو tracking data کے ساتھ parent کر لینا ہے اور اگر آپ اس کو play کر کے دیکھیں گے تو یہ آپ کو کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا لیکن یہاں پر آپ کو ایک mistake ساتھ میں دوسری بھی دہنے کو مل رہی ہوگی اور وہ یہ ہے اگر میں یہاں سے dirt کو تھوڑا دیرگلی بند کر لیتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کا size تھوڑا سا بڑھ رہا ہے اس کے آساتھ انہیں کہ ہم نے اس کو track کی ہو اس کی وجہ یہ ہے اور یہ چیز آپ نے بار بار note کرنی ہے تو بار بار ذہن کے اندر رکھنی ہے اور وہ یہ ہے اگر ہم اس mate solid کو select کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا anchor point یہاں پر ہے اس کا center point جو ہے وہ یہاں پر ہے اور tracking point وہ یہاں پر ہے تو یہ دونوں سیم جگہ کی اوپر ہونے چاہیے اگر یہ سیم جگہ کی اوپر نہیں ہوگے تو آپ کی tracking جو ہے اس طریقے سے ہی ہوگی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اس layer کا یہ جو center point ہے وہ آپ نے یہاں پر رکھنا ہے تو آپ اس tool کو select کریں گے اور اس کو آپ نے select کر کے یہاں پر لے کر آنا ہے جہاں پر جس point پر آپ نے tracking وغیرہ کی تھی میں اس کو اس point پر رکھ لیتا ہوں تاکہ ہماری جو center point ہے وہ یہی رہے اب اگر ہم اس کو آگی بھی شلے کر جاتے ہیں زیادہ سے باتیں move نہیں کر رہا کیونکہ ہم نے اس کو parent کر لینا ہے اپنے tracking data کے ساتھ تو اگر میں اس کو play کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی scale کے اندر movement نظر آ رہی ہے تو اس کے لیے بیسی لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس tracking data کو replicate کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو tracking data 2 کے ساتھ parent کر لینا ہے اور یہاں سے اگر ہم S کو پرس کریں اس کو اپنے ہاں سے بند کر لینا ہے تاکہ ہمارا scale جو ہے وہ change نہ ہو تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو shape create کی تھی تو قریبا تقریبا وئی ہے تھوڑا سا زائر سی بات ہے difference آ رہا ہے اور وہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ جو position ہے وہ camera کے تھوڑا قریب ہے اور وہ z axis میں ہم سے تھوڑا دور ہے اور ہم نے 2D shape draw کی ہے تو آپ کو difference لازمی دہنے کو ملے گا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں میں یہاں سے اس tool کو select کر لیتا ہوں یہاں سے اس کو fit کر لیتے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو again duplicate کرتا ہوں اور اس کو ٹھا کے اوپر لے جاتا ہوں اور اس کو ہم کر لیتے ہیں alpha mate ٹھیک ہے تو اب ہوا یہ ہے کہ آپ کی یہ جو ویڈیو ہے وہ یہاں سے نظر آ رہی ہے alpha mate کی مدد سے alpha mate اور luma mate کیا ہوتے ہیں اس کی پرام R&D transparency switches والے chapter کے اندر اس کو discuss کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو پہلے جا کر ان کو دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے گا وہ اس ویڈیو کے اندر میں explain نہیں کروں گا تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ایک effect لگائیں گے tint کا اور یہاں سے ہم اس کی white values کو اٹھا کے اس طرح کی سے کر سکتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا opacity اس کی amount جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم کم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ جو dirt ہے اس کو اٹھا کے top پہ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو dust ہے وہ اوپر آ جائے گی اس طریقے سے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو roto ہے almost almost اسی point کے اوپر ہے اگر آپ اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ mat کو select کر کے یہ جو ہمارے پاس point ہے اس کو آپ نے impress کر کے یہ جو point سے ان کو تھوڑا center position کی قریب لے کر آنا ہے اس طریقے سے تو اب اگر آپ اس کو play کریں گے تو یہ تھوڑا سا کم move ہوتا ہوا دکھائی دے گا اس طریقے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک burn mark جو ہے وہ بھی add کر لیا ہے اگر آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو یہاں سے اس کی amount جو ہے اس کو آپ کم کر سکتے ہیں میں اس کو 50% کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے اچھے طریقے سے ایک 2D motion tracking کی ایک ground dust explosion جو ہے وہاں پہ اٹھ کیا ground mark جو ہے create کیا roto ایک اچھے طریقے سے کی ساتھ میں edges کو اچھے طریقے سے blend کیا اب آپ کو color کا difference نظر آ رہا ہوگا جو کہ ہم next classes کے اندر cover کریں گے ہم color کو blend کرنا ہمارے اس class کا احسن نہیں ہے تو امید ہے آپ کو یہ class پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو like کریں اگر آپ کو کوئی question وغیرہ ہے تو نیچے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک subscribe نہیں کیا ہوا تو ضرور subscribe کیجئے گا اور ہو سکے تو دوسرے کلاس شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی class کے اندر peace hi what's up guys you sir afik from retics digital hope you guys are doing well fundamentals of effects in after effects course میں آپ کو خوش آمدید اس میں ہم chapter 4 کو discuss کریں جو کہ ہے mastering tracking اور آج اس کی class number 3 ہے اور اس class کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آپ ground dust explosion کو by means of 3D camera tracking کس طریقے سے add کر سکتے ہیں same footage ہوگی جو ہم نے پشلی class کے اندر use کی تھی اور same dust explosion جو ہے جو کہ ہم نے پشلی class میں use کیا تھا وہی use کریں گے آپ کو download link نیچے description سے مل جائے گا اور اگر آپ نے باقی classes جو ہو چکی ہیں وہ نہیں دیکھیں تو آپ جا کر پہلے ان کو دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے ایک sequence میں ساری چیزیں سمجھ میں آئیں تو class شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس class میں مزید ہم کون کونسی چیزیں سکھنے والے ہیں تو آپ اس class کے اندر 3D camera tracking کے علاوہ آپ سکھیں گے کہ کس طریقے سے اپنی ground surface جو ہوتی ہے 3D footage کے اندر وہ آپ find کر سکتے ہیں اس کا angle find کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک 3D space کے اندر multiple videos یا footage وغیرہ کس طریقے سے add کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ treasure fires جو ہیں جو آپ bullet لگتی ہے یا اس کی جو trials ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے create کر سکتے ہیں آپ ایک چھوٹا سا mini wars in create کریں گے اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طریقے سے اپنی ویڈیو کے اندر ایک 3D space میں text add کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ class بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو چلی class کو شروع کرتے ہیں تو میرے پاس یہاں پر یہ footage موجود ہے اس کو میں ڈرے کر کے یہاں پر ایک new composition بنا لیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سین وہی footage موجود ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی اوپر آپ نے ایک effect لگانا ہے اگر میں control space اور اس کے اوپر click کر کے لکھتا ہوں 3D camera شکر ٹھیک ہے تو یہ اس کے اوپر analyze کرنا شروع کر دے گا آپ effects control panel میں جائیں گے تو آپ کو یہ یہاں پر نظر آئے گا اور آپ کو بتا رہا ہوگا کہ یہ process کتنا ہو گیا ہے اور کتنا رہتا ہے جس طرح آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ processing ہو رہی ہے وہ اس کو analyze کر رہا ہے اس کے بعد ایک 3D camera جو ہے وہ solve کر کے آپ کو دے گا ابھی آپ اب اس scene میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو points بڑے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ camera کی زیادہ قریب ہیں اور جو جتنے چھوٹے ہیں وہ camera سے اتنا زیادہ دور ہیں اور جب آپ ان کی اوپر اپنے کرسر کو move کروائیں گے تو یہ آپ کو تین points کی حساب سے ایک target plate بتا رہا ہے کہ وہ جو axis ہے وہ کس طریقے سے ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ axis اپنے ground کے ساتھ بہت اچھے سے طریقے سے fit ہے تو جتنے دور جاتے جائیں گے یہ plate چھوٹی ہوتی جائے گی کیونکہ وہ 3D space میں آگے کی طرف جا رہی ہے تو ہمارے پاس ایک پوری depth information ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ left click کر کے کافی سارے جو ہمارے points ہیں ان کو select کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی ground layer جو ہے ایک point target جو ہے وہ create ہو گیا ہے یہاں سے ہم right click کریں گے اور create کرنے گے create solid and camera تو ابھی جب ہم باہر کلے کریں گے تو آپ کو یہاں پر solid نظر آئے گی اب اگر آپ اس کو play کرتے ہیں تو یہ solid exactly 3D space میں یہی موجود ہوگی اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ask press کر کے اس کا scale کافی بڑھا کر لیتے ہم اور یہاں سے اگر آپ r کو press کریں گے تو اس کی rotation values بہت زیادہ آ جائیں گی یہاں پر آپ کو orientation آپ چاہیں تو اس کا جو axis ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کمپیوٹر ہے یہ mistake کر سکتا ہے تو یہاں پر ہم ایک effect لگائیں گے اس کے اوپر grid اور یہ grid آ گیا اس کا ابھی ہم اس کا axis جو ہے وہ یہ جو grid ہے یہ ground کے ساتھ exactly merge کروا سکتے ہیں اگر ہم اس کو ہم اس کو z axis میں rotate کروائیں گے تو ہم اس کو اس کا جو axis ہے یہ آپ دیکھے سکتے ہیں جو lines ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ points ہر جگہ پہ ground کے ساتھ attached ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں ground کا بتا رہا ہے کہ ہمارا ground کیس طریقے سے کوئی اسی position میں کیسا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری یہ ground کی layer ہے تو اس کو ہم نام دے سکتے ہیں ground ٹھیک ہے اور آپ اس کو right click کر کے یہاں سے آپ اس کو guide layer میں convert کر سکتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بعد میں render نہیں ہوگی جیسا آپ کو یہاں پر نظر آئے گی میں شاکہ آپ اس کو یہاں سے lock بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک new solid create کرنی ہے یہاں سے right click new اور یہاں پر solid create کریں گے آپ اس کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں میں اس کو acid کا نام دے سکتا ہوں اور اس کو آپ نے کر لینا ہے 3D color کوئی بھی ہو چل جائے گا اب ہمیں یہ نہیں بتا کہ یہ 3D space میں exactly کہاں پر ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہ جو ground ہے اس کی position کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور acid والی layer کے اوپر یہاں پر اس کی position پر paste کر لیتا ہوں تو exactly اس کے center میں چلی گئی ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ exactly جو ہے اس کے center میں آ گئی ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے جو acid والی layer ہے یہاں پر a کو press کریں گے اور اس کے anchor point کو جو y axis ہے یہاں سے اوپر کی طرف لے کر آئیں گے اس طریقے سے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ تھوڑا زوم کر کے دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو z axis میں rotation ہے وہ تھوڑی سی off ہے تو ہم اس کو z axis میں تھوڑا سا rotate کروا کے match کروا لیتے ہیں اس طریقے سے ground کے ساتھ تو اب یہاں دیکھ سکتے ہیں rotation وغیرہ سب کچھ match ہو چکی ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو ویڈیو ہے یہاں some acid میں آتے ہیں ہمیں یہ ویڈیو ملتی ہے اب یہاں پھر سے ایک چیز ذہن کے اندر رہنی ہے کہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ 30 فریم پر سیکنڈ ہے اور یہ جو acid ہے یہ ہے 23.9 75 فریم پر سیکنڈ تو اس کو آپ نے سب سے پہلے right click کر کے interpret footage میں جا کے main سے آپ نے کھل لینا ہے 30 فریم پر سیکنڈ اور یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ 2D motion tracking یا 3D motion tracking کریں گے اس کے لئے آپ کی ویڈیو کی اور composition کا frame rate resolution match ہونا چاہیے کس حساب سے میں ساگتے اوپر اگر میں یہاں پہ composition میں clicker کے control cake اوپر اس کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ نظر آر ہوگا 30 فریم پر سیکنڈ اور ہماری ویڈیو کا frame rate بھی 30 فریم پر سیکنڈ اور resolution بھی match کر رہی ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ کوشش کرنے کے same ہونی چاہیے ورنہ tracking values جو ہے وہ disturb ہو سکتی ہیں اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے acid value layer کو select کرتے ہیں آپ اور یہاں جو آپ نے ویڈیو add کرنی ہے یا image بھی ہو سکتی ہے آپ نے اس کو alt click کر کے select کر کے اس کے اوپر drop کر لینا ہے تو یہ ویڈیو اس layer کے ساتھ replace ہو جائے گی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو acid value نام کی layer تھی وہ اس dirt والی layer کے ساتھ تبدیل ہو گئی ہے اگر آپ اس کو play کریں گے تو یہاں کو exactly اسی ground کی اوپر نظر آئے گی تھوڑی دیر کے لیے ہم ground surface کو بند کر دیتے ہیں اور اس کی اوپر ایک effect لگاتے ہیں key light کا effects control میں جاتے ہیں اور یہاں سے اس کا green color select کر لیتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا color جو ہے وہ یہاں سے remove ہو چکا ہے اور اس کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو x axis میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اور z axis میں بھی آگے پیچھے لے کر جا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک چیز ذہن کے اندر رکھنی ہے اور وہ یہ کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو camera کے create point ہے یہ ویڈیو میں horizon level سے نیچے ہیں اور جو point دور جا رہے ہیں وہ horizon یعنی کہ ویڈیو کے center کی طرف جا رہے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف تو z axis کی values بھی نیچے سے اپنی values کا خیار رکھنا پڑے گا اور وہ آپ کو اس لحاظ سے سمجھا جائے گا کہ میں جو ویڈیو ہم نے track کی تھی اس کے اوپر click کرتا ہوں 3D camera tracker کے اوپر click کرتا ہوں تو ہمیں پھر سے یہ point مل جائیں گے تو ہمارے پاس یہ جو point ہے آخری والا اس کو میں select کر لیتا ہوں right click کے جو ہے میں نے ایک null بنا لی یہاں سے یہ null آپ کو یہاں سے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کے بعد ہم نے پھر سے 3D tracker select کر کے یہاں پر ایک قریب یہاں پر ایک null بنا لینی ہے تو یہ ہمارے پاس دو null آل آگیں ایک یہ قریب والی ہے اور ایک دور والی ہے اس کے بعد آپ نے اسی layer کو یہ جو آپ کی dirt وردی layer ہے اس کو again duplicate کرنا ہے اب آپ نے ان چاروں layers کو select کرنا ہے اور P کو press کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری یہ جو dirt والی layers ہیں ایک camera کے قریب آ جائے اور ایک اس وہاں پتھر کے پاس ہو جائے تو سب سے پہلے ہم یہ دہتے ہیں جو camera کے قریب ہے اس کی position کو ہم کرتے ہیں copy اور ایک جو ہے اس کی position کے پاس جو direct والی layer ہے اس کی position پہ paste کر لیتے ہیں تو یہ camera کے قریب آ گئی ہے اب یہ جو null ہے یہ دور ہے اس کی position کو copy کرتے ہیں اور جو ہماری دوسری layer ہے اس کی position کے اوپر paste کر لیتے ہیں تو ایک یہاں پر آ گئی اور ایک وہاں پر آ گئی اب یہاں کم کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں نظر آئیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری دو ویڈیوز ایک وہاں پر موجود ہے اور ایک یہاں پر آ گئی اس کے بعد جو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے ground find کرنے کا وہ آپ کس طریقے سے فائن کرنے کہ اگر آپ یہاں سے active camera کی بجائے left میں جاتے ہیں اور اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر تین چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ایک آپ کو یہاں پر camera ملے گا اس کی کی فریمز بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اس کے بعد آپ کو یہاں پر دو لیئرز دکھائی دے رہی ہیں ایک جو ہمارے کی میرے کے قریب ہے اور ایک values ایڈ کرنی ہے آپ نے یہاں پر ایک imaginary line create کرنی ہے یہ آپ گراؤنڈ سرفیس ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے center میں ایک explosion ایڈ ہو جائے تو میں یہاں سے آخری وری layer کو select کر لیتا ہوں اس کو duplicate کرتے ہیں اور اس کو z axis میں آگے لے کر جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس axis میں جو ہماری imaginary line ہے اس سے اوپر ہے اور یہ صحیح درہی کے track ہوگا آپ کو دکھائی نہیں دے گی میں اس کو اگر یہاں سے fit کرتا ہوں تو یہ یہ یہاں پر نظر آ رہی ہے اس کو میں ایک اندازم کس طرح لگا سکتے ہیں کہ یہاں سے ایکٹیف کیمرہ کی بجائے left میں یا right میں کلے کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ ہماری layer ہے وہ اس imaginary line سے تھوڑا اوپر ہے تو میں اس کو درے کر کے اپنے آنکھوں کے حساب سے نیچے نیچے لے آتا ہوں کہ یہ جو ہماری line ہے اس کے حساب سے ہو جائے اب آپ اس کو اگر ایکٹیف کیمرہ سے دیکھیں گے تو اس کا axis almost وہاں پر attach رہے گا اگر میں اس کو شروع سے دیکھوں تو وہ layer فلوٹ نہیں کر رہی اب آپ چاہیں تو اس کو move کر بے شک x axis میں یہاں پر لے کر آ سکتے ہیں اب یہ آپ کو float کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیکھیں آپ چاہیں تو پھر سے اس کو duplicate کر سکتے ہیں اور اس کو پھر سے آپ duplicate کر کے ctrl d اور z x میں پھر سے آگے لے کر آنگے لیکن آپ دیکھ سکتے اس کو آپ نے تھوڑا سا نیچے لے کر آنا ہے یہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے تو اس کو y axis میں تھوڑا سا نیچے لے آتے ہیں almost یہاں پہ اس کے پاس left کی active camera بھی click کر لینا اور یہاں سے ہم اس کو fit کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس لیئر آگئی اور اس کو آپ نے x axis میں تھوڑا سا یہاں پر لے کر آنا ہے اس کو ہم پھر سے fit کر دیتے ہیں اب بلے کریں گے تو یہ بھی ویڈیو آپ کو دیکھ سکتے ہیں exactly وہی پر موجود ہے تو ہم نے side سے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ ہماری ground surface کو مزید آگے کے طرف تو یہ ایک دوسرے کے بعد اچانک سے explode نہیں کریں گے اب یہ آپ دیکھ دیکھ کہ ground surface بلاسٹ کر رہی ہے 3D trekking ہے ہم نے ایک دفعہ trekking کی اور ہم ایک دفعہ سمجھ جائے گی تو آپ کے لئے بہت دی آسانی رہے گی اب بھی ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں چونکہ ہمارا یہ ویڈیو تو کمپلیٹ ہوگی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خود سے نہ پھٹے ہیں کوئی نے کوئی گولی آکر ادھر آکر لگ جائے تو اس کے لئے ہم کہ کرتے ہیں نیو اور سولیڈ کر لیتے ہیں ہم میں کلر یہ ہی چاہیے اور میں اس کو نام دیتا ہوں ٹریسر فائر یہ ہمارے پاس ایک سولیڈ آگئی اور یہاں پر میں ایک ماسک جو ہے ایک ریکٹنگل ڈرا کر لیتا ہوں ایسی اور یہاں سے اس کا انکر پوائنٹ آپ نے اٹھا کے اس کے سینٹر میں لے کر جانا یہاں پر اس طرح سے تو یہ اس کا انکر پوائنٹ آگیا اب آپ یہاں سے اس کا سکیل بھی تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس کے بعد آپ نے دہنا کہ پہلی گولی وہ وہاں پر پھٹ رہی ہے اور اب یہاں سے نظر آ رہو گا تو میں اس کو یہاں سے آپ پھر سے آپ نے اس کی جو پوزیشن ہے یہاں پر آپ نے کی فریم رکھ نی ہے اور روٹیٹ کروا کے جو روٹیشن ہے اب اس کو روٹیٹ کروا سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے روٹیٹ کروا لیتا ہوں اور پہلی فریم پہ جاتے ہیں اور اس کی پوزیشن کو پکڑ کے آپ نے لے کے جانا ہے پیچھے کے طرف اب آپ نے جو روٹیشن ہے وہ اس چیز سے اندازہ لگان لینا ہے کہ اس کی روٹیشن اس لائن کے حساب سے ہونی چاہیے میں اس کی روٹیشن کو تھوڑا سا میچ کروا لیتا ہوں کنٹرول کو پریس کر کے اس کے میٹے ملے آتا ہوں اس طریقے سے اور اب اگر آپ اس پیل کریں گے تو یہ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گی اور جو ہی یہ ادھر آئے گی آپ نے اس کو ایک فریم پہ لے آپ نے اس کو کر لینا ہے ٹرم تو جو ہی یہ آگی جائے آگی ایک فریم پہ دیئے غائب ہو جائے گی آپ اس کو ایک فریم کے لیے مزید دکھا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو کٹ کر لیں تو یہ اس طرح ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہاں موشن بلر ایڈ اس ٹریسر فائر کو اٹھا کے یہاں پہ لیئر نہ ہے تاکہ لیئر کے حساب سے ٹھیک رہے اس کو ڈپلیکیٹ کرنا ہے اوپر لیئر پہ لے کر جاتے ہیں اور اس کی پوزیشن کو آگے لے کر جاتے ہیں پھر پی کو پریس کرتے اور پوزیشن کو میج کروانا یہاں پہ لے جاتا ہوں اور اس کی جو پہلی فریم ہے اس کو میں یہاں پہ لے کر آتا ہوں سینٹر میں آتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھتے روٹیشن جو ہے ایک دفعہ پھر سے آف ہو گئی ہے تو میں آپ کو پریس کر کے اس کی روٹیشن کو میج کر کروا لیتا ہوں اس طریقے سے اگین سیم پروسس میں باقی لیئرز کے لیئے ریپیٹ کرتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک آخری فیم کو اندر کی طرف لے کر آتے ہیں اب آپ لے کر رہیں گے جس طرح سے فائر جو ہے آکے بلٹس ہیں وہ آکے یہاں جو بلٹس ہیں وہ یہاں پر کریئٹ ہو رہی ہیں ایک ٹریسر فائر لوگ آپ کے پاس آ رہی ہے بلٹس لگ رہی ہیں اور گراؤنڈ میں جو ایکس پر ہو رہے ہیں وہ جس نارملی نہیں ہو رہے ہیں وہاں پر فائر بھی ہو رہی ہیں اس کے بعد جو منی وار سین ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں اور مزید بات یہ ہے کہ اگر آپ باہر کے لے کر کے پلے کریں گے تو ٹیک ساپ گراؤنڈ کے ساتھ جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں میں ساگت اوپر میں یہاں پر نام دیتا ہوں 3D ٹریک ٹریکنگ اور اس کو اور اس کی جو اس کا جو سکیل ہے اس کو آپ نے چھوٹا کر لینا یہ کافی بڑا ہے تو سکیل کو ہم اس طرح کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو گراؤنڈ کے ساتھ سے اس کی روٹیشن نہیں ہے تو اس کا روٹیشن پھر سے ہم زی ٹیکس میں بھی تھوڑا میچ کروا لیتے ہیں اور اگر آپ اس کو ٹیکس وہ بھی آپ کی گراؤنڈ کے ساتھ اٹیج رہے گا تو اس کے ساتھ ہماری یہ کلاس کمپلیٹ ہو جاتی ہے تھوڑا سا اس کا دورانیا بڑھ گیا ہے لیکن آپ کو ایک دیٹیل پروسس پتا چل گیا کہ 3D کیمیرہ جہاں ہمارا گراؤنڈ سرفس ہے اس کو ہم ٹی ٹی ٹیک کر سکتے ہیں کہ ہماری جو گراؤنڈ ہے وہ اس طریقے سے ہے اس کے بعد مزید کچھ ٹرکس ہم نے اس ویڈیو کے اندر سے کی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے ہے تو نیچے کومیٹ سیکشن میں پوچھ چکتے ہیں اگر آپ اس چینل کے پر نئے ہیں اور آپ نے سبسکرائب کی ہوا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور ہو سکے تو دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی سیکھیں گے کہ آپ ایک پلینر سرفیس کو آفٹر فیکس ٹریکر کی مدد سے کس طریقے سے ٹریک کر سکتے ہیں ایک ٹیکچر کو ری پلیس کر سکتے ہیں ٹیکچر چینج کر سکتے ہیں ایک سرفیس اور وہ بھی موف کرتی ہوئی جو کہ ایک بہت آسان پروسس ہے کلا سزا کو اگر آپ نے نہیں دیکھ تو پہلے جا کر ان کو دیکھ تا کہ آپ کو پوری سی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طریقے سے ایک پروسیجرل کمپوزٹنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ ساتھ چینجز کریں گے اور کمپوزیشن کے اندر چینجز کو لائف دیکھ سکتے ہیں اور اسی سے آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم پری کمپوز کرتے ہیں اس کی پاور کیا ہے تو چلی یہ مزید وقت جائے گی بنا چلتے تیٹوریل کی طرف تو یہاں سے میں ویڈیو کو نیچے سمجھ جائے گی اور میجورٹی میں یہ ویڈیو اسپکسل ڈوٹ کوم یا اس طرح کی فری سٹارک فوٹیجز والی ویبسائیڈ سے ڈاؤنوڈ کرتا ہوں میں اس کو کہتے ہیں جو دو ایکسس میں سی وی سادی کوئی بھی سرفیس ہو یعنی اس میں اوپر نیچے کوئی ابھار نہ ہو جیسر پہاڑ ہو پہاڑ کوئی پتھر جیسر سے یہ پلین سرفیس نہیں ہوتی لیکن آپ کو پلین سرفیس نظر آ رہی یہ شیشے آپ پلین سرفیس نظر گا جو آپ نے ری پلین کر میں روز یہ تین ایمیجز موجود ہیں میں ساخت اوپر یہ ایمیجز میں اس کو ٹرے کر کے یہاں پر لے آتا ہوں تو اس کو رائٹ کلے کر کر ہم ٹرانس فورم جاتے ہیں اور اس کو فیٹ ٹو کوم کر لیں گے جس ہی ہوگا جو بھی سائز ہوگا وہ آپ کی کمپوزیشن کے ساب سے میچ ہو جائے گا تو میں اس کو فیٹ ٹو کوم کرتا ہوں تو اس کی جو ایجز ہوں گے اور ایسا کرنا بہت لازمی ہے کیونکہ اصل میں یہ ہوگا جب آپ ٹریکنگ ویڈا کر کے اپلائے کریں گے تو آپ اس کے بعد سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے اس کو رائٹ کلے کر 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 لینا ہے اور اس کو نام دے دیتے ہیں ٹیکچر اور یہاں سے آپ لیو آل اٹریبیوٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک کمپوزیشن بن جو گی جس میں ہم ٹیکچر کو ریپلیس کر سکیں جو کہ ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے آکر ٹریکر کے اوپر کلک کرنا ہے اگر آپ کو یہ یہاں پر نظر نہیں آرہا تو آپ فینڈو میں جا کر یہاں سے کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس چار ٹریکر پونٹ آگئے ہیں اور یہاں پر آپ کو ایک اور چیز ہی ان کے ان در رہنی ہے یہاں پر ٹریکر پونٹ آپ کو اس بعد میں ہم اس کو پروسیجر کمپوزٹنگ کے ذریعے ایجیسٹ کر لیں گے تو میں اس کو آؤٹر ایجیسٹ میں لے کر جاتا ہوں حالانکہ ہمارا ٹیکچر اندر کی طرف آئے گا تو یہ ہم نے سارے ایجیسٹ کو سیلیٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سمود کیمر موشن ہے تو اتنی کوئی ایرر ہمارے پاس نہیں آرہا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تھوڑا سا گریچنگ آرہی ہے لیکن اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑھنے والا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹریکنگ ہو چکی ہے پہلی فریم پہ آنا ہے اور یہاں سے ایڈیٹ ایڈ کیا وہ یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا فیک لگ رہا اس کی وجہ یہ کہ میج نہیں کر رہے تو اس کے لئے سیمپل آپ کیا کریں گے یہاں سے ایفک کنٹرول میں جائیں گے تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں کورنر پر نظر آ رہے یعنی کہ وہ جو آپ نے کمپوزیشن تھی اس کی کورنر کو ڈرے کر کے وہاں پر لے گیا آپ یہاں پر ایک ایفک لگ رہیں گے اور یہاں سے جو میٹ والی جو آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے اس کو ڈرے کر آنگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی وائٹ پوائنٹ جو ہے وہ اجیسٹ ہو رہے ہیں آپ کی ویڈیو کے حساب سے تو یہ تقریبا آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اس کے ساتھ فٹ بیٹ رہا ہے اب چونکہ اس کی آپ کی یہ جو کمپوزیشن ہے اس کو رینیم کر لیتے ہیں اس کو نام دیزت سے من کم سے اوکی کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کمپوزیشن یہاں پر آگئی ہے اور باقی جو ٹیپ سکھلیں جو بند کر لیتے ہیں اور یہ جو آپ کی کمپوزیشن ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد یہ جو آپ کی ٹیکشر والی کمپوزیشن ہے اس کو آپ نے ڈبل کلی کر لینا ہے تو آپ کی پاس آپ کی ٹیکشر والی کمپوزیشن اوپن ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے ڈرے کر کے سائیٹ کی طرف لے کر آ کر چھوڑ دینا ہے تو آپ کے پاس دو کمپوزیشن اوپن ہو گئی ہیں ایک یہاں پر اور یہاں سے آپ فائنل ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ یہ جو ویڈیو ہے جو چینجز کریں گے وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب مساء کے دور پر یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اوپر کچھ نہ کچھ یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تبدیل ہو جائے تبدیل کرنے کے لئے ہم کوئی اور جو image ہے اس کو ڈرے کر کے یہاں پر لے کر آتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے کر کے transform میں جائیں گے اور یہاں سے آپ نے اس image ہے وہ وہاں پر automatically adjust ہو چکی ہے اس کے بعد آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں کہ آپ ان دونوں کو select کر کے آپ pre compose کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نام دے سکتے ہیں replace texture replace texture اور اس کی اوپر آپ mask ڈرا کر کے اس کی جس حاصل کر سکتے ہیں مساء کے دور پر اگر میں اس کو تھوڑا سا side کی طرف کر لوں اور اس کو تھوڑا سا ہم اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں یہاں سے میں rectangle tool کی مدد سے اس کے اوپر mask draw کر لیتا ہوں اور یہاں اوپر والا area select کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ area نظر مزی کے ساب سے اوپر نیچے کر کے آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں کہ 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 تک آپ کو یہ area چاہیے تقریباً اتنا ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کا feather جو ہے وہ almost کر لینا ہے 50 اتنا ہو گیا اس کے بعد ہم یہاں پر side پر ایک دوسرا mask draw کریں گے تھوڑا سا ترچہ تو یہاں سے ہم pin tool لیں گے اور ایک ترچہ mask draw کریں اس لحاظ سے اور یہاں سے آپ نے add کی وجہ اس کو بھی کر لینا ہے subtract تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہمارا edge یہاں سے remove ہو چکا ہے تو ہم اس کو یہاں سے پکڑ adjust کر سکتے ہیں اور آپ کو result ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہوگا آپ دوسری composition میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کمپیوٹر سلو ہو گیا ہے تو آپ سیمپل یہاں سے resolution آپ کو full نظر آ رہی ہیں اس کو آپ half میں convert کر سکتے ہیں تاکہ time جو ہے وہ تھوڑا کم لگے تو اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو ہم تھوڑا سا مزید side کی طرف کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا edges cover ہو جائیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں edges cover ہو چکے ہیں اور اس کو بھی ہم تھوڑا feather کر لیتے ہیں almost 20 کی value سے جیسا کہ آپ نے دیکھ چاہتے ہیں اور اس کو آپ نے fit کر لینا ہے اگر آپ اس کو play کریں گے تو آپ کو تبدیل ہوا دکھائی دے سکتا ہے let's suppose کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ texture نہیں چاہیے تو میں یہاں سے replace texture والی composition میں جاؤں گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں images وغیر پڑی ہوئی ہیں یہاں فار میں ایک تیسری image جو ہے اس کو drag کر کے یہاں پر لے کر آتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی ہے تو آپ right klik کر ٹائم transform میں جائیں گے اور یہاں سے fit to com کر لینا ہے من composition میں آگے تو automatically image replace ہو چکی ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کا جو color ہے وہ آپ یہاں سے adjust کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کس طریقے سے after fix tracker کی مدد سے ایک plane surface کو track کر سکتے ہیں تو امید آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو like کریں اگر آپ کوئی question وغیر ہے تو نیچے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تاک اس channel کو subscribe نہیں کیا ہو تو ضرور subscribe کیجئے گا اس سے بہت 2.5 d tracking یعنی کہ planner tracking کریں گے موقع a e جو افٹر فیس کے اندر ایک building plugin ہے اس کی مطلب سے کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے آپ کلاس کے اندر سکھیں گے سب سے پہلے ہے آپ use کرنا سکھیں گے moca a e کو use کرنا جو اگر آفٹر فیس کی build in plugin آتی ہے اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ موقع a e کو use کر کے کس طریقے سے 2d tracking کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے 2.5d یعنی planner tracking کس طریقے سکتے ہیں تو مزید وقت یہاں پہ ویڈیو کا holder موجود ہے اور again آپ ان کو description سے download کر سکتے ہیں تو میں اس کو ڈرے کر کے ایک new composition بنال لیتا ہوں تو میرے پاس یہ again same footage آگئی ہے جو ہم پچھلی کراس کے اندر جس کو use کر رہے تھے تو یہ ہمارے پاس footage آگئی ہے اور ہمارے پاس یہاں پر کچھ images موجود ہیں تو میں یہاں سے اس image کو ڈرے کر کے یہاں پر لے کر آتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس footage کو یا اپنی image کو precompose کر لینا ہے ہم write click کریں گے precompose کریں گے اور اس کو میں نام دیتا ہوں texture کا اور یہاں سے move attribute کر لینا ہے ok کریں گے تو ہمارے پاس composition بن جائے گی اس پر double click کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ image جو ہے اس کی resolution تھوڑی اس کے ساتھ measure نہیں کر رہی تو کوئی بات نہیں آپ اس کو adjust بھی کر سکتے لیکن میں اس کو ایسے ہی رہنے دوں گا اب ہم نے اس کو pre compose کیوں کیا اصل میں یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کی composition ہے texture والی اس کے چاروں corners ان کو shrink کر کے ادھر attach کر دی جائے گا exactly جس طرح ہم نے پچھلے class کے اندر کیا تھا تو ہم کرتے کہ اپنی اس ویڈیو کی اوپر effect لگاتے ہیں mocha AE جو کہ آپ اگر اپنی لیئر کو سیڈ کر کے effects پینل میں جائیں گے اور یہاں پر آپ بورس میں موکا AE مل جائے گا اس کے بعد آپ نے resolution کو فول کر لینا ہے اور موکا AE یہ جو جو لوگو نظر آ اس طریقے سے نظر آئے گا basically mocha AE کس طریقے سے use کی جاتا ہے اس کے اوپر میں ایک basic playlist بنا رکھی ہے جو کہ آپ یہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم just planner صرف اس کو track کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی option موجود ہے اور اور x کی مدد سے آپ اس کو move کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ x plane tool کی مدد سے یہاں پر ایک mask draw کر لینا ہے اس طریقے سے اور جب آپ mask complete ہو جائے گا تو آپ کو یہاں پر راؤنڈ نظر آ رہے ہوں گے تو آپ ان کو یہاں پوائنٹ میں فرق کیا ہے اس کے اندر جو چیز آتی تھی وہ ہی ٹریک ہوتی تھی مساقت اوپر آپ کو ڈیفرنیٹ یہ پوائنٹ سو ہیں وہ ڈریک کرنے پڑتے لیکن موکا ای بھی جو آپ mask draw کریں اس کے اندر جتنا بھی surface ہوگی جتنا بھی texture ہوگا اس یہاں سے ہم perspective کو بھی چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو یہاں سے ٹریک فارورڈ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کافی باکس کا مطلب یہ ہے جو آپ texture یہاں پہ apply کریں اس کا perspective کیا ہوگا تو جیسے آپ پچھلے board کے اوپر لائن نظر آ رہی ہیں تو ہم یہاں پر click کر کے سائیڈ کی طرف لے جاتا ہوں اور یہاں سے اس کو adjust کر لیتے ہیں اپنے board کے ساب سے جہاں پر ہمیں اس کو adjust کر لیتے تو آپ دیکھیں کہ ہماری lines جو ہیں اس کے ساتھ parallel ہو چکی ہیں یعنی ہمارا perspective جو ہے وہ کافی اچھے طریقے سے match ہو گیا ہے ہم مزید zoom کر کے اس کو adjust کر لیتے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو adjust کر لیا ہے اس کا perspective match کر لیا ہے اور اگر آپ اس کو play کر یں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کتنے اچھے طریقے سے track ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے simple کیا کرنا ہے کہ اس کو یہاں سے save کر لینا ہے اور آپ کے پاس دوبارہ سے open ہو چکا ہے اب ہم simple کا کر ہے کہ اپنے texture کو open کر لیتے ہیں اور یہاں سے tracking data میں جائیں گے یہاں سے create track data کے اپنی layer کو select کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پر چار جو ہے پوائنٹ بن چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کے یہ ہمارا texture ہے وہ ان کے edges کو شرنگ کر کے یہاں پر لے کر آئے جائے گا یہاں سے آپ نے export option میں corner pin sport motion بلا جائے اگر آپ کی ویڈیو میں اس کو support کر لینا اور آپ کے اپلائے export وہاں پر چلا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری tracking جو ہے بڑی طریقے سے وہاں پہ attach ہو چکی ہے اور یہ سم ہو کافی fast ہے after factor tracker کی مدد سے یعنی کہ فورا جو ہے آپ یہاں پر اپنی tracking ہے وہ complete کر سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری tracking complete ہو چکی ہے اب آپ میں اگر اس کو یہاں پر لے کر آتا ہوں اور جو بھی changes آپ یہاں پر کریں گے میں اس کو رائیٹ کلے کر کرتا ہوں اور fit to com کر لیتا ہوں یہ جو ہماری بلی ہے اب آپ پر یہ بلی نظر آئے گی جیسا کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور میں اگر fit کروں تو اس طرح سے آگیا اب اس کے اوپر کو ایفیکٹ لگا سکتے ہیں میں اس کے اوپر لیولز کا افیکٹ لگا لیتا ہوں اور یہاں سے لیولز کو تھوڑا سا brighton کر لیتے ہیں تھوڑا سا color کو اپنے لحاظ سے میچ کروانے کے لیے اور تھوڑا سا ہم اس کے پر فاسٹ باکس بلر لگا لیں گے اس کی ویلیو ہم لکھ لیں گے پوائنٹ وائن تھوڑی سی تھوڑا سا اس کو بلر کر لیں گے تو آپ نے دیکھ لیا کہ موقع اے کی مجد سے پلینر ٹریکنگ کر لی ہے یہاں پر آپ کو ایک مجد کی باب دا دوں آپ کو یہاں پر ایک ٹو ڈی ٹریک پونٹ چاہیے تو آپ سیمپل کیا کریں گے یہ جو آپ کے پاس کریئیٹ ڈیٹا ہے یہاں پر آپ کورنر پن کی بجائے ٹرانس فارم پوزیشن لے لیں گے اور یہاں پر ہم ایک نیو نل کریئیٹ کر لیں اور یہاں سے ہم ٹیکچر کی بجائے اگر نل کو سلٹ کر اپلائے ایکسپورٹ کر لیں تو ہمارے پاس اس ٹیکشر کے سنٹر میں ہمارے پاس نل آ جائے گی اور پھر ہم جو بھی چیز بنائیں گے وہ یہاں پر اس نل کو فالو کر گی جس طرح ہم نے ٹو ڈی ٹریکنگ میں دیکھا تھا تو آپ نے دیکھ کریں اگر آپ کو کوئی 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 سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے پیس سب رفیق ریٹکس ریجیٹل فنڈیمنٹل ساف ایف 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 آفٹر فیکس کورس میں آپ کو ہوش آمدید اور اس کورس میں ہم پہنچے ہیں اپنے چپٹر نمبر 4 جو کہ آخری کلاس ہے کلاس نمبر 6 ایڈنگ ملٹیپل کارڈ بائی 3D ٹریکنگ کارڈ کہتے ہیں آگے پاس 2D فوٹیج یا ایمیج ہو اور اس کو 3D سین کے اندر آپ بیٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ کارڈ کے دور پر جان سکتے ہیں کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ اس کلاس کے اندر مزید چیزیں سیکھیں گے سب سے پہلے ہے کہ 3D کیمر ٹریکنگ کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے آپ یہ سیکھیں گے کہ 3D نورمولیزیشن کس طریقے سے کریں گے اسی کے ساتھ ہم جو دیفت آف فیلڈ ہوگی کیمرے کی اس کو انیمیٹ کرنا سیکھیں گے بیچ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کس طریقے سے فریز ٹائم افیک بنا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ زیرو گریوٹی افیٹ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں کلاس شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے کو شروع سے دیکھیں تاکہ آپ صحیح تلیقے سے سمجھ جائے تو چلتے ہیں اپنی کلاس کی طرف تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہمارے پاس دو فولڈر موجود ہیں ایک ویڈیو اور دوسرا امیجز کا یہ ساری چیزیں آپ کو ایک فولڈر سے یعنی لنک نیچے مل کرتا ہوں تقریبا پکسل ڈوٹ کم سے اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ کن لنک نیچے ڈسکریپشن سمجھ جائے گا وہاں سے ڈانوڈ کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک 3D کیمرا ٹریکنگ جو ایک پر لگانا ہے میں ایک پر ایک لگاتا گا اور ہماری یہ فوٹیج 3D ٹریک ہو کر آ جائے گی اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہماری فوٹیج ہے 3D ٹریک ہو چکی ہے اور ہمارے پاس یہ کچھ پوائنٹ ہیں جو کہ آگئے ہیں تو میں یہاں سے سب سے پہلے بہت سارے پوائنٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو یہاں سے نظر آ رہے ہوں گے میں یہاں سے ان پوائنٹ کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر ایک سیلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آخری والے جو پوائنٹ ہیں یہاں پر بھی ایک سیلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارا گراؤنڈ کون سا ہے یہ دیوار کہاں پر ہے اور وہ دیوار کہاں پر ہے ہمارے پاس انڈ پوائنٹ کون سے ہیں تو جو اور ان کو سیٹ کر لیتے ہیں تو جو آخر کو پرس کروں گا تو یہاں سیلیٹ کو صحیح کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ تقریبا ہماری دیوار سے تھوڑا سا آگے ہے اس کے بعد یہ جو گرین ہے اس کو ہم تھوڑا سا ہمیں بس ریفرنس کے طور پر چاہیے اس لیے میں اس کو رفلی میچ کروانے کی کوشش کر رہا ہوں تو اب میں اس کو پلے کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ جو ہے وہ یہ صحیح طریقے سے مہور نہیں کر رہی اس کو ہم ایک دوسری طریقے سے بھی سول کر سکتے ہیں اور یہ اور کیا ہے ہم پہلے ہم اس کو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اور اس جو نیچے ریڈ سول ہے اس کو ڈپلیکیٹ کریں گے اور یہاں پر ہم آر کو پریس کر کے اس کی جو وائی روٹیشن ہے اس کو ہم روٹیٹ کروا سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اس کو ہم کر دیں گے نائنٹی ڈگری یہ اس طرح سے ہو گیا اور اس کو ہم مو کر و پیچھے کی طرف لے آنگے یہ پر اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب وہ ہمارے دیوار کے ساتھ تقریبا ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمیں جس ایک ریفرنس چاہیے کہ ہمارے دیوارے کہاں پر ہیں اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا سکیل پہلے تو میں ان کو رینیم کر لیتا ہوں یہاں پر ہم نام دیں گے بیک وال اور اس کو نام دیں گے سائیڈ وال اس کو نام دیں گ گ اس کے بعد ہمیں اس کا سکیل بڑھا کر لیتے ہیں اور یہاں سے لیئر کو سیلیٹ کر کے میں لیئر میں جاتا ہوں سولیڈ سیٹنگ جو ہے اس کا کلر میں تبدیل کر لیتا ہوں تھوڑا سا کوئی اور کلر ہم یہاں سے سیلیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سی ویجیولیزیشن ہو جائے کہ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریڈ سولیڈ اوپر نظر آ رہی اس کی وجہ یہ کئی گراؤنڈ بھی اوپر موجود ہے اور اس کا سائز بھی ہم بڑا کر لیتے ہیں اب آپ کو نظر آ رہا گا دیوار کہاں پر ہے اس کے ساتھ ہم جو سائز بھی بڑا کر لیتے ہیں اور سائیڈ وال کے سائز کو بڑا کر لیتے ہیں تو اب بھی آپ کو یہاں سے نظر آ رہو گا کہ یہ ہمارے پاس ہمارا سین ہے اگر ہم اس کو پلے کریں تو آپ کو یہ سین کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں دیوار ہیں موجود ہیں اور ہم نے اپنی سین کو اسی کے اندر ہی رکھنا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ ہم اس کچھ اور ویوز بھی نظر آئیں گے مثال اوپر میں یہ تاپ کو کلک کرتا ہوں تو یہ ہمیں تاپ ویوز سے نظر آ رہا ہے یہ ہماری ایک نیوار ہے اور یہ بیگ وال تھی اور یہ ہمارا کیمرہ ہے جو آپ یہاں پر نظر آ رہا رہا نیچے آپ گراؤنڈ لیئر نظر آ رہی ہے اسی طرح آگر آپ لیفٹ سے دیکھیں گے تو آپ کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا اور باقی جتنی بھی آپ موجود ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہم اگین ایفٹ کیمرہ میں جاتے ہیں اور یہ اپنی ویڈیو نظر آ رہی ہے اور یہاں پر آپ نے کسی بھی ویور کو سیڈ کرنا ہے جس کا ویو آپ نے چینج کرنا ہے ساکھ دوپر میں اس کو سیڈ کر لیتا ہوں رائٹ والے کو اور یہاں سا ٹاپ کی بجائے لیفٹ کر لیتے ہیں تو ٹھیک اور اس کو ہم اوکی کر لیتے ہیں اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ اوپر رہے گا تو ہم سی کو پرس کریں گے تو ہم اپنے سالیڈ لیرز میں اور بیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ایسیڈ ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں اور مزید چینج کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو بند کر لیتے ہیں اب ہم جاتے ہیں اپنے سین یا آپ کہہ سکتے ہیں 3D نورمولائزیشن کی طرف نورمولائزیشن بیسکلی کیا ہے تھوڑی دیر میں ان لیرز کو بند کر لیتا ہوں جو آپ کو گراؤنڈ لیئر ہوگی اس کے سینٹر میں آگی ہمیں پتا ہوگا کہ وہ لیئر کہاں پر ہے تو نورمولائز کرنے کے لیے کم از کم آپ نے تین لیئر کرنی ہے 3D اور ایک لیئر کو نام لینا ہے اور یہاں سے ہم چاروں لیئر کو سیلیٹ کرتے ہیں اور آپ نے سکرپٹ کرنے کے بعد آپ پاس یہاں پر اس طرح کس آ جائے گا یا آپ اس کو ونڈو میں جا کر یہاں سے normalize track اس کو enable کر سکتے ہیں یہاں پر لے کر آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو images نظر آ رہی ہیں اور ان سب کو میں ڈرے کر کے یہاں پر لے کر آتا ہوں آپ کو یہ ساری ساری images 2D images PNG ہیں نظر آ رہی ہیں تو میں سب کو یہاں سے کر لگتا ہوں 3D اور آپ کو تیسرا بٹن نظر آ رہا یہاں پر ہم پر پر ساری 3D میں کنوٹ ہو گئی ہیں جیز جو ہمارا ground ہے اس کے center میں ہے ٹھیک تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو پرس کرتے ہیں 50 تاکہ تھوڑا سا سکیل چھوٹا ہو جائے پھر ہم اس کو دیکھ لیں کس سائز کتنا زیادہ ہے اور اس کو اجسٹ کر لیں گے سب سے پہلے ہم knife کو select کر لیتے ہیں اس کو y axis میں اوپر لے کر آتے ہیں اور تھوڑا سا پیچھے لے کر جاتے ہیں z axis میں یہ یہاں پر ہے اس کے بعد knife 2 ہے یہ ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا کیمرہ کے قریب رہے تو ہم اس کو z axis میں تھوڑا سا کیمرہ کے قریب لے کر آتے ہیں اگر آپ اس کو سیلیٹ نہیں کر سکتے تو اپنا کیمرہ جو ہے اس کو enable کر کے سی کو پریس کریں گے تو آپ کو ساری لیئرز یہاں پر نظر آئیں گی اب میں اس کو زوم آؤٹ کر رہا ہوں تو اب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو لیئرز ہیں وہ کہاں پہ موجود ہیں 3D scene کے اندر میں اس کو سائیڈ کی طرف لے کر جاتا ہوں اب یہ ساملے یہی ہمارا کچن ہے اور یہاں پر آگی کی طرف لے کر آتا ہوں باقی جو لیئرز تو اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کو 3D space کے اندر آگے پیچھے رکھا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور جب ہم اس کو main کیمرہ سے دیکھ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جیسے کہ میں آپ پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کیمرہ کو بند یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری بوک ہے وہ ایک 2D images ہے یعنی اس کے perspective change نہیں ہوتے تو میں یہاں سے 2 view میں جاتا ہوں تو یہاں ہمارا کیمرہ ہے اگر میں کیمرہ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ کیمرہ فرسٹرم ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا angle اس direction میں لیکن اگر میں بوک کو کلک کروں تو آپ کو نظر آئے گا اس کو میچ نہیں کر رہا میں اس کو کامرہ کی طرف لے کر آتے ہیں اور اس کی چینجز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دونوں کا angle زوم آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو z axis میں side کی طرف لے کر آتے ہیں تاکہ ہمیں اپنا بھی تھوڑا سا نظر آئے اس طریقے سے اس کے بعد ہم نے اپنی ساری لیئر کو سیلیٹ کر لینا ہے سوائی بک کے آر کو پریس کریں گے اور ان سب کو x سی روٹیٹ کروا کے ان سب کا angle camera کی طرف کر دیں گے تاکہ ان کا perspective ہے وہ camera کے ساتھ match کر جائے اب آپ دیکھ رہے ہیں سب angle camera کے ساتھ match ہو چکا ہے اب ہم ان کو 3D space میں صحیح طریقے سے arrange کرتے تو بھی آپ دیکھ ستے ہیں ہم نے ان کی position 3D scene میں کچھ اس طریقے سے کر دی ہے جیسے کہ میں چاہ رہ ہوں کہ شروع میں ہم بک جو ہے وہ ہمارے scene کو reveal کرے اس طریقے سے side کی طرف پہن کرتے ہو تو میں یہاں سے two کی بجائے one view میں چل جاتا ہوں اور یہاں سے ہم اس کو fit کر لیتے ہیں اور اب اس کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آر ایڈی کم رکھا ہوا ہے اس کو ہم 15 کر لیتے ہیں جو کہ کیمرہ کے بالکل قریب ہے اس کے بعد یہ پین اس کا سائز آدموس ٹھیک ہے اور یہ جو کارڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کارڈ ہے یہ سامنے والے کارڈ سے پیچھے ہے تو اس کا سائز تو بہت ہی کم ہونا چاہیے میں اس کو 5 کر لیتا ہوں اور آپ نے اس کارڈ کا اندازہ یہاں سے بورٹ یا ان ساری چیزوں کی مدد سے لگا سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کے سکیل کو ری ایجسٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پوزیشن اور ان کا سکیل اب آپ کے سین کے حساب سے میچ کر رہا ہے تو آپ ہے کلاسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا فریز ٹائم ایفیک جو ہے وہ بھن چکا ہے جس رہاں فلم کے اندر ایک فریز ٹائم ایفیک حاصل پر اگر آپ ایکس من میں دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ جو ایک ڈیف تفیل ہے وہ ہم نے کریئٹ کرنی ہے اس کے اندر تو اس سے پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ان کو یہ جو اوبجکٹ ہیں ان کو تھوڑا سا ہم انیمیٹ کروا لیتے ہیں اور اس کے کئی ساری طریقے ہیں یہ جو آپ کو نائٹ نظر آ رہی ہے اس کو ہم آر کو پریس کرتے ہیں اور اگر اس کی زیڈ ویلیوز کو چینج کریں تو وہ موو ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی تو آپ یہاں سے پہلی فریم اور آخری فریم پر لگا سکتے ہیں کی فریم لیکن اس سے زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر آل کلک کر کے ایک ایکسپریشن دے سکتے ہیں اور ایکسپریشن کے اوپر بھی میں نے اسی کورس میں کلاس بنائی ہے جو کہ آپ اس کلاس کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہاں پر ایکسپریشن دے گے ٹائم اور یہاں پر سٹار اور ویلیو ایڈ کر دیں گے فور تو اس کی زیڈ ایکسس میں روٹیشن ہے وہ ویڈ ریسپیکٹ ٹائم فور کی ویلیو کے ساتھ سے چینج ہوگی ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو پلے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہماری چھوڑی ہے وہ موف ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی اوبجیکس ہیں ان سب کو موف کروا لیتے ہیں اور ایکسپریشن کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر جو قریب علی نائف ہے اس کو میں ایکسپریشن دیتا ہوں آر کلیک ٹائم سٹار اور مائنس ایڈ کر کے ٹو لگا دیں گے تو یہ تھوڑا سلو موف کرے گی اور الٹی ڈیریکشن میں موف کرے گی اس نائف سے ٹھیک ہے وہ جو نائف موف کری اس کی الٹی ڈیریکشن میں موف کرے گی اس کے بعد ہم یہ جو پین ہے اس کی روٹیشن جو ہے وہ بھی ہم تھوڑی سی سی سیڈ کر لیتے ہیں ٹائم سٹار ٹو یہ تھوڑا سا رینڈومائزیشن ہمارے پاس ہو جائے گی کارڈ جو ہیں ان کی بھی ہم جو ویلیوز ہے اس کو چینج کر لیتے ہیں میں یہاں پر جس کی جو زیڈ ایکسس کی ویلیو ہے یہاں پر لگا لیتا ہوں ٹائم سٹار مائنس تری اور باقی جو جتنی بھی آپجکس ہیں ان میں سب میں ایکسپریشن میں لگا لیتا ہوں ابھی یہ جو کارڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی دو پوائنٹ پر میں روٹیشن سیٹ کر سکتا ہوں کیونکہ یہ ہے یہ کاغذ ٹائپ ہوتا ہے پلینٹ سرویس ہوتی ہے تو اس کا کسی بھی ایکسس میں مو کروا سکتے ہیں سوائے ان 3D اوبجیکس کے جو کے اصل میں ایمیجز ہیں تو میں یہاں پر وائی ایکسس میں بھی ایکسپریشن لگا لوں گا ٹائم سٹار ٹو اور یہاں پر جو زیڈ ایکسس ہے یہ ایکسپریشن لگائیں گے ٹائم سٹار مائنس ٹو تو یہ ہمارے پاس ایکسپریشن لگ چکا ہے اور اس کے بعد جو کار ٹو ہے اوپر یہاں پر بھی ہم ایکسپریشن ایڈ کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بک ہے وہ کیمرہ کی کافی قریب ہے تو اس کی روٹیشن کو ہم نے بہت ہی سلو رکھنا ہے تو یہاں پر ایکسپریشن لیں گے ٹائم سٹار وان یعنی کہ بہت ہی کم روٹیشن اس کے اندر ہونے چاہیے اب آپ اس کو پلے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ساری چیزیں ہلکا ہلکا موو ہو رہی ہوں گی آپ کو یہ سنس آ رہی ہو گی کہ نہیں یہاں پر جو ہوا ہے وہ ایکزیسٹ کر رہی ہے اور چیزیں اس ہوا کی بدولت موو بھی ہو رہی ہیں تھوڑا تھوڑا ان میں مومیٹ آپ کو نظر آئے گی اگر آپ چاہیں تو ان کی مومیٹ کو تیز یا کم کر سکتے ہیں اپنی مزدی کے مطابق تو یہاں پہ آپ اگر یہ اگر یہ اگری تفاہ فل کیش ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ یہ اوبجیکٹ کس طریقے سے موو کر رہے ہیں ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو چھوڑی ہے وہ کیمرہ کے کافی قریب ہے تو میں اس کو موو کروا کے تھوڑا سا سپیس میں پیچھے لے کر چالا جاتا ہوں تاکہ اس کی مومیٹ تھوڑی سی سلو ہو جائے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو کیمرہ مومیٹ ہے وہ کافی مزی کیا چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو لائٹنگ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا آٹومیٹکلی میچ کر رہی ہے جو کلرز ہیں وہ میچ کر رہے ہیں اور وہ ہمارے اس کلاس کا حصہ بھی نہیں ہے وہ ہم اپنے نیکس چپٹر میں دیکھیں گے لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے زیرو گریوٹی جو افیکٹ ہے وہ بنا لیا ہے اب ہم جاتے ہیں اپنے فائنل سٹیپ کی طرف جو کہ ہے دیفت آف فیلڈ کو انیمیٹ کروانا تو میں سب سے پہلے یہ جو آپ ماری ریفرنسز وغیرہ ہیں ان کو انیبل کر کے آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں یہ جو ہمارا کیمرہ ہے اس کی مدد سے کہ ہم نے جو سین کریئٹ کیا ہے وہ بیسکر ہی آپ کو کس طریقے سے نظر آ سکتا ہے یہ جو ہم نے ریفرنسز کیمرہ ایڈ کیا تھا تو یہ آپ کو کچن کے اندر وہ سارا کا سارا ریفرنسز یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو اوبچیکس ہیں وہ اصل میں ایک 3D سپیس میں کہاں پر موجود ہیں اس کے بعد میں کہا کرتا ہوں کہ اس کیمرہ کو یہاں سے ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اور یہ جو ہمارے ریفرنسز سولیڈ تھی ان کو بھی ڈیلیٹ کر لیتا ہوں ریڈی آف ہے میں اس کو آن کر لیتا ہوں ابھی آپ دیکھیں کہ جو آپ کی بک ہے وہ آفٹ آف فوکس ہو چکی ہے تو اس کو میں یہاں سے ہمارا اپرچر ہے اس کو میں اپنی مرضی کے ساب سے یہاں سے 50 کر لیتا ہوں اپرچر جتنا زیادہ رکھیں گے دیفتہ فیلڈ اتنی شیلو ہوتی جائے گی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں بلری نیس لیول اتنا زیادہ ہوتا جائے گا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو میں اس کو 50 تک رکھ لیتا ہوں اور یہاں سے ہم نے اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ تھوڑا سا کم کروا لیتے ہیں یعنی کہ جو کہ ایک بک ہمارے کیمرہ کے قریب موجود ہے تو میں آلموسے اس کو 500 رکھ لیتے ہیں آپ کو اندازہ لگانا پڑے گا کہ وہ کہاں پر موجود ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بک جو ہے وہ تھوڑا سا فوکس میں ہو رہی ہے اس کو ہم 100% فوکس میں رکھیں گے پہلی فریم پہ اور اس کو ہم انیمیٹ کروا لیں گے جس طرح کہ میں نے آپ کو بیسکس آف انیمیشن والی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جس پیرامیٹر میں یہ گھڑی موجود ہوگی اس کو انیمیٹ کروا سکتے ہیں تو پہلی فریم پہ یہاں پر ہم فوکس کو سیٹ کر لیتے ہیں آخری فریم میں جاتے ہیں اور میں جاتا ہوں وہ جو ہمارا کارڈ ہے وہ ہمارا فوکس میں ہو جائے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوکس جو ہے وہ چینج ہو کے وہاں پہ جا رہا ہے 3D سپیس کے اندر exactly جس طرح آپ کا جو original camera react کرتا ہے یہاں پر یہی camera اسی طریقے سے react کر رہے گا تو ہم اس کا جو فوکس ہے وہ میچ کروانے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً وہ کارڈ جو ہے فوکس میں ہو چکا ہے اس کے بعد ہم یہاں سے fit view میں چلے جاتے ہیں اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس کو play کرتے ہیں تو آپ کے پاس کہ وہ ہمارا جو فوکس ہے وہ چینج ہو کے shift ہو کے اس کارڈ کی طرف چلا جائے گا اور ایک fake depth of field جو ہمارے پاس create ہو گئی ہے اور اب مسئلہ یہ ہے جو ہماری background footage ہے وہ react نہیں کری اس blurriness کو تو اس کو بھی ہم fake کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو ابھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جو depth of field ہے وہ کافی اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے تو اس کا simple طریقہ یہ ہے اس کی اوپر ہم effect لگا لیں کہ camera lens blur اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا background جو ہے وہ بھی blur ہو چکا ہے اس کی values کو میں almost 7 کر لیتا ہوں اور یہ تقریبا تقریبا ٹھیک لگ رہا ہے آپ اس کو 8 تک لے کر جا سکتے ہیں جہاں تک آپ کا دل چاہے لیکن وہ fake نہ لگے پھر اس کے بعد یہاں پر ہم key frame set کر لیں گے آخری frame پہ جائیں گے اور اس کو آپ کر لیں گے 2 تو ابھی آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ focus کے اندر دکھائی دے گا تو ابھی ہم اس کو play کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کا effect تیار ہو چکا ہے تو آپ دے سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا effect ہمارے پاس تیار ہو چکا ہے تمام چیزیں وہ 3D space میں move بھی کر رہی ہیں اور اپنی access gate gate بھی move کر رہی ہیں اب یاد وہ side پہ نظر آ رہا ہوگا ہمارے جوجز ہیں وہ تھوڑے white سی ہو گئے ہیں transparent ہو گئے ہیں تو یہاں سے آپ جو camera lens ملہ ہے اس کو آپ کے لے کر دیں گے edge behavior میں repeat edge pixel تو وہ ٹھیک ہو جائے گا recover ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہماری یہ جو class تھی وہ complete ہو گئی اب یہ آپ میں دیکھ سکتے ہیں جو ہماری جو background ہے وہ exactly جو اس طرح camera behave کرتا ہے وہ نہیں کر رہا اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک 2D ویڈیو ہے ہمارے پاس اور اس کو حاصل کرنے میں بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے تو ہم وہ چونکہ ہمارا مقصد بھی نہیں تھا ہم نے ہمارا مقصد تھا ایک footage کا اندر multiple 3D card add کرنا جو کہ ہم نے حاصل کر لیا اور ہم نے expression کو بھی use کر لیا 3D normalization بھی کر لی 3D scene setup کو دیکھ لیا کہ ہم کس طریقے سے setup کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے جو defta field اس کو کس طریقے سے animator کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ والی class پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہمارا یہ جو chapter تھا جس میں ہم tracking کو master کر رہے تھے وہ clear ہوا ہوگا اگر آپ کو یہ classes پسند آئیں آپ کو یہ chapter پسند آ رہے ہیں تو ضرور like کرنا ہے اپنے خیالات کا اظہار یا آپ کے جو question ہے وہ نیچے comment section میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ چینل کے پر نئے ہیں آپ نے ابھی تک اس چینل کو subscribe نہیں کیا اور آپ یہ course بھی پہلی بات دیکھ رہے ہیں تو ضرور subscribe کیجئے گا اور ہو سکتے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ share بھی کیجئے گا اس سے ہماری community بھی گروہ دی ہے اور بہت زیادہ motivation ملتی ہے مزید ویڈیو اس کے بعد ہم اپنے next chapter کی طرح جائیں گے جیسے ہم colors کو match کرنا سیکھیں گے جب آپ 3D space کے اندر 3D ویڈیو کے اندر کوئی چیز ایڈ کریں گے تو اس کے color آپ کس طریقے سے match کروا سکتے ہیں motion blur کس طریقے سے match کروا سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی class میں peace hi what's up guys user rafiq from electrics digital hope you guys are doing well fundamentals of effects in after effect course میں آپ خشان دید اور آج ہم اپنے course کا final chapter 6 mastering compositing code discuss کریں گے اس کلاس کے اندر دیکھیں گے جو color depth ہے اس کو کس طریقے سے match کروا سکتے ہیں foreground کے background کے ساتھ اگر آپ نے اس course کی باقی ساری classes اور chapters cover کر لی ہیں تو آپ کو بہت مبارک ہو آپ 90% after effects چکے ہیں اور وی وقت آئے گی بنا ہم یہ دہتے ہیں کہ اس class کے اندر ہم کون کون سے چیزیں سیکھ نے لگے ہیں تو سب سے پہلے ہے کہ آپ foreground اور background کا black and white levels کو کس طریقے سے match کروائیں گے جو spill ہوتا ہے جو tint آپ کو نظر آئے گا background اور foreground کا وہ کس طریقے سے match کروا سکتے ہیں horizon level کی adjustment آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں کچھ effects ہیں جس set mat simple joker وہ آپ کس طریقے سے لگا سکتے ہیں image کا temperature ہے وہ آپ کس طریقے سے change کر سکتے ہیں mat painting کچھ basics آپ کچھ cover کر لیں ساتھ اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے سمال کیا سکتا ہے دوسری بات یہ اگر آپ کمپوزٹ کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں میری پہلے سے ویڈیو بنی ہوئی ہے جو کہ کمپوزٹ ٹرک سکیو پر جو آپ اس ویڈیو میں یا اس کلنگ نیچے ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو میرے پاس یہاں پر ایک لینڈ کی امیج موجود ہے اس کو میں نیو کمپوزیشن میں لے کر آتا ہوں تو آپ کو یہ امیج اس طریقے سے نظر آرہی ہوگی اور اسی طرح میرے پاس یہ کسل ہے ایک بیلڈنگ سمجھ میں آجاتا ہے جب آپ بیگراؤنڈ میں فور گراؤنڈ ریٹ کر رہے تو دونوں کا سیم ہونا چاہیے ہم سیم کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آرہ ہے اور بیگراؤنڈ میں سیم ہونا چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں کہ وائی کو پریس کر کے یہاں اس پوائنٹ کو اس کے سینٹر کو وہاں پہ رکھ لیں جہاں پہ اس کا ہورائزن لیول ہے تو ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا جو اورینٹیشن ہے وہ راؤنڈ سی ہے وہ یہ ہے میں اس کو سائیڈ پر لے کر جاتا ہوں اس کے ساتھ ہم اس کی اوپر اور اس کو ایف پریس کر کے فیدر کر لیتے ہیں تا کہ یہ ہمارے جو ایجز ہیں وہ کلیر ہو جائیں اور یہاں سے اس کے دونوں پورشن کو سیلیٹ کر کے نیچے لے آتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایجز ہیں وہ صحیحی طریقے سے بلنڈ ہو رہے ہیں مقاعدہ آپ اس کو مزید نیچے لے کر آ سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایک دوسرا ماس ڈرا کر یں پہلے والے کو آپ نے لاکر لینا ہے تاکہ وہ کو تنگ نہ کرے اور یہاں سے جو اجز نظر یہ ہنٹر پرشن ٹھیک نہیں ہے سمجھ نے کیلئے ہم ایڈ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو لیولز ہیں اس کو کس طریقے سے صحیح کر سکتے ہیں تو آپ نے کہا کرنا ہے ایک نیو اجیسمنٹ لیئر کرنی ہے اور اس کی اوپر آپ نے فک لگا لینا ہے ٹینٹ کا تو اس سے ہوگا کیا آپ کی ساری ویڈیو جو ہے وہ بلیک ان وائٹ ہو جائے گی اب جائے جیسی بات ہے یہ جو بلڈنگ ہے وہ کافی دور ہے کیمرہ سے تو اس میں اور اس میں تھوڑا سا سمیلیارٹیز ہونی چاہیئے تو سب سے پہلے آپ کیسل کو بند کر لیتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہمارے پاس یہاں پہ سارے کی سارے وائٹ پوائنٹ ختم ہو جاتے ہیں صرف بلیک پوائنٹ رہ جاتے ہیں لیکن اگر ہم کیسل کون کر ہے تو یہ پھر بھی آپ کو نظر آ آپ یہاں سے اگر آپ کچھ نظر نہیں آ رہی تو آپ یہاں سے info جو ہے اس کو enable کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے right click کر کے آپ نے آ جانا ہے HSB یعنی hue situation and brightness پر تو اب آئیں گے تو زیادی سی بات نا hue ہے نا saturation ہے نا colors ہیں نا سی saturation ہے بس آپ کے پاس brightness level ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں مثال تو پر میں اس کو down کرتا ہوں تو آپ کو bright points نظر آ رہے ہوں گے تو میں دیکھ سکتے ہیں دیکھ 3% 4% ہے تقریبا اتنا ہے ٹھیک تو آپ نے اس کو ذہن کے اندر لینا ہے کہ آپ کی break values جو ہیں وہ کتنی ہیں میں اس کو پھر سے اگر اس کو کم کر کے دیکھ لیں تو آپ overall دیکھ رہے maximum کتنا آپ کے پاس آ رہے ہے میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں کہ میرے پاس 6 آ رہا ہے اور اگر ہم white values میں جاتے ہیں اس کو میں 0 کر لوں اور یہ ہمارے پاس white values ہیں اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس result آ رہا ہے 96 ٹھیک ہے میں اس کو 95 رہ لیتا ہوں یہ ہمارے پاس white values ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے castle کو enable کرنا ہے اور یہاں پر اپنے effect لگائیں گے levels کا اور آپ کے پاس آٹ وڈ break جو black ہیں black values کتنی تھیں 6 اور یہاں سے 6% add کر لیں اور white تھی وہ ہم یہاں سے add کر لیں 96 تو تھوڑی سی تبدیلی آپ کو نظر آئی ہوگی لیکن اب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو black and white values ہیں وہ مرج ہو چکی ہیں اور تقریبا اب آپ کو یہاں سے لگ رہا ہے کہ یہ ہے کی ویڈیو کا حصہ ہے اب آپ بیشہ کسی adjustment لیر کو بند کر سکتے ہیں تو آپ کو فرق اس طریقے سے نظر آئے گا کس طریقے سے black and white values کو correct کر لیا ہے اس کے بعد آپ چاہیں تو ان کے جو کلر تو آپ یہاں سے RGB کی جو value ہیں red green اور blue کی values جو ہیں آپ ادھر لے کر آئیں گے آپ نے نوڈ کر لینا ہے کہ maximum کہاں تک جا رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہاں تک جا رہی ہیں میں ساگ تو آپ کو کم نظر آرہی ہیں تو آپ نے سمپل یہاں سے red blue and green کو سریڈ کر کے اور یہاں سے آپ ان کو adjust کر سکتے ہیں لیکن یہ already اس کے color مجھے صحیح لگ رہے ہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی اپنی پاور ہونی چاہئے کہ آپ آنکھوں سے judge کر سکیں کہ color آپ کو صحیح لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے باقی آپ ان کے درمیان کی values کو adjust کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہونے چاہیے مزاعت اوپر میں اس کو اس طریقے سے رکھ لیتا ہوں اب ہم کیا دیتے ہیں کہ اوپر آسمان جو ہے وہ آپ کو blue color کا نظر آرہ رہے ہیں لیکن یہ جو building ہے وہ زمین والا shade آپ دے رہی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو spill ہے وہ brown کی بجائے blue ہونا چاہیے وہ ہی آسمان جو ہمارے پاس ہے وہ ہی ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی اس کیسل کو ہم pre compose کر لیتے ہیں اور کیسل کمپ اور یہاں مو وال اٹریپوٹ کر لینا ہے اوکی کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ کیسل آگئے اس کے بعد آپ نے لینڈ والی یعنی کی بیگراؤنڈ کو duplicate کرنا ہے اور اس کی اوپر ہم ایفیکٹ لگائیں گے فاسٹ باکس بلر کا اور اس کو اٹھا کے اوپر لے آنا ہے ٹھیک ٹاپ پہ اور یہاں سے میں adjustment layer کو delete کر لیتا ہوں اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے فاسٹ باکس بلر ایس کی ویڈیوز کو ہم تھوڑا زیادہ کر لیں گے یہاں سے repeat edge pixel کر لیں گے تو edges جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے اب آپ دیکھ رہے کہ جو detail ہے وہ اس ویڈیو کو یعنی کہ اوپر والی جو ہے اس کو cut کر لے گا اس area سے اور بغیر اس چیز کو میں explain کیا ہے اپنے alpha matte والے tutorial کے اندر جو کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک آپ کو نظر آ رہا یہ alpha channel ہے تو ہم نے alpha channel کو لے کر یہ جو ہماری اوپر والی layer تھی اس کو یہاں سے cut کھلنا ہے اور آپ پاس جو spill ہے وہ ٹھیک ہونا شروع کر دے گا ٹھیک تو میں اس کی opacity 15% کر لیتا ہوں بس اتنی تھوڑی سی تو آپ کو تھوڑا سا اتنا نہیں تھوڑا سا فرق نظر آ رہے گا یہاں پر بلوش ٹون جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یہ آپ کے پاس افیکٹ آ جو کہ پر موجود ہے یہاں سے ہم بیسک کلر پر دکھائی دے گا اگر آپ اس کو ریڈ طرف لے کر جائیں گے تو یہ ہلکا سا جو اس کی ٹون ہے وہ وارم ہوتی جا رہی ہے ٹھیک تو ہم نے مکمل وارم نہیں رہنی جس 5 سے 10 پر سنٹ ہم اس کو رکھ لیں گے تو تھوڑا آپ کے پاس یہ فرق آ جائے گا ایک سڈل چینج آپ کے پاس آ جائے گی تو اس طریقے ساتھ تیمپریچر ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک میں اس کو 5 پر سنٹ رہ لیتا ہوں تو یہ تھا ہمارے پاس کلر کو کس طریقے سے آپ اجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو میرے پاس دوسری ایمج ہے اس کو میک نیو کمپوزیشن بنا لیتا ہوں ہمارے پاس سٹی کی ایمج ہے سوال یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو میں وہاں بیگ گراؤنڈ میں ایٹ کرنا چاہتا ہوں یہ کہیں دور وہ جو آپ کو حرائزن لیول نظر آرہ یہ وہاں پر موجود ہے اس کے لیے ہم سب سے پہلے یہاں سے اس کو ہٹا لیتے ہیں سب کر لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا زیادہ کر لیتے ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ وہاں دور موجود ہے اس کے لیے ہم کیا کریں کہ اس کیوپ پر ایفیکٹ لگائیں گے لیول کا لیول ایفیکٹ لگائیں جیس دور جا رہی ہے اس کے بعد آپ اگر تھوڑا قریب جائیں گے تو آپ کو نظر آنا شروع کر دے گا اور جیس جتنی دور ہوتی ہے وہ تھوڑی سی بلر بھی ہو جاتی ہے تو ہم اس کی اوپر ایک ایفیکٹ لگائیں گے کیمرو لینس بلر کا تو بھی یہ کافی زیادہ بلر ہو چکی ہے تو ہم اس کو ایفیکٹ نظر آ رہا ہوگا جو کلر ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہے مثال کے طور پر اگر ہم یہ اپنے ماؤس کو لے کر آئیں تو آپ کو ساتھ میں آرجی بی کی نظر آ رہی ہیں وہ یہاں پر سکسٹی سکسٹی سیونٹی ہیں تو وہ آپ کس طریقے سے ایجسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے میں آرجی بی کی بجائے ریڈ چینل کو سلیڈ کر لیتا ہوں اور اس کو اس طرف لے کر جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے گرین کو بھی لیفٹ طرف لے کے جانا ہے اس کے بعد جو بلو ہے اس کو بھی ہم لیفٹ کی طرف لے کر آئیں گے اب ہم دیکھیں کہ ہماری یہ کلر ہیں وہ تھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھ لی ہے اور اس کے بیگراؤنڈ کے ساتھ میچ ہونا شروع کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم پھر سے ایک چیز وہ ہی کریں گے کہ ہم اس کو پری کمپوز کر لیں گے اور اس کو ہم لیبریٹی کوم کے نام سے رکھ دیں گے پھر سے ہم نے اس کو ٹپلی کیٹ کرنا ہے بیگراؤنڈ کو اوپر لے کر آئیں گے اور اس کے اوپر افکٹ لگائیں گے فاس کلر تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کلر اوپر ایڈ ہو چکے ہیں اور یہاں سے آپ پھر سے اس کی اپیسٹی کنٹرول کر سکتے لیکن میں نہیں کرنا چاہتا وہ مجھے ٹھیک لگ رہی ہے آپ چاہیں تو اس کے اپیسٹی کو کم کر سکتے ہیں تو ہمیں تھوڑے سا اس کے اندر کلر بھی بیگراؤنڈ والے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد ہم اس میں لائٹ ریب ایڈ کر سکتے ہیں لائٹ ریب اس نظر آ رہے تھوڑے دیڑ کہ ہم اس طریقے سے کر سکتے 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 آپ نے یہاں سے فاس باکس بلر کو ڈیلیٹ کر لینا آپ کے پاس یہ اس طریقے سے آ جائے گا اور یہاں سے آپ نے سیٹ میٹ ہے اس کو اندور میٹ کر لینا ہے اس کے پر پھر سے ہم ایفک لگائیں گے سیٹ میٹ کا اور یہاں سے ہم سیٹی کی بجائے پھر سی لیپریٹی کام لین لے گے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہماری کریٹر کی اوپر بھی آرہی ہے اور آپ کنٹرول کو کلک کر اس کی اماؤنٹ جو ہے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم بند کر لیتے ہیں تو اب جو ایجز ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا بلینڈ ہوتے ہوئی دکھائی دیں گے اگر میں از زیادہ زوم کر لوں اب آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کہ ایجز ہمارے بلینڈ ہو رہے ہیں کی نہیں ہو رہے یہ جو بلر ریڈی سے آپ اس کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھے طریقے سے بلینڈ ہو چکے ہیں جو لائٹ ریپ ہے اس کو ہم نے ایڈ کر لیا ہے تو یہاں سے آپ زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا اور زیادہ بلینڈ ہو جائے کی یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کمپوزیشن کو لاغ کر لیں گے یہاں سے اس کو ٹھیک کریں گے اور اس کو ٹرے کر کے آپ سیڈ کی طرف لے جانا ہے جو ہم نے بچھل ٹروریل کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا یہاں سے آپ دیکھ ریٹ ریٹ کلر جو ہے تھوڑا زیادہ ہی نظر آ رہ ہے تو یہاں سے ریٹ چینل کو سیلیڈ کریں گے اور اس کو کم کر لیں گے اور یہاں سے ہم آر جی بی میں جائیں گے اور اس کو مزید آپ نے اس طرح اچھے طریقے سے بلر ہو چکی ہے بلینڈ ہو چکی ہے تو امید ہے آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی آپ نے اس کلاس کے اندر کچھ نئی چیزیں سیہنے کو ملی ہوں گی اگر آپ کو یہ کورس پسند آئی تو ضرور لائک کرنا ہے اگر آپ کوئی کوشن ہو پر نئے ہیں آپ یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ہمارے کورس کو ویڈیو نہیں گیا تو میری لوگ کو سکتے لنک میں دیئے ہوئے پہل کلے کر پورے کورس کو ویڈیو کریں تا آپ کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو مل جائیں اس کے ایف ایکس ان آفٹر فیک کورس میں آپ کو خشام دید آج چپٹر نمبر سیکس مارشنگ پوزیٹنگ کی آخری کلاس اور اس کورس کی آخری کلاس ہے جو جس میں ہم موشن بلر کو میچ کر سیکھیں گے یعنی آپ کی ویڈیو کے اندر آپ نے کوئی ایسا اوپجیک جو جو موو کر رہا ہے تو اس کا موشن بلر جو ہے آپ کے بیگراؤنڈ میں کسی آپ جیٹ کے ساتھ میچ کرنا چاہیے یعنی ان کی موشن بلر دونوں کا سیم ہونا چاہیے تو وہ ہی اس کلاس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سمارٹ موشن بلر کو کس طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں تو بینہ وقت کی بینہ چلتے ہیں اپنے کلاس کی طرف کلاس شروع کرنے سے پہلے میری لوگ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تا کس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کیجئے گا اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے تو میں یہاں سے اپنی ویڈیو کو ڈرے کر ایک نیو کمپوزیشن بنالاتا ہوں تو ہمارے پاس یہ بہت لمبی ویڈیو موجود ہے تو میں اس کو سیکنڈ ون سے لے دو سیکنڈ تک اس کو ٹرم کر لیتا ہوں این آپ کو یہ ونڈوز نظر آ رہی ہے اس میں کافی زیادہ موشن بلر ہے ٹھیک ہے لیٹس پوز کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ٹیک شرر ایڈ کرے تو میں سیمپل یہاں سے ایک ایمیج کو ڈرے کر لے کر آنگا بائیدے آپ کو یہ ساری فوٹیج اور ایمیج جو بھی اس کورس کے اندر شامل ہوئی ہیں وہ آپ کو ایک زیب کی نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ ان کو وہاں سے ڈاؤن وڈ کر سکتے ملکل آپ کو یعنی یہ جو ونڈو نظر آ رہی ہے اس کس سینٹر میں ہے تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں اس کے ایک ماسک ڈراؤ کر لیتے ہیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے ایک ماسک ڈراؤ کر لیا ہے اور یہاں سے اس کو ہٹا لیتے ہیں اور اور یہاں سے اب ہم ٹائم میں آگے جائیں گے تو اس ایریا تک ٹائم میں اس وقت تک جائیں گے جہاں تک ہم یہ کھڑکی کا اینڈ والا پورشن نظر آ رہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس فریم پر ختم ہو گیا تو ہم یہاں تک نظر آ رہے اور یہ تقریباً چلی گے اس لحاظ سے اور ایک فریم آگے جائیں گے پیش ڈاؤن کے وڈن کو پریس کر کے اور اس کو ویڈیو میں سے نکال لیں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے ہو گیا برکی اس کو پورا ہی نکال لیتے ہیں تاک کی ویڈیو میں سے نکال تا ہے اس کے بعد ہم ان دو کی فریم کے بالکل سینٹر میں آئیں گے پوزیشن تھوڑی سی آف ہو جو ہے تو ہم اس کو میچ کروائیں گے آپ سمجھ ہوں کہ ہم میانوال ٹریکنگ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بقادہ ہم نے کورس کندر ویڈیو شامل کی تھی کہ آپ میانوال ٹریکنگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں بل اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی پوزیشن کو میچ کروانے کی کوشش کی ہے اس کی پوزیشن کو اینیمیٹ گئی ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو جو بلری نس ہے وہ اس کی ظاہر سی بات یہ ایمیج رینے کے ساتھ موف تو ہو رہی ہے لیکن اس میں موشن بلر ایڈیٹ نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے ٹوگل سوچس میں جائیں گے اور یہاں سے آپ کو نظر آئے گا موشن بلر کا بٹن ہو گیا ہے اب اس لئے آپ اس کو کنٹرول کس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ کنٹرول کے کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس آپ کی کمپوزیشن کی سیٹنگز اوپن ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے ایڈوانس میں جانا ہے اور یہاں پر شیٹر رینگل نظر آئے گا اگر آپ اس کی ویلیوز کو انکریز کر دیں کہ ایڈوانس میں اس کے ڈبل کر لیتا ہوں 360 تو آپ دیکھیں گے کہ ایڈوانس بلیوز بہت زیادہ ہوگی یہ ہمیں اتنی نہیں چاہیے اس کے بعد اگر اگر ایڈوانس میں جا گے ایڈوانس میں 50 رہ لیتا ہوں جو کہ مجھے چاہیے صحی طریقے سے جہاں پر صحی طریقے سے میچ ہو رہے اب آپ ایک اور چیز دے رہے کہ یہاں پر جو اوپر والے ایڈجز ہیں وہ کافی کلیر ہیں بہت زیادہ شارپ ہیں تو آپ سیمپل ایف کی اوپر پر پریس کر کے اس کی اوپیسٹی کو تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں تو آپ کو ریفلیکشن جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کی اوپیسٹی کو 65% رہ لیتا ہوں اور اگر آپ اس کو اپلے کریں گے تو آپ لگے گا کہ یہ ٹرین کا حصہ ہے یہ ٹیکچر ہے یہ ٹرین کے اوپر لگا ہوا ہے تو یہ تو تھا آپ کی کمپوزیشن کی ذریعے اس موشن بلر کو کنٹرول کرنے کا طریقہ آپ اس کو ایک دوسری طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن وہ اتنا افیکٹیف نہیں ہوگا میں اس کے افیک لگاتا ہوں دریکشنل بلر تو آپ کو یہاں سے نظر آئے گا آپ اس کی ویلیو کو 250 رکھ لیتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویرٹیکل بلر نظر آ رہے کیونکہ ڈائریکشن جو ہم نے زیرے رکھی ہوئی ہے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں 45 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بلر کی جو angle ہے وہ change ہو رہا ہے تو ہم یہاں سے اس کو کر لیتے ہیں 90 تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس angle کے ساتھ جہاں پر trend جاری اس angle کے ساتھ میج ہو گیا ہے یہاں سے اس کی ویلیو کو half کر لیتے ہیں تو ہف کر لیں گے تو اس کی ویلیو half ہو جائے گی اگر آپ جاتے ہیں کہ اس کو مزید کم کریں تو یہاں سے اس کی ویلیو اس کو میں کر لیتا ہوں add تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیریکشن blur کی مدد سے بھی جو motion blur ہے وہ add کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ direction blur ہے صرف ایک direction میں رہے گا یعنی جو آپ نے angle یہاں سے بتایا ہے آپ کے کوئی object اس طریقے سے جا رہا ہے تو جب یہ اوپر جائے گا تو اس میں motion blur اس angle میں ہوگا جو angle آپ نے کی وہ ویڈیو کے اندر move کر رہی ہے اور اس computer کو اس چیز کا نہیں پتا مطبع آپ کے after fix میں اس چیز کو نہیں پتا تو اس کے لئے آپ پیٹ پلگین یوز کر سکتے ہیں جس جس آپ کہتے ہیں real smart motion blur جو ہی آپ اس کو لگائیں گے تو آپ دیکھ ہو رہی یعنی کہ آپ یہ پر دیکھ تو یہ جو بیس ہے وہ اس پر motion blur نہیں ہوا یعنی کہ آپ کی trend کی اوپر motion blur آ چکا ہے اس طریقے سے آپ اس plug-in کی مدد سے motion blur add کر سکتے ہیں اور اس کے لینک آپ کو description مل جائے گا یہ آپ پیڈ plug-in ہے جو آفٹر ایفیکس کے لیے مل گی اگر آپ اچھا motion blur حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں ریکومن کروں گا کہ آپ اس plug-in کو use کریں تو اس کے ساتھ ہمارا یہ جو کورس تھا کمپلیٹ ہوا امید ہے آپ کے آفٹر ایفیکس کی بیسک کلیر ہوئی ہوں گی ہم نے اس کورس کے اندر کچھ بڑے لیول کا نہیں کی کیونکہ میرا ڈارگ یہ تھا کہ آپ لوگ جو کہ پہلی بار آفٹر ایفیکس سیکھ رہے ہیں اور ان کو شوق ہے وی ایفیکس کرنے کا تو بیسک بھی کور ہو جائیں اور تھوڑا بہت جو ہے وی ایفیکس کے سیکھا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایفیکٹ آپ نے حاصل کیا ہے اس کے پیچھے اس کورس کا بھی تھوڑا سہات ہے تو آپ مجھے انسٹرگام فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پر ٹیک کر سکتے ہیں میں آگے آپ کے اس کام کو سٹوری پر ضرور لگاؤ